تو شاہِ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ امم القتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا وطن عزیز میں دوسروں پر الزام تراشی اور کفر و گستاخی رسول کے فتاوہ لگانا بعض فتنہ پرور علماء کا روز مرہ کا معمول ہے بعض اوقات ایسے فتاوہ سے نوبت قتل و غارت گری اور فساد عامہ تک پہنچ جاتی ہے ان فتنہ پرور نام نہاد علماء سے اگر کوئی اختلاف کرے تو اس پر بھی کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کے فتاوہ لگا دیے جاتے ہیں نتیجتاً حقیقت شناس علماء بھی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اندرین حالات ہمیشہ کی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے امت کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے اس اہم موضوع پر نہایت دقیق علمی و تحقیقی مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ گستاخِ رسول کون ہوتا ہے کن کلمات سے گستاخی ثابت ہوتی ہے حرمتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمتِ دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں ناظرینِ کرام موضوعِ زیرِ بحث پر منقدہ نشست اول میں ہونے والی گفتگو کا ابتدائی حصہ تمہیدی نوعیت کا ہے اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کے تاریخی پسمنظر پر مشتمل ہے جبکہ نفسِ موضوع پر براہِ راست گفتگو کا آغاز کلپ میں ایک گھنٹہ اور تیس منٹ سے ہوتا ہے نحن دروب ونسلی ونسلیم على سیدنا ومولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الكریم الرحیم اما بعد روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم وقال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یحاد دون اللہ و رسوله کبتو کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر لنغرینک بهم ان یقتلو او یسلبو او تقطع عیدیهم وعجلهم من خلاف او ینفو من الارد ذالک لهم خزی في الدنیا وقال اللہ تبارک و تعالی فلا و ربک لا يمنون حتی یحکموک فیما شگر بینهم ثم لا ججدو فی انفسهم حرجا مما قدید و یسلبو تسلیما وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبی فاقتنوه ومن سب اصحابه فادربوه وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتنوه وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسروا ولا تؤثروا وسكنوا ولا تنفروا اخرجه البخاری وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بؤثم میسرین ولا تبعثوا منفرین اخرجه البخاری انا بی هریلت رضی اللہ تعالی عنه وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول النبی موزز علماء کرام مشایخ اعزام اساتذہ اساتذہ طلبہ طالبات اور آج کی اس علمی مجلس میں شریک جملہ اہل علم و اہل فکر خواتین و حضارات اللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے اور آپ کے ساتھ نسبت غلامی کا شرف پانے کی توفیق نصیب ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت سے بہرعیاب فرمایا آج کی اس مجلس میں جس میں ملک بر سے برمون لاہور اور قریبی ازلاح سے بالخصوص نامبر اور جید علماء اور جامعات سے اساتذہ اکرام اور دین کے طلبہ جمع ہیں اس مجلس سے میں ایک نہایتی اہم موضوع پر گفتہو کر رہا ہوں اور یہ موضوع جو خالیہ یا میں اس ملک میں خلط مبحث کر کے ایک ایسی بحث کو شروع کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر اس میں ہمیں یعنی تحریک منحجر قرآن اور تحریک منحجر قرآن کے موقف کو ناجائز طور پر حدف تنقید بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہن ایک عجیب طریقے سے پراغندہ کیے جا رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں آپ احباب کی طرف سے تحریک منحجر قرآن کے ہیڈ کوارٹر سے میری مراد یہ ہے سے کافی پرزور اسرار آیا کہ میں اس موضوع پر ایک شروع بست پر ممنی تفصیلی گفتگو کروں اور علمی اعتبار سے تحقیقی فکری اور اعتقادی اور فنی اعتبار سے اس مسئلہ پر روشنی دانوں تاکہ یہ التباس اور ابحام اور تشکیق ختم ہو سکے یہ بات ذن نشین کر لیں اس موضوع کے علمی پہلو کی طرف آنے سے قبل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو اصول ہیں یا دو عنوان ہیں جو حقیقت میں ایک ہی عمر کی حفاظت پر وہ دونوں اصول معمور ہیں مگر عنوان جدہ جدہ ایک موضوع ہے تعفوز حمد رسالت صد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے ہم مرفیام میں ناموس رسالت کا تعفوز کہتے ہیں مقام رسالت کا تعفوز کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس آپ کا علوہ مرتبت وآلہ وسلم کی تازیب و تکریم اور آپ کی حرمت و تقدس آپ کی ذات کی اس کے تحفظ کا احتمام کرنا اور اس کے تحفظ کی زمانت فرام کرنا دوسرا اسی حقیقت کا ایک اور پہلو ہے وہ ہے تحفظ حرمت دین کہ جو دین آکھ علیہ السلام لے کر آئے اور امت کو جو دین عطا کیا اور آکھ علیہ السلام کا فرمان کہ انی قد ترکت فیکم امرین ان تمسکت بہما لن تدلو کتاب اللہ والسنت وہ دین جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب و سنت سے مراد پوری تعلیمات محمدی کا پیکش ہوتا ہے آکھ علیہ السلام کی عطا کردہ پوری تعلیمات ان کی حرمت کا تحفظ کرنا تاکہ دین کا مزاک نہ اڑے تحفظ حرمت رسالت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی نہ کرے کوئی بدبخت حضور علیہ السلام کی زارت اقدس پر آپ کی صفات عالیہ پر آپ کے اخلاق حسنہ پر آپ کے کمالات پر آپ کی عظمتوں پر آپ کے شرف پر آپ کے علوف پر مرتبت پر کوئی نہ کیچر اچھالے نہ تخفیف کرے نہ استحقار کرے نہ استخفاف کرے نہ اس میں کمی کرے نہ اس کی طرف عیب منصوب کرے نہ برائی منصوب کرے جس کو سب و شتم کہتے ہیں ایربک میں فقہا اور آئیمہ کی اسطلاح میں تو اس کو صاب بر رسول کہتے ہیں ہم اس کو اردن گستاخ رسول کہتے ہیں کہ صاب نہ ہو شاتب نہ ہو آق اسلام کا اور آق اسلام کی ذات اقدس کی خلاب اپنی بغض و انات کو نہ کھولے اور آپ کی شان اقدس پر حملہ آور نہ ہو تو ایسے بدبخت کی زبان درازی سے کہ آپ کی ذات اقدس پر تان کرے وہ کتے سے بھی زیادہ بدبخت اور ملون ہے اور جہنم کے سب سے گھٹیا درجہ کا ہندن ہے تو اس کے لیے کہا کہ واجب القتل ہے اس کی سزا قتل ہے اس پر اجماع ہے کتاب سنت سے ثابت ہے کوئی اختلاف نہیں یہ مسلمات دین میں سے اصول ہے تو حفظ حرمت رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ وآلہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہمیں دین ملا ہمیں ایمان ملا ہمیں قرآن ملا ہم مسلمان ہوئے ہمیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی جن کے قدموں کے نالین پاک کے تصدق سے سب کچھ ملا اور ہمیں ساری نعمتیں نصیب ہوئی اور زندہ رہنے سے ان کا مر جانا بیتر ہے یہ ایک خلاصہ ہے نیچور ہے تحفظ حرمت رسالت کے قانون کا اور اس کا مقصود یہ اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے اسی ہی حقیقت کا ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم کیونکہ دید کے معاملات کو علم اور تحقیق اور شعور کی آنک سے نہیں دیکھتے ہیں اور جذبات کے ساتھ بھی قوت ساری جہالت کی لا علمی کی عدم تحقیق کی ہوتی جذبات اچھے جذبات جذبات ہی سے جہاد ہوتا ہے جذبات ہی سے جان کی بازی لگائی جاتی ہے جذبات ہی سے قربانیا ہوتی ہیں جذبات ہی سے غزبات ہوئے جذبات ساب زہر ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک شاندار وسیلہ ہے مگر جن جذبات میں جس جوش میں ہوش نہ رہے شعور نہ رہے علم نہ رہے علم دیانت نہ رہے تحقیق نہ رہے تفقہ نہ رہے تو پھر جذبات انسان کو انتہا پسند بھی بناتے ہیں دہشت گرد بناتے ہیں بسا ساری باتوں کے نتیجے میں دین کی حرمت پہ حرف آتا ہے اسی طرح جیسے حرمت رسالت پہ بعض اقدامات کی وجہ سے حرف آنا تھا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی اس طرح جو دین آقا اسلام نے دیا کہ اس دین کا غلط استعمال نہ ہو آقام کی غلط تشریح نہ ہو نصوص کا غلط اطلاق نہ ہو ان کی غلط تعبیر نہ ہو اور ان کی تعبیر ان کی تشریح ان کا اطلاق ان کا انتباق ان قوائد اور اصول شریعہ کے مطابق جو اللہ رسول نے دیئے اور آئیمہ متقدمین نے اور آئیمہ مجھ تحضین نے مقرر فرمائے اور مذاہب نے مقرر کی اسی وجہ سے تو امت میں چار مذاہب فق ان کے جواز پر اجماع ہوا کہ انہوں نے اصول وضع کی اگر ہر کوئی قرآن کی ایک آیت کا معنی پڑھ گئے تو پھر اس کو تقریروں میں پور زور پریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دے اور حدیث نبوی اور سنت نبوی کے واقعات پڑھ کے ہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کر کے اور اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے تو پھر تو امام آزم کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو امام مالک کی ضرورت نہیں تھی امام شافی امام احمد بن ننبل کی ضرورت نہیں تھی حدیث چھپی ہوئی ہیں کتابیں حدیث کی سب کے ہاتھ میں ہیں تو جو لوگ مانتے نہیں مذاہب فقل کو یہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے حدیث بھی ہاتھ میں ہیں پھر براہ حراس ہر بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ اطلاق کرتا پھرے تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں اطلاقات بن جائیں جس کی جو سمجھ ہوگی جتنی سطح ہوگی جتنا شعور ہوگا جو اس کا ذوق ہوگا جو اس کے جذبات کہیں گے جو ماحول کہے گا بس اسی پر اطلاق ہوتا چلا جائے گا اگر یہ روش ہو جائے تو اس سے حرمت دین کی احانت ہوتی ہے پہلی سورت میں احانت رسول کا ارتکاب ہوتا تھا حرمت دین کی خلاف ورزی ہوتی دوسری سورت میں حرمت دین پر حرف آتا ہے اس طرح آپ کرنے لگ جائیں تماشا اور ہر کوئی کتاب سنت کے آدیس کا واقعات کا منمرضی غلط اطلاق کرنا شروع کر دے اور اس سے پھر بڑے مزہ کا خیز نتائج نکلیں تو اسلام ہے ہم اس دور میں بیٹھے ہیں پہلے بھی بہت سے لوگ کتنے لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں جو دین پر اور عقیدہ اسلامی پر سختی سے کاربند ہیں آپ دیکھ لیں اٹھارہ کروڑ میں کتنے لوگ ہیں جو نواز جمعہ پابندی سے پڑتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتے یہی سے آپ تناسب کا اندازہ کر لیں کہ دین کو سچے دل سے چاہنے والے کتنے ہیں اور دین سے عملا یا فکرا کتنے لوگ ہیں جو بیزار ہیں یا دور ہیں یا لا تعلق ہو گئے جس کون سیکولر کہتے اور یہ کیفیت پھر صرف ہماری ملک پاکستان کی موجودہ یعنی عدد کی نہیں ہے بلکہ اگلی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ ہر گھر کے اندر دین سے بیبیرہ ہو رہی ہیں خال خال گھر بچ گئے ہیں جن کے بچے دین پر عمل بیرہ ہیں وہ سیکولر ہو رہے ہیں کیونکہ ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے پوری دنیا شرق تا غرب کفر کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے سیکولر کی یلغار اتنی تیزی سے ہو رہی ہے لادینیت کی غیر مذہبیت کی اتنی بڑی سخت یلغار ہے اور پھر دین گریز قوتیں دین سے دور لے جانے والی قوت اتنی طاقت وار ہیں کہ وہ کمزور رشتے جو دین سے پچ گئے ہیں امت کے اور نئی جمان مسلمان نسل کے وہ تیزی سے توڑ رہے ہیں وہ قوت ہیں تو اس طرح کے اگر اقدامات ہم کرنے لگیں گے جو تعبیر غلط ہوگی اس کا اطلاق غلط ہوگا تو وہ اس کو تضحیق کریں گے اس کو مذہ کا خیص سمجھیں گے اور پھر اسلام کو بربریت کی طرح منصوب کرنے لگ جائیں گے تو خوشگوار پہلو ہمارے غلط اقدامات اور غلط تشریحات اور غلط جذبات کی وجہ سے ناغوار پہلو میں بدل دیا جائے گا لوگ اس کا بیڈ امیج لیں گے دین بدنام ہوگا حرمت دین پہ حرف آئے گا تعلیمات محمدی پہ حرف آئے گا تو جب تعلیمات محمدی مسخ ہونے لگے اور اس کا مزاق اڑنے لگے استعظاء اڑنے لگے ہمارے کسی طرز عمل سے تو وہ بھی بالواسطہ گستاخی رسول پہ جا کے منتج ہوگا یہ عمل کہ ہم نے آقا اسلام کی عزت حرمت کو مجروع کر دیا آپ کے دین کی تعلیمات کو مجروع کرنے کے ذریعے اس سے لوگوں کے ذہنوں کو غلط میسج جائے گا لہذا مسئلہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو برے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ چلوں گا آپ سردس یہ کریں کیونکہ سامے کے طور پر کیونکہ سن رہے ہیں جو کچھ ذہن میں پہلے سے ہے اس سے خالی کر لیں اپنے ذہنوں کو تاکہ میں ایک ماحول چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بات کو برے اتمنان سے سمجھ سکیں مستی صاحب بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں اس نقطے کو اور علماء ذہن میں ابرتے رہیں گے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئے جب گفتگو میری ختم ہوگی تو کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں رہ چکا ہوگا جس کا جواب آپ کو نہ مل جائے گفتگو کے اختتام تک ہر سوال کا جواب ہو چکا ہوگا جو موضوع میں آج لینا چاہتا ہوں اس موضوع سے جتنے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں بعض چیزیں اس ریلیمنٹ ہوگی ان کو میں آج نہیں لوں گا جو چیزیں ریلیمنٹ ہیں وہ میں نہیں لوں گا جو ریلیمنٹ ہے ایک مضمون ایک ہی موضوع ہے صرف ایک اس سے متعلق جتنے سوالات ہیں سب کے ذہن میں کوئی جو رہے گا استراب رہے گا فلان واقعہ کا کیا فلان واقعہ کا جواب ہے فلان چیز کا کیا ہے تو اس سے پھر آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے میں ہر چیز آرام آرام سے اپنی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ میرا طریقہ جانتے ہیں ہمیشہ پڑھنے پڑھانے درس دینے سکھانے کا سب ایک طریقہ یہ ایک مطالعہ ہے سمجھیں یہ ہماری ایک منشست ہے جس میں ہم ایک مطالعہ کر رہے ہیں تو ہر چیز آ جائے گی آپ بلکل گرد و پیش کے محول سے اپنے آپ کو جدہ کر لیں کر لیا یا نہیں بولی ہے ہاتھ جس جس بات کو میں سمجھانا چاہوں کرتیب سے سمجھتے چلے جائے میں ایک بات کر رہا ہوں گا بعض وقت ممکن ہے آپ کا ذہن کو اگلا کوئی اور سوال سوچ رہا جس کو میں اس وقت نہیں کر رہا میں نے آگے جل کے بات کرنی ہے اس پر تو آپ کے ذہن میں اور یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماحول کریئٹ کر دیا گیا کیا یہ ماحول دین کے لیے اور دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے اور دین کی حرمت کو اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت دین دونوں کے تحفظ کے لیے کیا یہ ماحول درست ہے اور یاد رکھ لیں کہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے اب ہمارے ہاں روش میں چکے انتہا پسندی ہے اور فقیحانہ انداز نہیں ہے سوچ میں عالمانہ محققانہ فقیحانہ انداز نہیں ہے لہذا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو یوں بنا دیں گے کہ حرمت دین کیا ہوئی جب حرمت رسول نہیں محفوظ نہ رہی یہ خطیبانہ طریقے ہیں آمیانہ طریقے ہیں کہ جب تحفظ نامو سے رسالت نہ ہوا تو پھر کس دین کی حرمت یعنی یہ وائزانہ نعرے ہیں عوام الناس کے جذبات کو مشتعل کرنے اور انہیں بہکانے اور انہیں اچھالنے کے لیے یہ جملے کبھی اس طرح کے کلمات فقہا آئیمہ علماء اسلاف محققین مجتہدین کبھی استعمال نہیں کرتے یہ رویشی نہیں ہے اہل علم کی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اگر نامو سے رسالت حرمت حرمت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر دین کا تحفظ کیا ہوگا بے شک کوئی شک نہیں سہی ہے مگر اس کا دوسرا رخبی ہے جب حرمت دین کا تحفظ نہیں رہے گا تو پھر کس رسول کی حرمت کی حفاظت کرتے پھریں گے آپ جب لوگ دین سے ہی منارح ہو جائیں گے اور دین کو گالی دینے لگیں گے اور دین سے بزار متنفر ہو جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ کی حرمت کون ان کے دنوں میں ڈالے گا وہ دین بھی تو آقا علیہ السلام نہیں دیا تو نوجوان نسل آج کسرت کے ساتھ یاد رکھ لیں ان کی گمرہی گستاخ یہ رسول سے نہیں شروع ہو رہی گستاخ نہیں ہو رہے وہ سیکولر ہو رہے ہیں غیر مذہبی ہو رہے ہیں لا دین ہو رہے جب وہ غیر مذہبی ہو جاتے ہیں لا دین ہو جاتے ہیں ٹوٹلی دین کا انکار کرنے رکھتا ہے ان کا ذہن اور دین کی حجیت دین کی ضرورت دین کا تقدس دین کی حرمت دین کی فادیت اس پر سے اعتماد ان کا ختم ہو جاتا ہے تو لا موالا پھر اس میں سے قرآن بھی نکل گیا سنت رسول بھی نکل گئی حرمت رسول بھی نکل گئی عزمت رسول بھی گئی محبت یہ دونوں چیزیں لا دے اور ملزوم ہیں یہ بات کرنے کے طریقے ہیں بعض لوگ جذباتی طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹر جاتے میں آپ کے ساتھ جو پوری بات کروں گا یہ قرآن اور حدیث کے اہد رسالت ماب سے لے کر امام اعظم ابو حریفہ سے لے کے چودہ سو سال کی علمی تاریخ اجمالا دوں تاکہ پتہ چلے کہ دین اور دین کا علم اور اس کی تاریخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اب میں پہلی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں جو بالکل مجودہ جو ماحول ہے اس ماحول پر گفتگو کروں گا ابھی میں علمی موضوع پر نہیں آ رہا اس کے بعد اگلا عصہ علمی موضوع کی طرف آنا ہوگا جوش و خروش سے لوگوں کو ایسا بہکانہ میں کسی کی باتوں کا نہ کوئی جواب دینے لگاؤ نہ میں نے پوری زندگی میں دیا ہے نہ میرا منصب ہے نہ میرا مزاج ہے لیکن میں نے بہت سی باتیں کموں بیش ساری باتیں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے کسی نے اون کر کے سنوا دیئے میں نے سن سب کچھ لیا ہے کہ کون کون کیا کہتا پھرتا ہے لاہور گجرات سے لے کے کراچی تک سارا سن لیا میں نے میں آپ کو آگے چل کے بیان کروں گا کہ جو آپ بھی سنیے اور ضرور سنیے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سب کی تقریریں وغیرہ انہیں لگوائے ہوئے ہیں اور جب یہ گفتگو آپ سن لیں پھر آپ امانداری سے ان کو دوبارہ سن کے آپ خود فیصلہ کریں کہاں فٹ کرتے ہیں ان کی گفتگو کو اور ان کے فتاوہ کو اور ان کی باتوں کو کس جگہ فٹ کرتے ہیں آپ کو حقیقت اذر من الشمس ہو جائے یہ بات میں ابتدان تحدیس نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ کئی علماء اکرام ایسے ہیں ہمارے احباب ہم سے محبت کرنے والے من حضر قرآن علماء کون صلح سے منسلک کئی اساتذہ کئی طلبہ جن کو آج سے پچیس چھبیس سال پہلے کی بعض تاریخی واقعات کا جو پاکستان میں ہوئے ان کا بہت زیادہ ادراک بہت زیادہ یاداشت نہیں ہے جو بہت جوان ہے یعنی اگر پچیس چھبیس سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو کہی ایسے ہیں عمر سیدہ لوگوں کو علم ہے ہماری نسبت یہ الزام گستاخی رسول کا یا گستاخ خان رسول کی حمایت کرنے کا یہ لگانا میرا خیال ہے اس صدی کا اس سے بڑا جوٹ اور تحمت اور بہتان اور کذب کوئی نہیں ہوگا جن لوگوں کی اور جس شخص کی پوری زندگی اس کرعہ عرضی پر اس کے رسول کے فروغ میں بیتی ہے پوری زندگی عظمت رسول کے اس دست دیتے گزری ہے اور آق اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف علمی جہاد کرنے میں بیتی ہے اور جس نے انہیں شکست دے کر دلکل ڈیفنس پہ دفاع کی حالت میں لگے کڑا کر دیا شرق سے غرب تک اور عرب سے عجم تک اور آج بھی ہر روز جس کے خطاب کو آپ گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز عشق رسول اور عدد رسول اور عظمت رسول اور حرمت رسول کے در سنتے اور آقا سے توصل کے اور آقا سے شفاعت کے اور آقا کے ساتھ نسبت کے اور آقا کے غلام سے نسبت حضور کے جور کے نسبت مدینہ تیبہ کے گلی کوچوں کی خات کے نسبت یعنی یہ چیزیں بتا بتا کہ قرآن اور سنت سے لوگوں کے عقیدے کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جو لوگ سر اٹھا نہیں سکتے تھے اب الحمدلللہ فخر سے ان میں سے کسی کے پاس بدلہ دلائل سے رد کرنے کی جورت نہیں رہی جس شخص کی پوری زندگی اس عمل میں گزری اور گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی اور جس نے ہر موقع پر حرمت رسول اور عظمت رسول کے تحفظ کے لیے جب ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکا شکست کھا گئے تو پھر اسی کو کہا ہے اور اسی نے میدان میں آکھ کی خدمت سگانہ کی ہے حضور کی بارگاہ کے ادنا کتے کے طور پر اپنے آقا اور مالک کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے لڑائے گئے ان کے اوپر ایسی زبان تراز کرنا اور اس تحریک منحج القرآن کے لیے کہنا جس نے گر گر عشق رسول کے چراغ روشن کی ہیں اور عظمت رسول کے درس اور جنڈے بلند کی ہیں جن کا جینا مرنا صبح و شام کا درس یہ اور ایسا کہنے والوں کا اللہ بہتر جانے کی نسبت کچھ نہیں کہتا گناہ ہے کہنا خدا بہتر جانے کہ کبھی یہ لوگ دعوے کرنے والے اس وقت اور فتوے ہم پہ لگانے والے ان کی کبھی آنکھ ذکر رسول میں پتنی بھیگی بھی ہے یا نہیں پوری زندگی اپنی آنکھیں بھی حضور کے عشق میں بھیگی ہیں یا نہیں یہ حجر و فیرات رسول میں کبھی بھیگی بھی ہیں یا نہیں کہ ان کے دل میں کبھی لرزہ حضور کشک و محبت کا ترپ کبھی آنسو برسے ہیں یا نہیں ان کی اپنی نجی زندگی میں مظاہر کیا عشق رسول کے اور عدب رسول کے اور محبت رسول کے اور سنت رسول کے اور تقوی کے اور دینداری کے کیا مظاہر ہیں ان کی زندی نجی زندگی میں اللہ پردہ ہی رکھ ہر ایک کے اوپر تو اچھا ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا مگر خدا خوفی کی بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کچھ حیاء ہونا چاہیے کچھ لحاظ ہونا چاہیے بات کرنے میں تو میں اس لئے تعدیس نعمت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا نامو سے رسالت کا 295C یہ جو قانون بنا اس ملک میں میں ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا یہ قانون یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں جتنے لوگ پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک دخل تھا ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تحفظ نامو سے رسالت کے قانون قانون نہیں ہوتا تھا انیس سو پچاسی میں اور اٹھارہ گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ نامو سے رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اس سبجیکٹ پر اٹھارہ گھنٹے میں نے دلائل دیئے لاہور کی فضائیں گواہ ہیں اور لاہور کی ہائی کورٹ کی در و دیوار ہیں وہ گواہ ہے حضرت پیر زیاء علمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ جو سب سے بڑے گواہ تھے جو ججت وفاقی شدالت میں حیات نہیں رہ کے آپ کو گواہ ہی دیتے اور محترم حضرت شجاعت علی صاحب علماء اور ہزار لوگ پورے لاہور ہائی کورٹ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لون میں گواہ ہے دنیا گواہ ہے 18 گھنٹے دلائل ہوئے میرے دو دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آگیا اور میرا خطاب تھا روانگی تھی حیدرباد دکن کے لئے ایڈیا فلائٹ جانی کی کہ رک جائیں میں نے کہ نہیں میری فلائٹ ہے ہفتے میں جاتی ہے شاید یہ دو تو میرا خطاب ہے ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے تو سار نے بلی جوا ویصلہ کیا اور چھٹی کے دن شریع عدالت کھولی وفا کی عدالت چھٹی کے دن کھولی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا انہوں نے اناؤنس کیا اور سب علمات انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر اور نہ ملنے کی توقع ہے جو دلائل جس طرح کی تصریحات ملی ہے نہ ملے گی ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے میرا نام لیا لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی عدالت پھر بیٹھے گی اور میری خاطر عدالت کھولی اور تیسرے دن دلائل مکمل کی اٹھارہ گھنٹے مکمل ہوئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا ہمارے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کی وجہ سے کچھ نامور علماء اور مفتیان کا رانگ نامور وہ کتابیں لے کر درخواست لے کر وفاقی شریع عدالت میں پہنچ گئے تھے وہ افیشلی بلائے نہیں گئے تھے انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے ہمیں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں بار بار درخواست دی تو ان کی درخواست پر عدالت نے کہ کچھ بعض علماء درخواست تھے رہے ہیں کہ کچھ موقع دیا جائے تو چلو ان کو بھی دلائل ختم ہونے کے بعد موقع دیا جائے تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا اور انہیں غرمت رسول بھول گئی عشق رسول بھول گیا عدب رسول بھول گیا نامو سے رسالت بھول گئی صرف ہماری ذاتی مخالفت اناد اور عضاوت کی وجہ سے انہوں نے آکے میرے مخالفت میں دلائل دی اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج سٹیجوں پر چڑھ تو گستاخ رسول کا حامی بناتے ہیں اور گستاخ خان کا ساتھی بناتے ہیں ان کے خلاف حتوے کیوں نہیں دیئے تھے زبانے کیوں چھپ رہی اس کا بدلہ ہے ایجنڈا ہے کچھ پرابلم ہے آپ اس کو سمجھا کریں انہوں نے بریت آلت میں مخالفت میں دلائل دی اب آپ پوچھیں گے وہ کیا تھے میں سٹینس یہ بنوایا میرا پوائنٹ آو یہ تھا کہ جو بھی گستاخ رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو گستاخ رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے نمبر ایک اس میں کوئی استثناء نہیں آگے چل کر بتاؤں گا مجھے علم ہے کہ اس مسئلے پر اختلاف ہے میں آگے سمجھاؤں گا آج آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں یہ موقف مالکیہ کا اور ہنابلہ کا ہے اور شوافے بھی ان کے ساتھ ہیں احناف آگے چل کر بتاؤں گا ہمارے ہنفی فقہ اور امام آزم اور ہنفی فقہ کے وہ مستاخی رسول سے مرتد ہو جائے اس کو مرتد کے زمرے میں ڈالتے ہیں اس میں کافر کو زمی کو یعود حیسائی کو مستثناء قرار دیتے ہیں کہ اس کی سزا قتل نہیں ہوگی تاجیح ہوگی یہ بات ہم آگے مگر اس میں متاخرین نے دوسرا قول بھی دیا ہے متقدمین آئیم آہناف کا اکثریت کی قول وہ ہے جو میں نے بتا دیا متاخرین آہناف نے دوسرا بھی دیا ہے کہ بلا استثناء قتل ہوگا دوسری بات میں نے یہ موقف لی تھی کہ جو ہر مرتب کے لئے توبہ کی اجازت ہے استثابت ہوگی مگر گستاخ رسول سے توبہ کا نہیں پوچھا جائے گا اس کو سرے سٹیٹ ابھی قتل کر دیا جائے اگر آپ نے توبہ کا راستہ اس کے لئے کھلا چھوڑا تو یہ تو گستاخ کے راستے کھل جائیں گے گستاخ گستاخ کرے گا توبہ کر لے گا یا دس ہزار لوگ گستاخ نکل آئیں گے اللہ نہ کرے اگر کسی نے کی اس کو پتا ہے کہ توبہ سے قانون میں درجہ توبہ کر لیں تو سزا معاف اس کی سزا معاف ہو جائے گی اور آکر علیہ السلام کی شان اگرس میں زبان دراجی کے راستے کھلیں گے میں اس وجہ سے دوسرا موقف یہ لہرات عدم قبول توبہ کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اب مجھے یہ بھی علم تھا کہ اس پر بھی اختلاف ہے یہ موقف مالکیہ کا ہے ہنابلہ کا ہے اور شوافے میں سے آدھا آئیمہ کا موقف یہ امام شافی کا ایک قول یہ ہے اور مالکیہ اور ہنابلہ کا ہے جب کہ اہناف کا امام اعظم کا اور صاحبین کا اور اہناف کا قول ہے کہ اگر گستاخ رسول بھی ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے توبہ کر لے تو سزا معاف ہے توبہ قبول ہوگی یہ اہناف کا موقع اب متاخرین اہناف پھر بہت سے آئے ہیں عدل قبول توبہ کی طرف یعنی امام مالک کے اور امام اناف کے موقع کی طرف آئے ہیں تو متاخرین اہناف کے اقوال بھی کتب افقہ میں موجود ہیں تو میں صرف عدم قبول توبہ کے قول کو لے رہا تھا اور اوپر جو متقدمین کی اکثریت نے جمہور نے قبول توبہ کا قول کیا ہے اہناف کا اس قول کو لے رہا تھا کہ تاکہ گستاخ رسول کو توبہ کا موقع نہ ملے کے راستہ نہ کھلے وہ قتل کر دیا جائے گا اور اگر ملف توبہ کا قول لینا بھی ہے ہم آگے ارز کرتا ہوں تیسرہ ایک اختلاف تھا میں نے کہا اس میں نہ کسی مرد کا ہوگا استثناء نہ عورت کا جیسے واقعات ہوتے ہیں کبھی گستاخی کسی مرد سے ہوگئی کبھی عورت سے ہوگئی تو مالکیہ ہنابلہ شباف تیروں مذاہب میں استثناء نہیں ہے مرد یا عورت سب کے لیے سزا قتل ہیں امام آزم نے اور آناف نے پھر عورت کو مستثناء کیا ہے اگر عورت مرتقب ہوگی مرتدہ ہو جائے گی تو اس کی سزا قتل نہیں ہے لَا تُقْتَلُ مَرْعَةُ مرتدہ عورت مرتد ہو جائے گی کیونکہ امام آزم اور فوق آناف گستاخی رسول کو ارتداد میں لیتے یہ معاقی سمجھاتا ہوں آپ کو بیعث کیا ہے اور باقی جو مذاہب ہیں وہ سزا قتل کو گستاخی کی سزا کو ردہ میں نہیں لیتے وہ سزا قتل کو حد میں لیتے آناف کہتے ہیں کہ یہ ردہ ہے ارتداد ہے تو ارتداداً قتل کیا جائے گا جیسے کہ مرتد کی سزا قتل ہے مگر جب مرتد بنا لیا تو مرتد کے لیے شرط ہے کہ پہلے اسے توبہ پیش کی جائے کچھ دن دیے جائے گا توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا ماف کر دیا جائے گا اگر ارتداد میں لے لیں مرتد تو اس کے لیے توبہ کا موقع فرام کرنا لازم ہو جاتا ہے امام تو اگر وہ توبہ بھی کر لے تو تو توبہ کرنے سے بھی اس کے گناہ کی حد معاف نہیں ہوتی تو سزا قتل پھر بھی جاری ہوگی تو میں اس موقع کو لے رہا تھا میرے نزلی یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں تھا چونکہ مسئلہ عقیدہ کا بھی تھا تو میں نے امام مالک کو اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی کو اور متاخرین احناف ہر ایک مسئلے میں متاخرین احناف میں کہیں ان سمام کے موقف کو ترجیح دیتے ہو اس کو اپنایا کہ حکمت یہ ہے کہ قانون اتنا سخت ہونا چاہیے اور تیسری بات جو میں نے اگلی عرض کی تو یہ استثناء تھا کہ عورت بھی قتل ہوگی جبکہ احناف کی اکثریت جمہور احناف کا یہ ہے کہ اگر عورت مرتقب ہو تو قتل نہیں کی جائے عورت مرتد ہو تو قتل نہیں ہوگی تازیر اور سزا قید ہوگی یہ دو تھے ایک قبول اور عدم قبول توبہ ایک مرتدہ قتل ہوگی یا نہیں ہوگی اور تیسرا میں اور لے رہا تھا اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی امتیاز نہیں ہے میں نے دلائل دیئے مسلمان گستاخی کرے تب بھی قتل غیر مسلم کرے تب بھی قتل سزا اس کی یہ کس پر بھی اختلاف متقدمین احناف یعنی مالکیہ حنابلہ شوافے وہ امتیاز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کافر اور مسلم سب کے لئے سزا قتل ہے احناف کے ہاں سن لیں اگر غیر مسلم کافر یا ظلمی یہود و نصار عیسائیوں میں سے کوئی مستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے متقدمین آناف اور جمہور کے مذہب میں غیر مسلم ہو اگر یہودی اور نصرانی ہو کوئی اور وہ مرتقب ہو تو اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کو عمر قید سزا دی جائے گی تبیر تازیر دی جائے دیگر عقوبت ہوگی سوائے قتل کے کفار اور زعہد کے لیے اور زمی کے لیے یہود و نصارہ کے لیے سزا قتل نہیں مانتے متقدمین احناف اب میں اس دیس کو آگے دمیان بعد میں لاؤں گا اس پر مزید علمی گفتگو بعد میں کروں گا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں تو میں نے متقدمین یا جمہور احناف کے موقف کو لینے کی بجائے مالکیہ ہنادلہ اور شوافے کے موقف اور متاخرین احناف بھی چکے ادھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا غیر مسلموں کو بھی قتل کیا تو یہ قول بھی ہیں مگر متاخرین کے ہیں تو میں نے ان کو باقی مذہب کے عیمہ کے ساتھ ملا کے تو میں نے تینوں مسائل پر یہ موقف لیا تاکہ غیر مسلموں کے ریئے بھی راستہ نہ کھلے ان کی سزا بھی اسی طرح قتل ہو جیسے مسلمان کے لئے تو میں نے بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے اناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ سلم کے قانون جو میں بہت سکھ بند قانون چاہتا تھا اس کی محالفت میں پیش ہوئے اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے طاہر القادری صاحب نے دیکھو یہ امام اعظم کا مذہب ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے اگر گستاخ گستاخی کرے گرسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جگ کتل نہیں ہوگی جب میں نے کہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی انہوں نے غلط کہا یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کی یہ جو میرے سامنے تھے کسی سے مخلی نہیں ہے مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجی دے رہا تھا انہوں نے اقوال لاکھ دکھائے عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی گستاخی رسول دوسرا انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد سب قتل ہوں گے کہنے یہ جاہل ہے اس نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں اس نے کتابیں پیش کر دی لاتے کہ لکھا ہو ہے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی یہ حوالے پیش کر لی میں ان کے موں کو تکرہ تھا اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے اور توبہ کرنے والا اور غیر طائب سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بیمان قتل ہو جائے اور کتے کی تیرے جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول میں سارے راست استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدم قبول توبہ کا آناف کے میں نے کال پیش کر دیئے تھے جان بوج کے اور مالکی اور ہنابل اور شوافے کے اور میں چاہتا تھا کہ عورت کو استاخی کرے یا مرد بلا استثناء قتل مجھے پتا تھا کہ آناف کے اہمہ متقدمی نے عورت کو مستثناء کیا ہے سزا قتل سے وہ کوئی بارتے میں نے پڑی ہوئی تھی مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا چونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے لہذا اگر امام آزم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں مالک امام شاہ سے امام احمد بن ہمبل کا اور متخرین آناف کا ہے سو میں نے وہ قول لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا اور تیسرا یہ میں پڑا ہوا تھا کہ کافر اور زمی یہودی اور اسرائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا اہناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے آگے میں دلائق دوں گا آپ کو لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول دیا میں نے اس کے سنا کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی عیسائی غیر مسلم گستاخی کرے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے اور جو زبان کھولے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو اسے کتے کی طرح سزا بود دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے مگر مولوی صاحبان نے مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر کہ گستاخی رسول کعبی نے معافی جرم ہے یہ امام آزم اور آئیم آناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے انہیں اس کعب قتل بھی ہوگا یہ توبہ قبول مرتض ہے انہوں نے کہا چونکہ آئیم آناف کے ہاں گستاخی رسول ردہ ہے ارتداد ہے اور ہر مرتض اگر توبہ کر لے موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے شاہ اس کا قتل معاف ہوگا یہ دلائل لا کے دیئے کتابیں دکھائیں اور یہ دلائل دیئے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت قتل بھی عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر انہوں نے کہا یہ غلط کہا ہے انہوں نے یہ آناف کی کتابوں کے میں موقع ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیئے کہ نہیں امان آزم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے اس کی تازی ہوگی سزا قید ہوگی اور اب وہ توبہ کر لے اسلام قبول کر لے بج مافہ جائے اب انگازہ کر لیں اس وقت یہ خطوے لگانے والے کہاں تھے سارے جہان کو پتا ہے اور جب عدالت ختم ہوگی تھی وفاقی شریع عدالت تو وہ جو جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو حضر مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضر قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ باہر نکلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندوں پر ہاتھ رکھا کہاں مولوی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں رسول پاک سے تو نہیں تھی وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموز کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے اور اس میں شجدت اختیار کر رہے تھے سارے راستے بند کر کے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑی تھی آناب کی مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تک کہ قانون سخت بنے اور آپ کے ظلم کی عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آگے بولیں آپ اور راستے کھلوائیں قابل معافی بنوانے کے لیے اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوائیا کچھ حیاء کرتے یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا مگر کون شرم لیتا ہے مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کیے تھوڑا سوجبوچ سے کاملیا کریں یہ ایجنڈے ہوتے پھر یہ ہوا میں پورا واقعہ آپ کو بتا انیس سو پچاسی میں جب اٹھارہ گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل زیاو لک کی حکومت تھی اور شورہ تھی تو انیس سو چھاسی ہو گیا ستاسی چلتا رہا انہوں نے یہ فائل تو کچھ لوگ جنرل زیاو لک کو ملے جو ان کی شورہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے عدالت نے لکھ لیا فیصلہ میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط اور انقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ انہوں نے کہا چکے آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے آناؤنس ہو آپ آناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے تو تب جنرل زیاؤلک صاحب نے عدالت کو آرڈر بیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بیج دیا جائے انہوں نے منگوالیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظِ حرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں 295C یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بروایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹیبیوشن نہیں ہے اور یہ تاریخ جانتی ہے جو آج سے جن کی عمر چھبیس سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں ان کو خبر آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی ذرا ہاتھ کھڑا کریں زیادہ عمروالے سب لوگوں کو بتائیے یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گبا ہے سوال یہ ہے کہ یہ قانون ناموسِ رسالت کا بنوائے اور جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے ان کے اوپر اس طرح یہ زبانے کرنی ہمارا تو کچھ نہیں جاتا اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقاحت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مزاک اڑتا ہے یہ تو میں نے پہلی بات کی دو تین چیزیں اور دیکھ لیں بدقسمتی یہ ہے کہ علمی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اہل علم کی مجلس کے لیے ہوتے ہیں جیسے آج ایک مجلس بلائیے آپ لوگوں کی تقاضے پر یہ سڑکوں پر لاکے سٹیج لگاکے عوامی جذبات بھڑکا کے اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں علم کا کلچر نہیں بچا کوئی اہل علم اہل تحقیق اہل تفقیق کثیر لوگ نہیں رہے کوئی ہیں تو چلو وہ انوالو نہیں ہوتے ڈرڈور کے چھوپ رہتے ہیں کہ کیا اس گورت دندے میں آنا کوئی ان کو چیلنج کر دے تو یہ ہر رو شکست کھا کے گھار آ جائیں جتنی غیر عالمانہ غیر بوتبرانہ غیر فقیحانہ یہ باتیں کرتے ہیں اور دین کے مسائل کو جس طرح سوکیانہ طریقے سے اچھالتے ہیں جس میں نہ علم نہ تحقیق نہ شعور تو اس سے دین کی حرف پہ حرف آئے تحفظ حرمتِ رسالت کا نام لیتے ہوئے اہانتِ حرمتِ دین کے مرتقب ہو جائیں ہر روز حرمتِ دین کی اہانت کروائیں ہر روز اور یہ کچھ ہو رہا ہے جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو انہوں نے صحیح روش کبھی نہیں اپنائی کہ علمی جنگ لڑیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں ہمیشہ علمی معاہ پہ شکست کھائی ہے میں تین چار واقعات دیتا ہوں آپ کو اور اور میدان میں آکے شو شرابہ کر کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کی ہے اب دوسرا واقعہ انیس سو بیاسی کا ہے پہلا میں نے وفاقی شریعت عدالت کا قانونِ توہینِ رسالت کا پوری ہسٹری سنا دی انیس سو بیاسی میں وفاقی شریعت عدالت اسلام آباد میں اس میں عزیاء علمت حضر پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس میں ججی تھے بعد میں جب انیس سو پچاسی کا یا کوئی زمانہ آیا تو وہ سپریم کورٹ کی غالباً ایپلٹ شریعت بنچ بن گیا تھا تو پرموٹ ہو کے سپریم کورٹ کے شریعت بنچ میں چلے گئے تھے اور غالباً ان کی جگہ پھر مفتی شجاعت علی قادری صاحب اس وفاقی شریعت عدالت میں آگئے تھے جس کا ذکر میں نے قانونِ تحفظِ نامو سے رسالت کے باپ میں کیا ہے انیس سو بیاسی میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی جج تھے اور مفتی مولانا تک ہی عثمانی بھی اس میں جج تھے اور اور بھی کئی علماء تھے اور جسٹس شیخ آفتاب حسین یہ اس کے چیف جسٹس کے وفاقی شریعت عدالت کے اب میں اس لیے چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ بعض علماء کرام جو ہمارے محبت کرنے والے اور تعلق میں ہیں اور جو بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں اب یہ انیس سو بیاسی کی بات ہے گویا اس کو گزر گئے اٹھائیس سال تو کیا کیا ہوا یعنی اس ہیلنگل سے تو وہ میں ان کی یاداش ملانا چاہتا ہوں ریکارڈ پر آ جائے تھا کہ انہیں معلوم ہو تو رجم کو چیلنج کر دیا جنرل زیاؤلک نے قانون جاری کر دیا تھا حدود آڈیننس اور شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر رجم کی سزا جو حد ہے سنت سے اس کا انکار کر دیا گیا کسی نے اس کو چیلنج کر دیا اب یہ تمام علماء کئی مہینے کیس چلتا رہا اس عدالت میں پیش ہوئے وفاقی شریع عدالت میں کراچی سے لے کے بشاور تک تب پیش ہوئے اور یہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے یہ سطح ہے علمی سطح کر دیا عالم ہے اس عدالت کو جس عدالت میں خالی کو سیکولر لوگ نہیں بیٹھے وہ شیخ آفتاب حسین بھی جیندار آدمی تھے مگر بڑا تحقیق رکھنے والا آدمی تھا بڑے مطالع والا آدمی تھا اور جس میں بڑے بڑے جیت اقادر علماء بھی جج ہیں ممبر ہیں تو کم سے کم ایک محول ہے سات جس کا وہ وفاقی شریح عدالت کا بینچ تھا پورا اور یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ حجم جو ہے وہ حد ہے میں اس کی تفصیل ملی جاتا وہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ پوچھئے میں بتاؤں گا میں آپ کو موٹے واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں نتیجہ تن وفاقی شریح عدالت نے سوہ دو سو صفحات پر مجتمل رجم کے خلاف شریح فیصلہ جاری کر دیا شریح عدالت کا ثابت کرتے ہوئے کہ رجم حد نہیں ہے یہ غلط تصور ہے رجم کی سگاہ اگر کسی نے دینی ہو تو بطور تعذیر دے سکتے ہیں پی پی سی کے تحر مگر شریح میں بطور حد ثابت نہیں ہے یہ سوہ دو سو صفحات کا فیصلہ جاری ہو گیا چھپا ہوا ہے اور پی ال ڈی پی ال جے جو ہائی کورٹ سپرین کورٹ کے وفاقی شریح عدالت کے سرکاری فیصلوں کے جو ریکارڈ چپچے ان میں بھی آ گیا اب یہ حضرات جو وہاں ثابت نہیں کر سکے اب یہ نہیں ہو رہی تحقیق کیونکہ عمر تو گزرتی نہیں ہے نہ مطالعے میں نہ لابرینیاں بنانا نہ کتب کو پڑھنا نہ متون کو پڑھنا نہ شروع کو پڑھنا نہ ہواشی کو پڑھنا نہ اصول پڑھنا نہ فروع پڑھنا نہ مجتہدین کے کام دیکھنا نہ کسی اور کے وہ تو ہے ہی نہیں فرصت ہی نہیں تغریریں کرنی ہے یا پکی بکائی مکرر درس کی کتابیں پڑھا دینی بس تو جب ایسا جب بھی کوئی مارکہ آیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے اور حرمت دین کے خلاف ان کی وجہ زیار پایا یہ حفاظت حرمت دین نہیں کر سکے علمی کمزوری کی وجہ سے اور یہ روش بازاری گلیوں کوچوں کے جلوس جلسے فتوے بازی سٹیج دنگا فساد اس کی وجہ سے اب اس سے اہل علم تو متاثر نہیں ہوتے بلکہ دین بدنام ہوتا ہے جب فیصلہ ہو گیا تو اب کیونکہ جنرل زیاؤلق کا جاری کردہ قانون تھا حدود آرڈیننس تو رجم اس میں تھی لہذا وفاقی عدالت نے وفاقی عدالت نے ریویو پیٹیشن دائر کر دی اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیر پہلے اس پورے کیس میں کتنے مہینوں چلتا رہا مجھے نہیں بلائے گیا تھا اس وقت تک انہوں نے مجھے وفاقی شریع عدالت کا مشیر مقرر نہیں کیا تھا یہ انیس سو بیاسی کا واقعہ ہے یہ سال مقرر ہوا ہوں میں مشیر وفاقی شریع عدالت کا اور پھر سپریم کورٹ کی شریع اپلے شریعت بینچ کا تو جب وہ دوبارہ ریویو پیٹیشن آئی تو انہوں نے کہا کہ اب کن کو سننا ہے یہ علماء جو ہیں پورے مولکن کو تم سن چکے کئی مہینے اور انہی کے دلائل کی وجہ سے رجم ثابت نہیں ہوئی رد ہو گیا اس وقت انہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عزیاء الامت نے کہ ایک صاحب ہے جن کو نہیں بلایا گیا اور نہیں سن سکا کون انہیں میرا نام لیا اس مردبہ ان کو بلا کے سنا جائے تو وفاقی شریع عدالت نے مجھے بطور مشیر اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے اور مجھے بلایا یہ انیس سو بیاسی میں اور بیس جون سے لے کر تئیس جون تک تین دن یعنی دوبارہ اٹھارہ گھنٹے یہ تحفظ نمو سے رسالت نہیں تھا یہ تحفظ حرمت دین تھی تحفظ حدود دین تھی تحفظ نمو سے رسالت تھا یہ بھی مستاخی بنتی ہے کہ حدود کا کوئی مزاد کر دے اور انکار کر دے جو آقا علیہ السلام نے مقرر کی اور نافذ کی تو بیس سے تئیس جون تک تین دن اٹھارہ گھنٹے مسلسل میں نے دلائل دیئے اب میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں قسم کھا کر اللہ گواہ ہے ہمارے مسلک کے سارے علماء باگ گئے تھے ریویو پیٹیشن میں ایک بھی نہیں آیا ہوا کہ پہلے ہی ان کی تنی پسپائی ہو چکی تھی یہ صرف جلسے جلوس کر کے لاؤس پیکر پکڑ کے گلے پھاڑنے کے لئے دوبارہ آپ یہ رووے اہل حدیث اور دیوبندی مسلک کے لوگ علماء مگر ان کی بھی سماعت ہو چکی تھی وہ بھی ثابت نہیں کر سکے مگر بھر صورت جب تین دن میرے دلائل ہوئے تو میرے پیچھے پورا کمرہ عدالت کا ان علماء سے بڑا ہوا ہوتا تھا ان علماء سے بڑا ہوا ہوتا تھا اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ ایک بڑا ایک اپنی جگہ اٹھارہ گھنٹے کے دلائل ہے ایک علمی سبجیک ہے ان کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلوانا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی اب پہلے فیصلے میں اختلافی تھا نا یعنی حضر پیر کرمشاہ صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اور پشاور کے جج تھے وہ بھی اہل حدیث یا دیوبندی مسلک کے تھے عام جج مطمئن نہ ہو سکے یہ تو علماء تھے انہوں نے تو ماننا تھا باقی مطمئن نہیں ہو سکے ان کے دلائل سے سو کسرت رائے سے فیصلہ رد ہو گیا تھا رجم کی سزا ہونے کے رد پر تھا اب دوبارہ اس بینچ میں سماعت ہوئی الحمدللہ وہ جتنے علماء آئے تھے انہوں نے درخواست سے دی کہ ہمیں بھی سماعت کا موقع دیں چیف جسٹس نے کہا آپ سب کو سن چکے ہیں کئی مہینے آپ کے پلے سے نکلا کچھ نہیں اور آپی کی بحث کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے سوا دو سو صفات کا کہ رجم حد نہیں ہے اب کیا سننا ہے آپ سے تاہم انہوں نے کہا آپ اگر جو کوئی لکھ کے لائے ہیں یا نہیں تو لکھ لیں اور لکھ کے ریجسٹرار کے بعد جمع کرا دیں چونکہ پہلے دن جب انہوں نے تین چار گھنٹے دو تین گھنٹے مجھے سن لیا انہوں نے کہا کہ اب ہم قادری صاحب کو ہی سنیں گے جتنے دن سننا پڑا سوا دو سو صفات کا ہم فیصلہ لکھ چکے ہیں ہم نے اپنا ذین بدلنا ہے یا نہیں بدلنا اس کے لئے یہ بہت قوی دلائل چاہیے جو ہمیں مطمئن کرے اور وہ جو کچھ ملے گا ان سے ملے گا آپ سے کچھ نہیں ملنا لہٰذا اب کسی اور کی سماعت نہیں ہوگی آپ دلائل ذینے ہیں تو نجیسٹرار کو جمع کر آگئے الحمدللہ تعالی اٹھارہ گھنٹے کی بیس کے بعد پھر وہ فیصلہ آیا اور اس بینچ نے متفقہ فیصلہ کر کے اپنے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا اور رجم کو حد تسلیم کیا عزت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب میں باہر نکلا ان کی آنکھوں میں آنسوں روا سے رو رہے تھے اور گلے لگا کے چومتے تھے میں بار بار چھوڑتے نہیں اور کہتے تھے کہ آپ نے دین کے بھی اور اہل سنت کی لاز رکھ لی بار بار کہتے تھے اب آپ میں سے پرانے چونکہ اٹھائیس سال پرانی بات ہے کچھ لوگ یاد ہیں ہاتھ کھرا کریں جنہوں نے حضرت پیر کرمشاہ صاحب سے یہ سارا واقعہ سنا ہوا اور پورا معلوم ہاتھ کھرا کریں کن کن کو معلوم ہے یہ سارا تاریخی طور پر تو معلوم ہے سب کو جی اور انہوں نے کیا کیا جب وہ فیصلہ آ گیا تو جلسے جلوس شروع کر دیئے تھے لڑکوں کو مدارس کے طلبہ کو جلسے شروع کر دیئے تھے جلوس ہنگامہ رائز یاولاک فلاں اور یہ کام شروع کر دیئے تھے اور عدالت کی خلاف جس جگہ سنجیدہ طریقے سے علمی کام بات کرنی ہوتی وہاں نہیں کرتے اور اس کو اس انداز سے نہیں لیتے وہ سطح نہیں ہے اور عوام کو انوالو کر کے ہنگامہ کھڑا کر کے گرد وڑا دیتے ہیں جذبات کی تاکہ سنجیدہ فکر رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہو جائے اب تیسرا کورٹ کر رہا ہوں واقعہ تیسرا کادیانیوں نے اپیل کی تھی کادیانیوں نے وفاقی شریعہ دالت میں یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پر چھپے ہوئے ہیں پی ال ڈی میں پی ال جے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ وفاقی شریعہ دالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارز میں چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں بھی ہیں انیس سو چوراسی میں وفاقی شریعہ دالت میں کادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہم عبادتگاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے آزان سے روکا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے ہم غیر مسلم ہیں ہمیں نکلیئر کر دیا مائنورٹی ٹھیک ہے کی جا رہی ہے مذہبی آزادی دی جائے یہ ہمارا مذہب ہے ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے اس میں مداخلت نہ کی جائے یہ آئین ہے پاکستان کا یہ کیس تھا اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے شکست کا گئے اب یہ اندر کی سٹوری ہے میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں اور کادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی اس میں وہ نفس تحفظ نامو سے رسالت والے بھی تھے تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے علماء زبن بھی تھے اہلی حدیث بھی تھے اہلی سنت بھی سارے تھے عدالت کے جو سوال تھے جو کادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعویہ نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا اس نے دعویہ نبوت کیا لا نبی آبادی خاتم النبیین جو دعویہ نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہیں وہ عدالت کہیں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے یہ انیس سو تہتر کے آئین میں تیع ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم مقلیت ہو گئے ہیں اب اس کا دعویہ نبوت کرنا کافر ہونا مرتد ہونا یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں کوئی آئے تو کہے وہ کانہ تھا وہ دبواتا تھا عورتوں سے وہ بیمان تھا وہ کہتا تھا سیٹی سیٹی مجھ پر یہ وی آتی ہے یہ کچھ حوالے سنائیں مذہب کا خیز یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہستی تھی وہ کہے خدا کے بندوں تو آپ ہار جائیں گے کیس ان میں سے کوئی چیز زیر بیس نہیں ہے انہیں نے سمپل بات کیا کہا ہے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں آئین نے ہمیں غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا ہم بطور نون مسلم مینورٹی اپنی مذہبی آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے میں اس کا اختیار ہونا چاہیے اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں اس پر دلائل دیں عضروع شریعت کہ یہ یہ الفاظ و استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی مذہبی آزادی کے طور پر جب یہ سارے بھگت گئے اور وہ عدالت انتہائی پریشان ہو گئی میں اس وقت نوروے دورے پر تھا تو مجھے جلیفون آیا نفس مسلم پر گفتگوئی نہیں کی کسی نے یہی پرابلم ان کا آج ہے کہ نفس مسلم کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بنا کچھ اور بحث میں کچھ اور لیتے ہیں خلطے مبس کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے یہ اس کے مرتضونے کے دلائل دیتے ہیں اور وہ مسئلہ زیر بیس نہیں ہے مسئلہ ان کے غیر مسلم مکلیت کے طور پر مذہبی آزادیاں کیا ہیں کیا نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے چنانچہ ڈیٹھ فکس ہوئی ان کے ساتھ میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا بکایا واپس آنے کا کہا انہوں نے میری واپسی کے میں نے کہا تین دن دے دیں تا کہ میں سٹڈی کر لوں اب یہ سارا ملک گواہ ہے تیراچی سے پشاورتا کر لہور کے سب علماء گواہ ہیں ہائی کورٹی بیڈنگ تھی چھ گھنٹے دلائل ہوئے میرے چھ کے سات گھنٹے سپیکر لگا ہوا تھا اس ایک دن کے چھ گھنٹے کے دلائل سے کادیانیوں کی اپیل خارج کر دی گئی اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے کادیانی سارے جہانے دلائل سنیں اور نتیجہ کیا ہوا اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرے ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرحمن اشرفی تھے اس وقت جنہوں نے اپنے کل علماء جبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کڑے ہو گئے ہاتھ چھو میں پھر مولانا منظور چنیوٹی نے چھو دوسرے مسئلگوں کے لوگوں نے پھر ہمارے اپنے علماء نے جو جو موجود تھے اہل حدیثوں نے انہوں نے جو کہ پہلی بار سنا تھا یہ واقعہ براہ راست زیادہ اجتماع علماء کا تو پھر وہ بڑے نعرے لگاتے رہے خیر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی نوکری تھی ہم تو ہمیشہ خدمت سگانہ کرتے رہے ہیں میں آپ نے آقا کی ایک ادنا کتے کے طور پر حضور کی دین اور حضور کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے ہیں تو یہ عالم ہے ان کا اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوا پھر یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب ایک وفاقی وزیر نے بلا سود بنکاری کو چیلنج کر دیا تھا آپ کو سامنے پورے ملک میں کوئی جواب نہیں دے سکا اس میں چار گھنڈے کا تین گھنڈے کا خطاب چار گھنڈے کا کر کے دلائل دیئے کتاب لکھی اور کتاب پیش کی جس پر انہوں نے خط لکھ کے معذرت کی مجھ سے پھر مگر اب آپ ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں انیس سو تیرانوے کا واقعہ ہے میں نے مطالبہ کیا انیس سو تیرانوے میں حکومت ایران سے گستاخی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ فتوہ جاری کرے آیت اللہ خامنائی ازواج متحرات صحابہ کرام اور عیمہ کرام کی گستاخی کو حرام قرار دے اور ہمارے مطالبے پر آیت اللہ خامنائی نے ان کی گستاخی کو حرام قرار دینے کا فتوہ جاری کیا تھا کسی اور عالم کا کنشیمیشن نہیں تھا اس میں اور اب لندن برطانیہ کے میرے ساٹھ خطابات کے بعد دوبارہ فتوہ انہوں نے یہی جاری کیا ہے اب آپ کے سامنے ہے جب وہ حسیدنا مولا علی المرتضی کی شان میں گستاخی ہوئی کسی ایک شخص نے گستاخی کا کلمہ کہا تو انہوں نے گاری گلوچ کی جلسے کیے گاری گلوچ کیے مگر آپ کے سامنے پورے ملک میں ان میں سے کوئی ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اہلِ بیعتِ اتھار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور مولا علی شریف حدا کی عزت کی تحفظ کے لیے اور اس حدیث کی جو غلط شرعہ یا جو بھی سنت کے اوپر جرعہ اور گفتگوں کے لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی پیراچی سے لے کے گجرات پشاور ملتان لاہور تک اور پشاور تک کہا جاتے ہیں یہ لوگ جب علم کی بات آتی ہے کسی ایک شخص کو جرت نہیں جمعوں پر تغریریں کر دینا کافر کہہ دینا بیمان کہہ دینا گاری گلوچ کہہ دینا یہ ان کا رویہ رہا ہے ہمیشہ اور جب علمی جنگ آئی ہے تو پھر کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میدان میں اتھریں یہ لوگ میری مراد یہ لوگ ہیں جو ہنگا مارا ہی کرتے سڑکوں بھی رکلتے ہیں سنجیدہ علماء کی بات نہیں کرتا سنجیدہ علماء کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں ہم وہ اس طبعہ اپنے پڑھنے پڑھانے لکھنے کے کام میں لگے رہتے ہیں تو میدان ان کے ہاتھ میں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں غیر متبر غیر سکا شر پسند ان کے ہاتھ میں میدان چلا جاتا ہے تو پھر گیارہ بارہ گھنٹے خطاب کر کے اس شخص کا رد کیا دفاع شان علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سامنے آج تک پھر اس کا رد کوئی نہ کر سکا اور اس نے پھر ذہن بدل دیا ہوں گے جب واقعہ آیا تو ہم مکلے ہم آخری واقعہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے سال برطانیہ میں تین ٹی وی چینل ہیں اہلِ تشیعوں کے رافضی لوگوں کے اب انہی مولمیوں میں سے ایک مولمی میں میں نام نہیں لوں گا جو ہمارے خلاف زبان درازی کرتے فتوہ بازی کرتے اور کفر کے فتوے لگاتے تھکتے نہیں ہیں انہی میں سے انہی مولمیوں نے کسی ٹی وی چینل پہ ان کو چھیڑ دیا اچھے بھلے معاملات چل رہے تھے شیعے لوگ اپنا عقیدے کے مطابق ٹی وی چینل چلاتے تھے سنی لوگ یہ اپنے عقیدے کے مطابق ان کے بھی چینل ہیں اپنے طریقے سے چلتے تھے کوئی جنگ جدال نہیں تھا ان میں سے ایک نامبر آدمی جو پاکستان بھی آتے فتنہ شر کرتے ہیں انہوں نے ان کو چھیڑ دیا اور فتوہ بازی ان پر کر دی انہوں نے جوابی کاروائی شروع کر کے حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر وہ گستاقی جلو کی اور وہ کفریات بکے وہ لغویات بکے وہ کفریات وہ دلالات انہوں نے انتہا کر دی اور آٹھ مہینے نو مہینے یہ سال لگے رہے اور نتیتاً لاکھوں گھرانوں میں نوجوان نسلوں اور سادہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دی حتیٰ کہ خود علماء کے ذہنوں میں بھی پریشانی اور استعراب پیدا کر دی پھر یہ کہاں گئے تو یہ سارے چند علماء جو اپنی بسات بر جواب دے سکتے تھے ٹی وی چینل وہ تقبیر ٹی وی چینل کے ذریعے وہ بیچارے دیتے رہے دیتے رہے دلاخر تھک گئے یہ سب دم دبا کے باگ گئے تھے پھر ان کا مول کوئی نہیں روک سکا وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے یہ اور باتیں کرتے تھے اب جب ان کو چھیر دیا انہوں نے کفریات مکنی شروع کی اور جو جو ایشو اٹھائے تو ایک ایک ایشو کو لے کے پھر رد کرو دلائل سے کہ مزہ آئے دنیا تمجھے وہ میدان ہی نہیں ہے ان کا میدان صرف ہتنا پروری ہے بلاخر وہ سارے علماء برطانیہ کے اہل سنت مل کر انہوں نے اجلاس کیا مجھے ریکویسٹ کی میں علیل تھا پھر میں نے خطاب ریکوار کروائے کوئی تقریباً پنتالیس گھنٹے کی دورانیہ کے تقریباً خطاب ریکوار کروائے پنتالیس گھنٹے کے دورانیہ اور وہ قسطیں ساٹھ کے قریب قریب بن گئیں ٹی وی کی لحاظ جب میں نے انہیں صرف کہا کہ جو جو ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں لکھ کر مجھے بیل دیں ہمارے علماء میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی کہتے تھے کہ ان پر خدا کر کہ ہماری کتابوں سے انہوں نے ثبوت دے دیئے ہیں یہ علماء کا حال ہے مجھے کہتے تھے ہماری کتابوں سے ثبوت دے دیئے ہیں کون کون سی کتابوں سے فلان 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 کتابوں کی روایتیں دے دیئے ہیں کیا کرے کہتے ہم بڑے برے حال میں ہیں اس وقت خدا کے لئے کرے میں علیل تھا میں نے کہا چھٹی کہ میں نے ذمہ داری لے دی پھر وہ دو مرتبہ چلے ساٹھ خطابات کی سیریز میری چلی پھر پوری دنیا میں ان کے حرمت اور ناموس اور شان کے تحفظ پر وہ دلائل فرام کیے کہ اگر سو سال میں ان کے ہزار آیت اللہ اگلے پچھلے مردہ زندہ جمع ہو کے آ جائیں تو سو سال تک کوئی رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ سو سال تک رد نہیں کر سکے گا ان کی نسلوں سے اس کے رد کی صحیحیت ختم کر دی پھر وہ دلائل آئے ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب یہ اس طرح ان کا حال ہوتا ہے اور جو خدمت آقا علیہ السلام کے غلام کرتے ہیں ناجل قرآن کے ذریعے کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اللہ کا شکر ادا کر دیں کبھی توفیق نہیں ہوئی جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے خیر کا تو اس کے بعد ایک نیا کوئی نیا ایشو چیئر کے فتنہ شروع کر دیتی یہ ایجنڈے پر ہے اور اب یہ جو پیس کانفرنس ہوئی ہے انٹرنیشنل پیس اور یومینیٹی کانفرنس جس کے اوپر کئی لوگوں نے یہاں زبان درازی کی ہے آپ اندازہ کریں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ تعدیس انعمت کے طور پر یہ میرے دل میں تھا کہ ہوگا کہ کوئی ایک سبیل مقمہ نے وضع کی جس میں ہزار ہاں غیر مسلم جمعوں ان کو سٹیج پر اور اجتماع میں بلاؤں بارہ ہزار مسلمانوں کے اندر آئیں بیٹھیں ہزاروں کی تعداد میں یومینیٹی کے نام پر ان کو اپنی مذہبی رواداری کے مطابق پیس پریئر اپنے اپنے مذہب کی روایات کے مطابق امنِ عالم کے لئے دعا کریں ان کو حوصلہ دوں اور اس حوصلے کے ساتھ بٹھا کر پھر انہیں گھنٹوں اپنے مصطفیٰ کی باتیں سناوں اپنے آقا کردین بتاؤں حضور کی صیرت بتاؤں حضور کی رحمت کا حال بتاؤں شفقت بتاؤں احسان بتاؤں جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنیا سنا کہ بہمبر اسلام کا عالم کیا تھا میں چاہتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں اس بہانے اور سنیں الحمدللہ وہ ہوا مبارک باد یہ ہے کل شام کو پہلا ٹیلی فون آیا ہے مجھے کہ ان آنے والوں میں سے قبول اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مبارک باد آئی ہے امرارہ خوزلہ میں سے دیا کہ انہوں نے آکے قبول اسلام کر لیا ہے اور ہمارے برکز پر آکے اسلام کی تعلیم نماز تحارت بھی شروع کر دی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں نور اور روشنی اس دن بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام ایسے ہیں ہم تو کارٹونوں کی قصے اور سارے جرمز جو کچھ مغرب میں سنتے سن سنتے اسی میں پیدا ہوئے پلے تھے ہم نے تو اور رنگ دیکھا تھا ہمیں تو زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ اسلام کے پیغمبر کون ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے اب قبول اسلام ہو گیا ہے اور یہ انساءالہ سلسلہ جاری ہو گئے گا مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ذہن میں اتنی وسط شعور ہونا چاہیے کہ وہ باتوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھ کے سمجھ سکیں اور بجائے خطو کا ایک طوفان بپا کر دینے کے اور ہنگامہ آرائی اور اس کو عبامی اور سوکیانہ رنگ دینے کی بجائے علمی مسائل کو سنجیدگی سے سمجھیں اب گفتگو کے دوسرے عشتے کی طرف آ رہا ہوں جو نفس موضوع اور نفس مسئلہ کی طرف لے جائے گا یہ گفتگو تمہیدی تھی کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جب آپ ایسا محول کریئر کر دیتے ہیں نا ہمیشہ مدلی جذبات کو لے آتے ہیں تو الٹینیٹلی دین کا نقصان ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں انیس سو ستکتر میں ایسا ہوا یہ بہت پرانی بات ہے یہ بھی آپ میں سے طریق جو ضعیف الوبر لوگوں کو پتا ہوگا ذلفکار علی بھدو کے ایک الیکشن ہوا انہوں نے کروایا اور اس میں داندلی کرائی گئی یا کہا گیا اپوزیشن جماعتیں تھی پی این نے بنا ہوا تھا تو اس داندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی جسٹ الیکشن داندلی کے خلاف اس میں کوئی مسئلہ اسلام اور شریعت کا اور نظام مصطفیٰ کا نہیں تھا میں اس تحریک میں شامل ہوں میں اینی گواہ ہوں بیس دن تک ذلہ جنگ کی اس تحریک کی قیادت میں نے کی ہے بیس دن اور اس کے اجلاس تین مہینے تک میرے گھر میں ہوتے تھے وہ جو تحریک کے نظام میں مصطفیٰ اس کو کہتے تھے میرے گھر میں تو میں اس کے اندر شاہد ہوں وہ تحریک اس داندلی کے الیکشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے شروع کی اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں سربراہ مفتی محمود صاحب تھے مذہبی جماعتیں بھی تھی مسلم لیگیں بھی تھی جمہوری پارٹی بھی تھی سندھ کی پارٹیاں بھی تھی سیکولر پارٹیاں بھی تھی جمعیت علماء اسلام بھی تھی جمعار اسلامی بھی تھی اسغر خان صاحب بھی تھے لیڈر اس کے اسغر خان تھے جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی نظام مصطفیٰ کا نام لیا نہ شریعت محمدی کا نہ اسلامی قانون کا وہ ایک سیکولر ذہن کے ایک صحیح ایک دیانتدار قسم کے سیدھے سٹیٹ فورور سے ایک فوجی آدمی ہیں مگر وہ کوئی مذہبی ذہن کے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے والے آدمی نہیں ہیں وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں میں انہوں نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا ہے بڑی نشستیں کی ہیں میں ان کو بہت اچھا جانتا ہوں وہ لیڈر تھے اور سربراہ اس نیشنل الائنس کے مفتی محمود صاحب تھے جب یہ مذہبی جماعتیں شامل ہو لی تو تحریک تھی میں بتا رہا ہوں کس طرح جب عوانی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے جب ناموس رسالت عشق رسول شریعت اسلام تحفظ اسلام تحفظ حرمت الرسول جب یہ عنوانات آپ لے آتے ہیں تو نقصان کتنا ہوتا ہے تو جب مذہبی جماعتیں شامل ہوتی ہیں جس تحریک میں بلے وہ تحریک کسی چیز کی ہو فوری اس کو اسلام اور کفر بنا گیتی ہیں state of it یہ بڑا علمیہ ہے ہماری تاریخ کا اللہ کرے کبھی ان کو شعور نصیب ہو اور یہ سمجھ آئے کہ ان کے طرز عمل سے کتنا نقصان دین کو پہنچتا ہے تو جب یہ داخل ہو گئی وہ الیکشن کی داندری کے خلاف تحریک تھی اور مطالبہ صرف تھا دوبارہ الیکشن کرائے جائیں جسٹ یہ مطالبہ تھا دوبارہ الیکشن اب دوبارہ الیکشن کے لیے تحریک چلی جب مذہبی جماعتیں شامل ہوئی اب انہوں نے اپنی حسوس کی کے لیے لوگوں کو مشتعل کرنے اور سرکوں پر لانے کے لیے اس کو تحریک کے نظام مصطفیٰ کا نام لے دیا اب تحریک کا لیڈر نظام مصطفیٰ کی علف بے سے واقف نہیں ہے نہ اس کا اوپر عقیدہ ہے وہ ٹوٹلی سیگور آر آدمی اس میں بلوچستان کے لیڈر بھی تھے اس میں سندھ کے لیڈر بھی تھے اس میں ولی خان وغیرہ یہ بھی لیڈر تھے سرد کے اب یہ کیا لگے نظام مصطفیٰ سے کیا باستہ مگر ساروں نے مسئلہ سمجھی کہ ہمارا فائدہ ہے لوگ مشتعل ہو رہے سرکوں پر آئیں گے گولیاں کھائیں گے نظام مصطفیٰ کے نام پر مرٹوں کے خلاف تحریک کو طاقت ملے کی سارے خوش تھے مگر اندازہ کریں گستے ہی داندلی کا الیکشن اور دوبارہ الیکشن کراؤ کی تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے جب نظام تحریک نظام مصطفیٰ بنی تو لوگ جوش میں آگئے پاکستانی عمام میں سادگی ہے جہالت ہے مگر ایک دی سیم ٹائم عشق رسول ہے غیرت ہے دین کی یا عقل اسلام کی حرمت اور ناموس کے ساتھ قربان ہو جانے اور مر مٹنے کا جذبہ ہے اس کو غلط ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اس جذبے کو یہ رو غلط سمت لے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہر روز لوگ گرفتار ہوتے تھے اور سینکروں لوگ پر گولیاں چلیں لاشیں گری گرفتاریاں بھی ہوئیں سینکروں شہید بھی ہو گئے نہ وہ نظام مصطفیٰ اس سے آنا تھا نہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی نہ اس کا کوئی منشور تھا نہ اس کا کوئی غرض و غائت تھی انہوں نے صرف نعرہ لگایا لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لئے اور ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا اور پورے ملک میں ایک بہت بڑی تحریک اور اسی کے رتیجے میں جنرل زیاؤلت نے ٹیک آگر کر لیا یہ روش رہی ہے انہیں ہمیشہ سے آج بھی کہ جس عمل میں کسی کام میں جب یہ داخل ہوتی ہیں قودتی چلانگ لگاتی ہیں سٹیٹ ہوئے اس کو اگر دوسرے مسئلت کے لوگ ہیں تو اس کو نظام اسلام اور نظام شریعت کا نام دے دیتے ہیں اگر ہمارے مسئلت کے لوگ ہیں تو سیدھا نظام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ناموس رسالت عشق رسول کے عنوان دے دیتے ہیں بھر یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائٹلز ہیں پیورز پالٹی جب میدان میں آتی ہے تو لوگوں کو وہ سیکولر ہے وہ روٹی کا پڑا مکان اور غریب عوام کا نام دے دیتے ہیں لوگ پازل بے وقوف ہو جاتے ہیں مسلم لیگ آتی ہے تو قائد اعظم نظریہ پاکستان کا نام آ جاتا ہے کوئی جمہوریت کا یہ نارے ہیں مذہبی لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں دوسروں کو اور سوٹ کرتے ہیں پاکستان کے عوام سادہ ہیں باقیوں کی خیر ہے دھوکہ دیتے بھیرے مگر ان کا عمل اس لیے افسوسناک ہے کہ اس سے الٹی میٹلی جب ریزلٹ نکلتا ہے پردے اٹھتے ہیں آنکھ کوئی کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سمجھے تھے یہ تو تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا پھر وہ لوگ سارے زندگی گالیاں دیتے رہے کہ کہاں گیا رضا مصطفی اور ایک دلچسپ اس دوران ایک واقعہ ہوا وہ آپ کو بتاؤں آپ کے نالج میں نہیں ہوگا آپ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ریکارڈ میں لاؤں یہ چیزیں جب انہوں نے رضا مصطفی کا نعرہ لگا دیا اور ہر طرح پورے ملک میں تحریک رضا مصطفی بن گئی لوگوں کو نسگائید کیا اب کوئی بات اگر کرتا کہ یہ رضا مصطفی دی تحریک نہیں وہ کافر مرتد بن جاتا تھا یہ رضا مصطفی کے خلاف یعنی خلط مبس یوں کرتے ہیں اگر کوئی کہتا کہ یہ تحریک رضا مصطفی سے متعلق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق رضا مصطفی کا نہیں ان کا منشور ہی ایک نہیں ہے ان میں سیکولر بھی ہیں بے دین بھی ہیں غیر مذہب بھی ہیں مذہب بھی بھی ہیں اور لینر وہ شخص ہے جو مانتا ہی نہیں نظام مصطفی کو اگر کوئی ایسی بات کرتا تو کافر مرتد اس سے کم تو انہوں نے کام نہیں کرنا تو نفس بسلا کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا اس سے کبھی سروکار نہیں رکھا انہوں نے تو ہوا یہ کہ جب نظام مصطفی کا ٹائٹل مل گیا تو ایک اے بروہی صاحب نے ایک دن سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں بہت سو کو پتا نہیں ہوگا انیس سو ستتر اٹھتر چاری چل رہی تھی ستر میں تو ایک اے بروہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنے نام تو سن رکھا ہوگا اپنے نامور تانوندان تھے اور جج تھے انہیں کہا یہ نظام اسلام کو نظام مصطفیٰ کہنا غلط ہے اور جہالت ہے اور یہ شخصیت پرستی ہے اور تصور تحید کے خلاف ہے اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے نظام مصطفیٰ نہیں رکھا شخصیت کی طرح منصوب نہیں کیا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسائیت کہنا یا فراغ کہنا یا بودھ مت کہنا یا فراغ کہنا اسلام کا تصور نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کہا ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اب میں آپ کو ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ بس اب یہ تو لیڈر تھے اس زمانے میں بڑے بڑے جس کو آپ اقادرین کا دور کہتے ہیں میں ان کی بات بتا رہا ہوں جس تو وہ تھے انیس سو ستتر میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا تو اب ان کے پاس اس کا اراد کوئی نہیں آیا انیس سو ستتر کی بات بتا رہا ہوں اس کا ارادہ نہیں کر سکے کیونکہ جو سیاسی طور پر کھیل رہے تھے زیادہ تر وہ انٹریسٹڈ تھے کہ مذہبی بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی مگر ذمہ داری ان کی تھی جن کا نعرہ تھا لہذا مولانا شامن نورانی صاحب نے اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے انہوں نے مجھے کہا میری ینگ لائف تھی اور میری عمر میں خیر اس وقت چھبیس سال ہوگی چھبیس سال انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا تانہ دے دیا لوگ کے ذہن پر آگندہ ہو رہے ہیں نظام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ غیر شریع استعلاع ہے تو اس پر آپ تحقیقی طور پر کتاب لکھیں تاکہ چھاپا جائے اور لوگوں کے ذہن صاف کیے جائیں مجھے کہا اندازہ کر لیں تو یہ میری زندگی کی پہلی تصنیف تھی جو میں نے لکھی ان دو حضرات بزرگوں کے کہنے پر نظام مصطفیٰ ایک ایمان افروز استعلاح اور انقلاب آفری پیغام یہ عنوان رکھا اور انیس سو ستتر میں یہ کتاب چھپی اور پورے ملک میں تقسیم کی ان سے وہ رد نہیں ہو سکا بروئی صاحب کا سٹیٹمنٹ مجھے کہا جمیر ظلمہ پاکستان کی مرکزی مجلس حاملہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوا انہوں نے پر یہ ذمہ داری لگائی مجھے کہا جائے پھر مجھے کہا تو کتاب لکی اور پھر اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں یا اناسی میں پھر رائی وینڈ میں نظام مصطفیٰ کونفرنس سنی اٹھتر اناسی میں چونکہ پبلک جمع تھی تو پھر ان حضرات میں بزرگوں نے مجھے کہا کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں تاکہ لاکھوں کی اتداد میں لوگ براہ راست دلائل سنیں اور ان کے ذہن خراب نہ ہو کہ نظام مصطفیٰ ایک اچھی استعلا دینی استعلا ہے غیر دینی نہیں ہے تو میں جو کہ پنجاب جنورسٹی لوگ والج میں اس وقت لیکچرر تھا تو میں نے اپنا نام بدل کر ابو الحسن خادری اس نام سے رائی وینڈ نظام مصطفیٰ کونفرنس میں خطاب کیا اس استعلا کے استدلال کے طور پر دیا میں یہ عالم ہے میں آپ کو کچھ تاریخ کے گوشتے اس لیے بتا رہا ہوں تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ اس میں دین کا نام اور عشق رسول کا اور شریعت کا نام دے کر اور قرآن کا نام دے کر اس کو انگول کر دیتے ہیں جذبات کا محور عامت و ناس اور خلط مبس ہو جاتا ہے اور موضوع سے ٹوٹلی بات ہٹ جاتی ہے اور عام لوگ بھی اتنی گرد اچھالتے ہیں کہ مند گھروں میں پڑے برطن اس طرح پر بھی کلا جاتی اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے کیا کہے کیا نہ کہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بات کرنے والے کو سیدھا کہہ دیتے ہیں یہ عاشقان رسول کے ساتھ ہے یا گستاخان رسول کے ساتھ ہے حد قائم کر دیتے ہیں اللہ پاک ہدایت دے عقل اور شعور دے اور علماء کو سنجیدہ طرز عمل علم و تحقیق پر مبنی قائم کرنے اور اپنانے کی توفیق دے اب آج موضوع کیا ہے موضوع جیسا کہ میں نے ابتداد میں کہہ دیا یہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو قانون ہی الحمدللہ اللہ تعالی اس نے توفیق اس غلام آقا علیہ السلام کے اس غلام اور صد کو دی کہ قانون ہی ہمارے آتوں سے بنا اور پوری عمر اس قانون کی حفاظت کی اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اردو زبان میں دحفظ ناموس رسالت پر علمی فقہی و مدلل کتاب یہ واحد میری تصنیف ہے آج کے دن تک اتنی جامع تصنیف ناموس رسالت کے موضوع پر کسی مکتب بھی فکر کی نہیں آئی یہ بھی سننے بات آج تک یہ یہ میرے سامنے ہاتھ میں اسی زمانے چپی تھی اور آج کی نہیں یہ چپی ہوئی انیس سو پچانوے کی ہے دلائل تھے میرے انیس سو وہ چوراسی پچاسی کے اس کو چپے ہوئے سترہ سال ہو گئے یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے اس سبجیکٹ پر بڑی احرانگی کی بات ہوگی زیادہ کتابیں تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی یہ بات سمجھنے والی باقاعدہ اس موضوع پر زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی پوری تاریخ علم میں ارتداد کی بیعث کرتے ہوئے ردہ کی بیعث کرتے ہوئے یا کتاب الجہاد کتاب السیر غیر مسلموں کی بیعث کرتے ہوئے اور کفر و ارتداد کی بیعث کرتے ہوئے زمنا یہ موضوع سب و شدہ میں رسول کا اکل اسلام کی گستاخی کا اور اس کی سزا کا آ جاتا تھا کتب میں اور بعض جگہ عنوان قائم ہوئے ایک ایک فصل قائم ہو گئی بعض کتب میں یہ سب حوالے آئیں گے آگے مگر پوری تاریخ میں اس پر پہلے کتاب کبھی نہیں لکھی گئی اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ تھا بنیادی تو اصل مسلمات میں سے مختلف سی تو تھا نہیں آج بھی نہیں ہے مگر یہ اپنے اس طرز عمل سے بنا رہے ہیں اس کو مختلف فیاسے ہی ناجائز طریقے سے سب سے پہلی کتاب جس نے شر و بس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی وہ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی اشفاء ہے اس اشفاء میں انہوں نے حصہ دوم میں آخر میں جا کے دو مستقل باب اس موضوع پر قائم کیے اور دو ابواب میں کئی فصلے لے آئے سب سے زیادہ مبسوط علمی تحقیقی جامع کتاب قاضی ایاز کی اشفاء کے یہ دو ابواب ہیں جنہوں نے اس پر بڑا شاندار اتنی شاندار بیعث کی کہ اگر بعد میں کوئی کتاب بھی لکھی گئی تو اس کتاب نے بھی قاضی ایاز کی اشفاء کا سہرہ لیا یہ مالکیہ میں سے تھے پھر اس کے بعد دوسری کتاب ہنابلہ میں سے لکھی گئی اللامہ ابن تیمیہ نے اثارم المسلول دوسری کتاب لکھی وہ پوری کی پوری کتاب اثارم المسلول علاشاتم الرسول مستاخر رسول کے اوپر اور اس کی سزا پر پوری کتاب میں انہوں نے اس موضوع پر لکھی شاندار کتاب شاندار کتاب مگر یہ ہمبلی المذہب ہیں کچھ آزاد منش صلحی خیال کے مگر بنیادی طور پر ہمبلی المذہب ہیں اللامہ ابن تیمیہ تو انہوں نے صاحب ظاہر حنابلہ کے موقف کو بیان کیا اور جگہ جگہ امام آزم کو رد کیا ہے میں آپ کو اب آپ چونکہ علمی بات اور علمی مجلس ہے میں آپ کو ہر چیز کون کے بتانا چاہتا ہوں آناف کو رد بھی کیا ہے جا بجا وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیئے تھے شروع میں اور آگے تلکر آئے گا ان کا انہی وجود سے کہ چونکہ امام آزم اور آناف کے قبولِ توبہ کا موقف بھی ہے اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدمِ قتل کا بھی ہے اس کو قتل نہ کرنے کا اور اگر زنیہ ہو غیر مسلم ہو یہودی عیسائی ہو مستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے دو دو اقوال ہیں تینوں مسائل پر دو دو اقوال مگر جس پر فتوہ ہے اکثریت ہے اور جمہور علماء آناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبولِ توبہ ہے اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا اب یہ تین مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزا اور اختلاف کا باعث بنے تو انہوں نے جا بجا ان کے رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیئے مگر ایک بات بتا دو کسی نے چودہ سو سال میں امامِ آزم کو گستاخِ رسول نہیں کہا امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخِ رسول امام محمد کو گستاخِ رسول نہیں کہا امام تحاگی کو گستاخ رسول نہیں کہا آگے آئے گا صحبِ ہدایہ کند لقائق سب کتابیں آئیں گی یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے دیکھو یہ یہ گستاخِ رسول کے لیے معافی کا راستہ نگال رہے ہیں اور گستاخِ رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا انہوں نے اگر کہا قبولِ توبہ عدمِ قبولِ توبہ تو علمی طور پہ لیا چودہ سو سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ نازیبہ جملہ نہیں بولا دو الگ موقف ہیں اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا اگر انہوں نے قبولِ توبہ کا کہا تو اس پر آناف کے چار موقف بن گئے پھر آگے آناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے متاخرین نے کہا کہ عدمِ قبولِ توبہ بھی ہے یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی پھر قبولِ توبہ کا چونکہ موقف قبی تھا متقدمین کا تھا امامِ آزم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتحدین کا موقف قبولِ توبہ کا تھا تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آگئی کسی نے یہ کہا کہ قبولِ توبہ سے مراد قبلَ الْأَخْز توبہ قبول ہوگی بعدَ الْأَخْز نہیں اب آناف نے آگے تفریحات کی کہ قبلَ الْأَخْز یا قبلَ الْرَفِعِ الْحَاکِم قبلَ الْرَفِعِ الْاِمَانِ یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے سے پہلے یا کوئی کہہ سکتا ہے عدالت میں کیس پیش ہونے سے پہلے مگر میں اس کو اور احتیاط میں کہوں گا اس تعبیر کو کہ مقدمہ درج ہونے یا گرفتار ہونے سے پہلے قبلَ الْأَخْز اگر توبہ کرے تو کسی نے کہا کہ قبولِ توبہ کا مطلب ہے اس سے پہلے توبہ کرے از خود تو قبول ہوگی اگر بعد میں کرے تو نہیں بعد الرفع یا بعد الرفع کرے تو نہیں تو کسی نے اس میں توجیح کر لی اور آخر وقت میں کچھ متقدمین متاخرین نے یہاں بھی کہا کہ قبولِ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اندللہ آخرت کے لیے ہو جائے گی مگر سزا اس کی موت کی جائی ہوگی اس پر یہ بعض متاخرین نے یہ معنی بھی لے لیا مگر یہ معنی امامِ آزم نے نہیں لیے تھے امام ابو یوسف نے آئیمہ نہیں لیے تھے انہوں نے مطلقا قبولِ توبہ کا قول کیا تھا مطلقا جبکہ مالکیہ ہنابلہ اور شواسے میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے مطلقا ادمِ قبولِ توبہ کا قول کیا تھا مطلقا استثناء نہیں تھے تو استثناء پھر آئیمہ آناف نے جواب دیتے ہوئے پھر آگے آگے یہ تشریحات کی استثناءات کیے لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں اب کوئی اگر آج کے زمانے کی یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو ماذا اللہ یہ کیا کہتے امامِ آزم کے اوپر شڑھائی کر دیتے کہ یہ قابلِ معافی جو انہوں کر رہے ہیں کہ گستاخِ رسول کی بھی توبہ قبول ہے دھوہ دار تغریرے کرتے ہیں گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امامِ آزم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے میں نے جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امامِ آزم اور عیمہ آناف کا موقف ان کے سامنے آتا ہے یہ بدقسمتی جو اس دور میں زندہ ہوتے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے کہ گستاخی کسی عورت نے کی اب بھی واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا جو واقعہ اب ہے چلی ہے کسی عورت نے گستاخی کی تو امامِ آزم متقدمینِ آناف کا حضرت عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی سزا قتل نہیں ہوگی عمر کہہ دو اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا عدھم مچاتے اور آئیمہ آناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو یہ سوچنے کی بات ہے اور پھر یہ قول کہ اگر زمی یہودی عیسائی کرے کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا مسلمان کرے تو قتل ہوگا اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا عشر کر دیتے امامِ آزم کا ایمہ آناف کا متقدمین کا سوچنے کی باتیں خلط مبس کرنا کسی نے چودہ سو سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں یہ سوال جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین آناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں میں تینوں ایشوز پر متلکاً قتل کا اور متلکاً عظمِ قبولِ توبہ کا قائل میرا مذہب یہ آج بھی یہ کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی متلکاً قتل ہوگا اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے تو وہ دیگر معاملات ہیں کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا وراثت ہوگی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے سزاِ قتل اس پر جاری ہوگی اس کی توبہ سے قتل ماف نہیں ہو سکتا یہ میرا مذہب ہے میں آپ تلیئر کٹ بتا رہا ہوں رہ گئی عورت عورت گستاخی کرے یا مرد کرے میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی مرد اور عورت کا امتیاد بھی نہیں ہے مگر احناف نے اختلاف کیا اور تیسرا مسلمان کرے یا کافر ہندو کرے سکھ کرے یہودی کرے عیسائی کرے یا مسلم سب کے لیے سزا ہے کہ قتل ہوگا مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا آگے وہ دلائے لائیں گے سمجانہ مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخل لینے چاہیے علم علم ہوتا ہے تو یہ ایسے اتنے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں اتنے اتنے بڑے اختلاف یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی انہوں نے تو صریحا ان کی سزا ہے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض بعض ایشوز میں تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا کافر نہیں بنایا ان کے خلاف تحریک نہیں چلی ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے بدقسمت ایک علمی محول تھا سنجیدہ محول تھا یہ دو کتابیں آئیں امام مالکیہ کی الشفا اور ہنابلہ کی السارم المسلول اور پھر اس کے بعد شوافے کی کتاب مذہب شافعی کی وہ آئی امام سبتی نے لکھی یہ دردہ امام سبتی نے السیف المسلول یہ شوافے کی طرف سے آئی گستاخی رسول کے موضوع پر یہ میرے سامنے السیف المسلول اس میں انہیں شافعی نکتہ نظر دیا اور میں پھر بتا رہا ہوں جا بجا صفات کے صفات بھر کر امام آزم کا رد کیا انہوں نے اور ہنفیہ کا رد کیا ہے وہی تین موضوع انہوں نے لے لیے ہیں جو انتہائی کروشل ہیں اگر آپ اندازہ کر لیں میں یا میرے جیسا کوئی شخص وہی امام آزم کا اور متقدمین آناف کا جو موقف ہے وہ اگر ہم میں سے کوئی وہ رکھتا اور وہ بیان کر دیتا تو اندازہ کر لیں کتنی کیا قیامت بنا دیتے ہیں جبکہ وہ امام آزم کا اور متقدمین آناف کا مذہب ہے اور میں اس کو بھی نہیں قبول کرتا ہوں میں نے جیسے حرض کر دیا میرے اندازہ ایک تو علل اطلاق قتل ہے اور علل اطلاق عدم قبول توبہ ہے اور ہر مرد و عورت اور مسلم و غیر مسلم کے لیے قتل ہے اگر انہوں نے انہی تین مسائل کی وجہ سے صفات کے صفات بھر کر امام آزم اور آناف کی مخالفت کی رن کیا ہے دلائل سے میں جب وہ مقام آئے گا تو چونکہ ہنفی اور مذہبوں میں اس موقف میں میں تائید نہیں کرتا متقدمین ہنفیہ کی مگر ہنفیہ المذہبوں امام آزم کا مقلد ہوں لہذا ایسے نہیں چھوڑ دوں گا میں ان کو میں صرف اتنا وجہ بتا دوں گا کہ آفٹرال انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے اور اس میں الک کول بھی ہیں لبرل ہے اس موضوع پر سب سے زیادہ لبرل موقف امام آزم ابو حنیفہ کا ہے لبرل ازادی پر مبنی زیادہ لبرل اگر انہوں نے یہ موقف لیے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہے بس میں اشارتا تھوڑے بتا دوں گا کہ امام آزم و ارائیمہ آناف بغیر کسی دلیل کے بات نہیں کرتے ماظر اللہ ایسا نہیں کہ قرآن و سنت کو رد کرتے ہوئے کر لیا انہوں نے یہ ان کے سامنے یہ قرآنی آیات نہیں تھی یعنی یہ ہے کوئی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں آگیا یہ حدیث میں آگیا تو آپ امام آزم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں آپ امام آزم سے حضور کی حدیث کو سنت کو اور وہ سارے قتل کرنے کے حکم اور لوگوں نے قتل کر دیئے ابو دعوت کی حدیث جو میں نے سکھی ہے میری کتاب اسی سے پڑ گئی تو یہ بیان کرتے ہیں پغیروں میں یہی تو ان کا مبلغ علم ہے سب درج کی ہیں میں نے شفاہ شریف میں سب وجود ہے سیف المسلول میں سب درج ہیں اور اصل کتب میں تو کیا یوں کہا جائے کہ امام آزم کے سامنے زلیلیں یہ کتابیں یہ حدیثیں نہیں تھی انہوں نے انہی حدیثوں کو دلائل دے کے رد کیا ہے اختلاف کیا ہے مگر کسی نے گستاخ نہیں بنایا کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کو بچاؤ دینا چاہتے ہیں گستاخوں کو تحقص دینا چاہتے ہیں یا ماذا اللہ حرمت رسول کے خلاف ہیں کسی نے ایسی زبان درازی نہیں کی ایک حیاء ہے علم کا کلچر ہے علمی فکحی فنی مسائل پر اختلاف ہے اس کو اختلاف کو اختلاف لیتے ہیں اور سب مسلمان ہیں سب بڑے امام ہیں سب جنیل القدر امام ہیں کسی کے ایمان عقیدے اور مذہب اور دین اور دیانت پر شک نہیں کر سکتا بس میری درخواست اپنی ہے کہ خدا کے لیے آج کے علماء کچھ سنجیدہ روش دیانت کی روش کی طرف آ جائیں اور خفیہ بغض اور اناد اور حسد اور سیاست کے جو ایجنڈے ہیں اس ہٹ کر دین کو دیا کریں ایجنڈوں سے پاک ہو کر تو تین کتابیں آئیں مالکیہ، ہنابلہ اور شبافے کی کوئی کتاب اس موضوع پر سرے سے تھی نہیں ہنسیہ کی حتیٰ کہ علامہ ابن العابدین بیان کرتے ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ ہنسیہ نے اس موضوع پر کوئی کتاب اتخاب ایسا ہے کہ نہیں لکھی تھی انہوں نے جب بھی اس کو بیعث کی چونکہ اناد اس کو حصہ سمجھتے ہیں مستاخی الرسول کو ارتداد کا حصہ سمجھتے ہیں ردہ کا لہذا اس نے اس کو باب الردہ کے تحت بیان کر دیا ارتداد کے بہت سے جیسے اسباب ہوتے ہیں قولاً اور عملاً ارتداد تو اس میں اس قول کو بھی لے لیا کہ جو گستاخی الرسول کرے ایانت کرے وہ بھی ردہ میں تو انہوں نے ارتداد میں بیان کر دیا کسی نے کتاب الجہاد میں اگر زمیوں کی بات یہودیوں اور عیسائیوں کی آئی کتاب الجہاد میں کر دی کتاب السیر میں کر دی زیلک میں مختلف غواب کے تحت کی الگ کتاب میں لکھی تو علامہ ابن العابدین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ اس موضوع پر احناف نے آج تک مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی اس بات کو تیرہ سو سال بارہ سو سال گزر گئے تو علامہ ابن عابدین نے رسائل ابن عابدین جو لکھے انہوں نے پھر ایک رسالہ لکھا مستقل اس موضوع پر تو یہ حنسیہ کی اس موضوع پر مستقل نویت کی پہلی کتاب آئی ایک رسالہ اور اس کا نام ہے تنبیح الولات والحکام علی احکام شاتم خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری اس سبجیکٹ پر ہے مگر یہ رسالہ ہے بڑے سائز کے تین سو ستر صفات ہیں بڑے سائز کے اس کو اگر چھوڑی کتاب میں لے آئیں تو شاید سارے چار سو بن جائیں گے تو یہ مجموعہ رسائل ابن عابدین میں ہے اور اس رسالہ کا یہ پندرمہ رسالہ ہے امام ابن عابدین کے رسائل میں سے ان کا پندرمہ رسالہ ہے اور اس کا نام ہے تنبیح الولات والحکام علی احکام شاتن خیر الانام یہ انہوں نے پھر اس موضوع پر لکھا جس سے آپ کو احناف کا پورا موقف یک جا یک جا تمام کتب اول کا آخر ان کا ملخص مل جاتا ہے اور اس کا ذکر انہوں نے خود بھی جو اقود و رسم المفتی کتاب لکھی امام ابن عابدین میں اقود و رسم المفتی جو اصول فتوہ پر اصول فقہ پر افتا کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی اقود و رسم المفتی اس میں انہوں نے اپنے سے رسالے کا ذکر کیا ہے اس کا جو حدرباد جو دکن کا جو اس کا نسخہ ہے جو اویلیبل ہے کمکیوٹر پر بھی تو اس نسخہ پورا کا جو تباہ ہوا ہے حدرباد دکن سے چودہ سو بیاسی بائیس یعنی سن دو ہزار میں جو دوسری بار چپا ہے پہلی بار چودہ سو بائیس میں چپا اس کے صفحہ چھے پر آگے چل کے انہوں نے بلکہ اس کے صفحہ چھے سے پہلے شروع میں انہوں نے لکھ دیا اس کو اس کے آگے چل کے تفصیل دی ہے خود بیان کی ہے کہ یہ مسئلہ آئی تک نہیں لکھا گیا تھا صفحہ نو پر بیان کی ہے صفحہ نو پر یہ قبولِ توبہ گستاخِ رسول کا اور اس کے تمام مسائل پر اس میں جا کے انہوں نے پھر منشن کر دیا کہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنے رسالے میں جس کو میں نے اس میں ذکر کیا اور پھر وہ اصل رسالہ میں نے آپ کو بتا دی اس کو ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو رسالہ یہ بھی رسائر ابن عابدین میں سے ہے دوسرا رسالہ ہے اقود و رسم المفتی دوسرا اب اس وقت جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بیس اس چیز اب میں تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں باقاعدہ نفس موضوع کی طرف دو چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے جو ماحولیاتی پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا اور تاریخی اب نفس موضوع کی طرف آ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کئی بار اور اب موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہے کہ اصل موضوع کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور وہ واجب القتل ہے یا نہیں اس موضوع پر تو سرے سے کوئی خلاف ہی نہیں اس موضوع کو فتو اور تغیروں میں دنیان میں لے آنا یہ خلط مبحث ہے اور علمی خیانت ہے کہ کوئی گستاخ رسول کو تحفظ دینا چاہے من شکہ فی کفرہی وعزادہی وقتلہی فقد کافرہ من سببن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ فقد کافرہ جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا اور اس کی سزا قتل ہے من شکہ فی کتلہی وکفرہی وعزادہی فقد کافر جس شخص کو گستاخ رسول کے کافر ہونے اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں شک ہو وہ بھی کافر کہ یہ نفس سری سے ثابت ہے قرآن سے سنت سے آقا علیہ السلام کے عمل سے صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے تعامل سے امت کے اجمع قطی سے لہذا اس مسئلہ پر تو سرے سے اختلاف کی گنجائشی نہیں اور چودہ سو سال میں آئیمہ عربہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور مذاہب عربہ میں اگر اختلاف رہا ہے تو وہ تین مذاہب عام طور پر ایک طرف مالکیہ شوافع اور حنابلہ ایک طرف اور مذہب حنفی امام آزم ایک طرف بعض ان مسائل پر ان کا اختلاف رہا ہے ان کا ویو لبرل لہا ہے زیادہ مگر نفس مسئلہ پر امام آزم سمیت اور احناف کے عیمہ سمیت نفس مسئلہ پر اصل مسئلہ پر کسی کا اختلاف نہیں تھا یہ اختلاف کبھی نہیں ہوا کہ جو حضور کی گستاخی کا مرتقب ہو وہ کافر ہے یا نہیں علل اطلاق کافر اس کی سزا کیا ہے سب کا اتفاق ہے کہ قتل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی ہے اور کسی مسلمان کی ہو بھی نہیں سکتی سو آج بھی مسئلہ یہ نہیں لہذا اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے سریحاں تو پھر تو آپ کہیں کہ گستاخی رسول کی حمایت کر رہا ہے اور گستاخی رسول کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ عاشقان رسول کے ساتھ نہیں گستاخان رسول کے ساتھ ہیں یہ جملے اس وقت بنتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ گستاخی رسول کی سزا پتل نہیں ہے اس کو ختم کیا جائے گستاخی رسول ماز اللہ کفر نہیں ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے کلمات پر کسی ایک شخص نے جو کچھ کہا اس کے کلمات کو بغور جب متعلہ کریں تحقیقاً تنقیحاً فقیحانہ انداز کے ساتھ جب ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اگرمی طریقے سے جب آپ اس کا متعلہ کریں غور کریں تو مسئلہ یہ ہے اس کا تعین کرنا کہ یہ کلمات گستاخی کے زیل میں آتے ہیں یا نہیں یہ کلمات گستاخی شرعن بنتے ہیں یا نہیں بیس یہ ہے اب اس میں کوئی ایک کہہ سکتا ہے بشرعن یہ گستاخی بنتے ہیں دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ شرعن جو گستاخی اور احانت کی تعریف ہے اس میں کسی لحاظ سے بھی اس تعریف میں نہیں آتے گستاخی نہیں بنتے اگر دو میں یہ اختلاف ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی گستاخی رسول نہیں ہے یہ اس کے اطلاع کی بیعث ہے کہ فلان شخص کے کلمات شریف ایمانی کی روح سے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر ان دو میں سے کسی ایک رائے کا رکھنے والا گستاخی رسول نہیں بن سکتا اب اس پر ہم آگے پورے دلائل انہی پر تو پورا وقت آگے صرف کرنا ہے ممکن ہے دوسرا وقت لگانا پڑ جائے اس پر میں کل آئیمہ کو گوٹ کروں گا کتب بھری پڑی ہیں جنہوں نے نمونے دیئے ہیں کلمات کے کہ کیسے کیسے کلمات ہیں جن پر گستاخی کے لفظ کا یا حکم کا اطلاع ہوگا اور وہ واجب القتل بنے گا اور کون سے وہ کلمات ہیں جو دیکھنے میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سننے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں مگر آئیمہ فوقاہ نے کہا کہ یہ مختلف ہی ہے یہ گستاخی کے زیل میں نہیں آتے ان کی سزا قتل نہیں ہوگی سزا قید ہوگی یا چھوڑ دیا جائے گا یا کورے مار دیا جائیں گے یا چھوٹی موڑی تعدیب کر دی جائے گی مگر یہ حد کے لیے نہیں ہے واجب الحد نہیں تو پوری چودہ سو سال میں آئیمہ فوقاہ کا مختلف کلمات پر اور لوگوں کے مختلف اقوال پر اختلاف رہے ہیں تحقیق اور تنقیح میں اور کسی ایک نے اگر کہا ہے کہ یہ گستاخی میں نہیں آتا واجب القتل نہیں تو کسی دوسرے قاضی یا امام نے اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کفر ہے تو اس نے اسے کبھی کافر نہیں بنایا گستاخ نہیں بنایا یہ علمی دائرے ہیں اختلاف کے الگ الگ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ تکفیر بنتی ہے بعض ایسے ہو سکتے ہیں جس میں تضلیل بنتی ہے تضلیل یعنی کسی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کافر ہے کسی پہ آپ کہیں گے کہ اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا دلالت گمرہ ہی ثابت ہو جاتی کفر ثابت نہیں ہوگا تو واجب القتل نہیں بنے گا تضلیل ہو سکتی ہے آپ اسے کہیں یہ گمرہ ہے یہ فقہاتی اسطلاحات ہیں بعض کرمات ایسے ہوتے ہیں جس پر تفسیق ہوتی ہے آپ اس پر اس قول پر اس اعتقاد پر اس عمل پر فسک کا فتوہ دیتے ہیں تفسیق کرتے ہیں تکفیر نہیں کرتے تضلیل بھی نہیں کرتے بعض اقوال پر تجہیر کا کول ہوتا ہے آپ اس کو جاہل کہتے ہیں یہ سبب جہالت ہے پھر بعض امور میں جہالت کو عذر مانتے ہیں بعض امور میں نہیں مانتے یہ پھر آگے اختلاف ہو جاتا ہے بعض امور میں خطا کا کول کرتے ہیں کہ یہ اس کا کہنا خطا ہے غلطی ہے اس پر تعدیب کر دی جاتی ہے جڑک دیا جاتا ہے بعض امور میں ترجیح ہوتی ہے کہ یہ دو ہلک کول ہیں پھر ترجیحن کیا کہنا چاہیے ترجیح کیا ہے راجح کول کیا ہے مرجوع کیا ہے اس کو گستاخی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے جب تنقی کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو ترجیح کس رائے کو دی جائے ایک کا کول راجی ہے ایک کا مرجوع ہے اس پر کبھی کفر اور کبھی مرتد اور کبھی گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ نہیں بن دی بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ان تمام امور میں انتیاز مٹا دیا ہے بسبب جہالت بسبب تاثب و اناد بسبب عدم تحقیق ذوق علم و تفققہ نہیں رہا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آگیا ہے جن کیلئے آقا علیہ السلام نے سعی بخاری میں آتی حدیث اشارت فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آگیا دین کہ سعی بخاری کی حدیث نمبر سو ہے کتاب العلم کتاب العلم اور حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے سینوں میں سے علم چھین لے چھین کے نکال لے نہیں بلکہ علم قمض کر لے گا علم اٹھا لے گا ولیکن یقبض العلم بقمض العلماء اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا کس طرح کے علماء اٹھا لیے جائیں گے جو صحیح علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اس دنیا سے حتی اٹھا لیے جائیں گے حتی کہ جب صحیح اہل علم وارثان علم اٹھ جائیں گے صحیح علماء اٹھ جائیں گے وہ میں آپ ان صحیح علماء کی تعریف بھی دیتا ہوں آپ کو امام ابن عابدین کے قول سے ابن عابدین کیا کہتے ہیں فرمایا جب وہ صحیح علماء اللہ تعالی اٹھا لے گا دنیا سے تو لوگ کیا کریں گے تاخذ الناس روحساء جہالن فرمایا کہ عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے اپنا دینی رہنما بنا دیں گے جو جاہل ہوں گے وہ ان کے علماء اور دینی رہنما بن جائیں گے لیڈر بن جائیں گے دینی روحساء آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت تحریک میں جو چل رہے ہیں اور جو پیش پیش ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ اور آپ بھی جانتے ہوں گے کئی ایسے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی علیف بے جیم تک بھی نہیں پڑی ہوئی میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں لیڈ کرنے والے ٹھیکے دار فتوے لگانے والے کفر اور ارتداد کے اور پورے دین کے نوائندے بننے ہوئے جو تحریک ہے ان میں سے کئی سب کی بات نہیں کر رہا ان میں سے کئی جو بڑا لیننگ رول پلے کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کتاب سرف اور علم نحب کی کتاب تک نہیں پڑی ہوئی سرف و نعب یا منطق کا ایسا ہوجی تک نہیں پڑا ہوا چرتالگی اور عبد الرمان عمر السری کے اردو کے رسالے تک نہیں پڑے ہوئے بس سکول کالج کے دس بارہ چودہ جماعتیں کی ہیں یا کم کی ہیں بس مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے یا مذہبی زوق ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ بے نہیں پڑا دین کا اور کئی ان میں بقایاں ایسے ہیں جو انہوں نے مدالس میں کچھ پڑا ہے امامات اور خطابت سے قابل ہو گئے ہیں اپنا روزگار چلا رہے ہیں امام ہیں خطیب ہیں لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں صبح و شام بچوں کو پڑھاتے ہیں حضور کی امت کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو عجر عطا کرے ان کی وجہ سے دینی شائر قائم ہیں مگر کوئی مفتی اور فوقہاں نہیں ہیں وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں چند ایک کا دکہ تیسری قسم وہ ہیں جو ان سے تھوڑے اونچے درجے میں ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ مدارس میں پڑھایا بھی ہوگا اور مفتیان کہلاتے ہیں ان کی سطح علم کی باقیوں سے دری اونچی ہے مگر ان میں کتنی کس کے پاس کتنی کتب ہیں کتنی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھنے کے بغیر متعلہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ صرف پڑھانے سے اتنا کسرت متعلہ کبھی نہیں ہوتا تقریروں سے نہیں ہوتا وہ تو دس پندرہ بیس پچاس کتابوں سے بندہ کام چلاتا رہتا ہے تقریریں چل جاتی ہیں تدریس درسی کتب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں پڑھانے والوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ہزارہ کتب کا بغیر درسی کتب کے علاوہ بیٹھ کے مطالعہ کرے صرف وہ لوگ جو لکھتے ہیں تصریف و تعلیف کا کام کرتے ہیں یا افتاہ کرتے ہیں فتوہ لکھتے ہیں ہما وقت اور وہ بھی کسرت کے ساتھ یا تصریف و تعلیف ان کا شغف ہوتا ہے وہ پھر فتوہ کے لیے اور کتب کی تصریف و تعلیف کے لیے کسرت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں پھر وہ اصل متون جو شروع سے لے کر آخر تک سارا دیکھتے ہیں ہزارہ کتب کو پھر انحصار ہے کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے کتنی کتب کا ذخیرہ ہے وسائل کیا ہے کتنی ایکسیس ہے کتابوں تک تو جتنی ہوگی اتنا مطالعہ ہوگا اتنی رائے کائم ہوگی سہی تو چند لوگ ہیں جو باقیوں سے قدر زیادہ پڑے مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں اتنے بڑے شریعت اور دین کے مسئلے پر فتوے دے گے کسی کو کافر اور مرتد اور خیر کافر مرتد بنانے کا یہ وہ دور ہے کہ غالب طبقہ جو چھا گیا ہے اثرات اور وہ سارے لوگ پھر جب سیاست بن جاتی ہے اس میں تحریک بن جاتی ہے اس کے کئی ایجنڈے شامل ہو جاتے ہیں کئی پیچھے پیسے لگ جاتے ہیں اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اب تک دہشتگرد دوسرے مسئلہ کے لوگوں پر تعمت تھی دہشتگردی اور انتہا پسندی کی یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے بیچے اہل سنت کے علماء کے بیچے میں نے فتوہ دیا وہ پوری دنیا میں چھپا آج دو سال کے قریب ہونے کو ہیں ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتوہ کو رد نہیں کر سکا ایک کتابچا بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا زبانیں کولنا زبان درازی کرنا حسان ہوتا ہے گاری گلوش دینا حسان ہوتا ہے مگر چھے سو صفات کے فتوہ کے رد میں کوئی سولہ صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک پھر دو سال کی میری ایفرٹس ہوئی کونفرنسز ہوئی شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے اس سے ایک تاثر ہو گیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے میں آپ کو ایمانداری سے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشتگردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں میں نام ملکوں کے نہیں لے رہا علل اطلاع کہہ رہا ہوں سب مغربی دنیا میں میں نے انٹریوز میں کہا ہے آسکریہ میں انگلن میں انٹرنیٹ میں میرے انٹریویو آویلیبل ہے حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے جو دہشتگردوں کے حامی ہیں جو دہشتگردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں ان کو تحفظ دیتے ہیں نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں اگر عملا نہیں تو نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں ان کی آپ معاملت کرتے ہیں جب یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے بڑے بڑے ملکوں سے پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پر بند کر دیئے گئے میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشتگردی کے نظریے کو الڈ کا تقدیت دے رہے ہیں فروح دے رہے ہیں انہوں نے دہشتگردی کا محور ہونے کے بعد روح بدل لیا ہے متدل بن گئے ہیں اپنے آپ کو مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں وہی عقیدہ وہی نظریہ وہی آئیڈیالوجی وہی تھیالوجی ان کے ساتھ نرم دل اور کبھی نام لے کے ان کی مضمت لیے نہیں کرتے یہ لوگ انہوں نے فنڈ روک دیئے ان کے کئی ملکوں میں ابھی ایک سال پہلے اور یہ سخت تکلیف میں ہیں اور اجلاس ہوئے اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا بقیدہ افیشل کاربائی چھپی ان کی بکس میں ان کی افیشل پروسیڈنگز میں آیا ہے اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بڑھ لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں پارلیمنٹس میں بیسے ہوئی کہ تم نے بیس پچیس تیس سال ان لوگوں کو فنڈ دیئے ہیں جنہوں نے دہشتگردوں انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں کیا ملا تمہیں اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں وہ اہل سنت کی افصریت جو خاموش ہے اور تصمیف کے ماننے والے صوفیہ کے پر رکع یہ اصل لوگ ہیں اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لائے جائے تو دہشتگردی کا خاتم ہو سکتا ہے رکاوٹ آ سکتی تو اہل سنت اور اہل تصمیف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگرن یورپ تک آسٹریہ تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی افیشل پروسیڈنگز میں کوئی کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ اس سے ان کو تغییب شروع ہوئی کہ میری کابش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے ان کا کھانا بند ہو رہا ہے پچیس تیس سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں یہ ننگے ہو رہے ہیں ان کے چیرے سے نقاب الٹا ہے اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا یہ اہل تصمب کے پاس اصل دین ہے مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی اکثریت سواد عاظمین نفذی سب مگر انہیں سنا نہیں جاتا انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے جب ان کا مائنسٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور دو سار پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رسائل رزق بند کر آیا ہے کفر کا رزق اس کے خلاف فتوے کی بچھار کر آکے اسے متنازع فی بنا دو اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگوا ہو اور دوسری سازش یہ ہوئی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا مشایف کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہیں اور اصل اسلام ان کے پاس ہے ان کو بھی انتہا پسندی میں جھوکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں ہم کو ڈوبیں ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ساری کہانی ہے ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ آنکھیں کھنی ہیں نہ بھی نہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازشکار فرما ہے یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے اصل عاشقانی رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تحمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھ ہی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان میں لاکہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے سکر بدل رہا ہے تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی اور اس کا پہلا حدف ہماری میری ذات تھی چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پہ لکھا جانے لگا اور امریکہ کے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز پر فیلیڈلویہ کی اس میں لکھا کہ ایک موڈل آج کی صدی میں اسلام کا وہ ہے جس کا رہبر اسامہ بن لازن ہے چھپی ہوئی افیشل کتاب ہے مسلمانوں کی ورلڈ ریلیجنز کی اسلام پر اور دوسرا موڈل وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر ورکادری کا فتوہ ہے یہ آمن پسند موڈل ہے اسلام کا اس کی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ جو اہل سنت کے تصور اسلام کو آمن پسند بنایا جا رہا ہے اور تنہا ہم دہشتگرد اور انتہا پسند بڑھ رہے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں اور ان اہل سنت کو اور صوفیاء کے ماننے والوں کو سے ایسے کام کروائیں ایسی طریقے چلوائیں ایسے فتوہ نعرے لگوائیں کہ یہ بھی دہشتگرد تصور ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آئیں گے ایک مفتی صاحب گجرات میں وہ کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو کوئی جج نہیں بچے گا ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے نہ کسی لیڈر کو قتل کر دیں گے یوں کر دیں گے اڑا دیں گے ایسی تقریدیں کروا کروا کے ان بے وقوفوں بے اقلوں بے شعوروں کے موں سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تحمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں دہشتگردی کی کہ یہ بھی وہی کچھ ہے کہ اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے ہیں ان کے اوپر اب کیوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اصل اسلام امن پسند اسلام تو اہل سنت کا ہے اہل تصوف کا ہے صوفیاء کے ماننے والے ملاد کے ماننے والے اولیاء کے ماننے والے چونکہ ان میں کمی کوئی دہشتگرد نہیں ہوا تھا اب یہ ان کے پیچھے پیسے لگے ہیں ان کے پیچھے ساز باز ہے اور سارے مولویوں کو بگڑ کے وہ اور عوام الناس کو کچھ پتا ہی نہیں وہ سادہ ہے وہ عشق رسول کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں بیچارے نامو سے رسالت کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں عشق رسول کے عنوان میں پھنس جاتے ہیں تو عوام الناس کو نہیں پتا ہوتا اس سادش کو بے نقاب کرنے اور مسئلہ کے اہل سنت والجماعت کو ایسے بشعور اور نابینہ قسم کے لوگوں سے اور بحکمت لوگوں کی نادانی سے جس سے اہل سنت پر دہشتگردی انتیاب پسندی کا دبا لگے بچانے کی ضرورت ہے اور یہ کردار علماء کو ادا کرنا ہوگا آپ سمجھیں ان حقائق کو تو میں ارز کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو بگڑ کے سربراہ کے منصف پر بٹھا دیں گے آگے سنیے فَسُوِلُوا فَأَفْتَعُوا بِغْئِرِ عِلْمِ پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا کہ اس مسئلے میں کیا حقم شریعت کا اور وہ جاہل لوگ فتوہ دیں گے بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَدَلُوا وَأَدَلُوا سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ وہ دور ہے آپ کو مبارک خوش رسیب ہیں جو لوگ جنہیں اس عجیب کشیدگی کے اور گردالود دور میں بھی دین کی مطانت اور سنجیدگی اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی قدر اور آقا علیہ السلام کی حرمت کی قدر اور انساروں کا شعور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس بدقسمتی کے اس دمانے میں ہم زندہ ہیں اس وقت جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر سو بھی ہے اور سات ہزار تین سو سات پر بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی پھر اس کے علاوہ بہت سے دیگر رائیمہ نے بھی اپنے اپنے طورق سے صدیز کو لیا ہے یہ وہ دور ہے اب چونکہ حضور نے فرمایا بغیر علم کے فتوہ دیں گے گمراہ ہوں گے گمراہ کریں گے اور جاہلوں کو منصف پر بٹھا دیا جائے گا وہ لیگ کر رہے ہیں عوام الناس کے جذبات کو تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے علم کے مختلف دائروں کو آپ اس میں گڑ مڑ کر دیا اور کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ آپ کس دائرے کی بات کر رہے ہیں کس سطح کی بات کر رہے ہیں بات راجے اور مرجو کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قول کو ترجیح ہے کونسا راجے کونسا مرجو ہے اور وہ اس کے جواب میں ناسخ و منصوف کی بات ٹھوک دیتے مسئلہ یہاں پر تعبیر و تشریح کا ہے کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے اس قول کی تشریح کیا ہے اس کا معنی اور اطلاع کیا ہے تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہوتا ہے نفس مسئلہ اور نفس عقیدہ کا انکار زیر بحث ہی نہیں ہوتا تشریح و تعبیر کی بحث ہوتی ہے اور یہ پگڑ کے تقفیر اور تدلیل کی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں کافر اور مراہ اس کے فتوے اور ارتضاد کی ہتھیار اٹھا کے لڑ پڑتے ہیں کبھی مسئلہ ہوتا ہے سواب و خطا کا کہ یہ رائے درست ہے یہ غلط ہے سادہ بار ہزار ہاں مسائل پر ہماری کتب میں سواب اور خطا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے خطا ہے بحث ہوتی ہے اور یہ اٹھا کے اس کو حق اور باطل کا اور اسلام و کفر کا مارکہ بنا دیتے ہیں مارکہ ایک بدرک پیدا کر دیتے ہیں یہی حال اس مسئلے پر ہوا ہے کہ شاتن رسول اور گستاخ رسول کافر ہے اس کی سزا قتل ہے موت ہے یہ مسئلہ زیر بیس ہی نہیں ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو کسی ایک شخص کے قول پر ہے کہ کیا جس اب جہاں گستاخ رسول میں نے آپ کو بتایا جہاں آکر اسلام کی حرمت رسالت کے تحفظ کا تعلق آتا ہے تو وہاں غیرت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ حضور کے گستاخ کو بارسورت کافر ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کی سزا قتل کا اطلاق ہونا چاہیے نفاذ ہونا چاہیے تو غیرت دین یہ تقاضہ کرتی ہے مگر یہ کم ہوگا پہلے اس بات کا آئیون تو ہو جائے کہ گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا علمی اور شریح طریق سے جذبات کے طریق سے نہیں اس پر میں ایک ایک لفظ کے تنقی پر آوں گا تو بحث تو اس چیز پر ہے کہ فلانے کی ہے گستاخی یا نہیں اب ایک کہہ رہا ہے کی ہے ایک کہہ رہا ہے نہیں کی دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر گستاخی کی ہے تو واجب القتل ہے وہ کافر ہے تو اب وہ گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ کیسے بن گئی یہ فقہی تعدیر و تشریح اور فنی اور علمی تعدیر و تشریح کا مسئلہ ہے اگر حرمت رسول کی تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو دوسری طرف اگر گستاخی نہ کی ہو یا شرعن وہ لفظ گستاخی کے نہ بنے آپ سوچئے اور آپ گستاخ کہہ دیں اور گستاخ کا مطلب ہے آپ نے کافر بنا دیا خارج اسلام کر دیا واجب القتل کر دیا مرتل کر دیا کتنا بڑا حکم دے دیا اور اگر شرعن اس کے کلمات اس ذات پر مترتے ہی نہ ہو پورے جس کا مطلب ہے حرمت دین کی آپ نے تنقیز کی حدود دین کا مزاق اڑایا آتام دین کا مزاق اڑایا غلط اطلاق کر کے تو ادھر بھی تحفظ نامو سے رسالت ہے ادھر بھی چونکہ آکھا علیہ السلام کے دیئے ہوئے آتام اور تعلیمات کی حرمت کا تقدس ہے کہ غلط استعمال نہ ہو تاکہ دین کی حدود بدنام نہ ہو ادھر بھی حضور کی حرمت اور تقدس اس کی حفاظت ہے کہ حضور کی ذات پر کوئی زبان دراز کیچر نہ اچھا لے دونوں طرف اہمیت ایک ہے اب اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب جو صورت مسئلہ ہے وہ شان رسالت کی تنقیز زیر موضوع نہیں ہے تاکہ دین نامو سے رسالت کا قانون زیر موضوع نہیں ہے اس کی سزا زیر موضوع نہیں اس کا کفر زیر موضوع نہیں زیر بحث نہیں ہے یہ سب مسلمات میں سے ہیں ان میں انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور شک کرنے والا بھی موضوع صرف یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کچھ کلمات کہے اب میں وہ لاؤں گا وہ سارے کے سارے میں اپنے ٹائم پر لاؤں گا اگر میں نے انٹیویو میں کہا تو میں سوچے سمجھے بغیر نہیں کہا وہ میرے ہاتھ میں میں تمام ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناوں گا مگر کچھ کتابیں آئمہ کی پڑھا دینے دکھا دینے کے بعد آپ کو دوں گا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں آپ اگر ایک ہزار علماء بھی بیٹھے ہوگے تو ہزار کے ہزار کی رائے ایک ہو جائے گی آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھوں گا اور چونکہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہ اگر اس نے کسی جملے میں گستاخی کیا تو اس جملے کو چھپا دوں یا نہیں کہ وہ پڑھ دوں ایسا کرنے والا جہنم کا کتہ ہوگا اس پر خدا و رسول کی لانت ہے اگر میری نظر میں اس کا کوئی جملہ ایسا آ جاتا جس سے واقعہ تن علیت تحقیق گستاخی احانت مجھ پر منکشف ہو جاتی ثابت ہو جاتی شریع اصولوں کے مطابق تو سب سے پہلا اسے کافر واجب القتل گردان نے کے لیے میں مہدار میں آتا میں فتوہ دیتا مگر میں حدود دین کا مزاق اُڑانے والا آدمی نہیں ہوں حرمت دین کا تحفظ کرنے والا ہوں میرے دین ناموس رسالت کا تحفظ ہو اور ناموس دین کا تحفظ ہو ایک چیز ہے ایسے بلا وجہ یعنی اس لیے نفس مسئلہ کو واضح کریں گے ساری چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی میں پڑھوں گا آگے چل کے یہ ہے نفس مسئلہ اب ہم آ جاتے ہیں اس نفس مسئلہ کو سمجھانے کے بعد اب میں ایک عمومی بیعث آپ کے سامنے لاؤں گا جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا عزت نہ آئیں کہ اس نے کیا کہا میں نے آپ کو ارز کیا کہ کوئی ایک موضوع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو بات ہو چکی اس میں فتوہ کے اصول اور قواعد کیا ہیں اس کو کہ کن علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کفر اور ارتداب کے پتوے دیں اور آگے میدان میں آئیں لیڈ کریں جو آئیمہ ہیں ہمارے سنجیدہ علماء جنہوں نے دین کی فاظرت کی اور تعلیمات ہم تک پہنچائیں جو فرماتے ہیں کہ فوقہا یہ فوقہا کا کام ہے اور فوقہا کے سات طبقات ہیں سننے کس طرح مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے کن کو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کن کو حق نہیں پہنچتا اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور اسلامی علم کا کوئی سنجیدہ محول ہوتا تو بعضوں کو تو ویسے پگڑ کے ان کو جوتے مار مار کے اندر کر دیتے کہ تمہارا کیا لینا دینا دین کے فتوے میں دین کے مسئلے میں علم بے جیم تمہیں نہیں آتی دین کے مطارت کے مسئلے نہیں آتے ایک رسالہ تک دین اور فقہ اور شریعت کا تم نہیں پڑے ہوئے چکے انپر ہو جاہل ہو تم دین کے عمر فتوے دیتے ہو مگر بدقسمتی کون کرے بس وہ صرف کیا کرتے عشق رسول اور ناموس رسول اور مہدازی عمددین اس قسم کے عنوانات دے کے لوگوں کے جذبات کو ابار دیتے ہیں اور ایسا محول کے لیے کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے فوق دہا کہ تین سات طبقات بیان کی ہیں علماء علامہ ابن عابدین کو مقود و رسم المفتی سے سات طبقات ہیں یہ تو سب سے پہلا حق جس سے آپ مذہب لیں فتوہ لیں رائے لیں جن سے تحقیق لیں وہ سب سے پہلا طبقہ طبقت المجتحدین فشرا ہے مجتحد فشرا وہ آئیم عربہ ہیں میں اختصار سے بیان کروں گا کیونکہ میں صرف آپ کو طبقات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آئیم عربہ ہیں جن کے مذہب بنے ان کے بعد دوسرا طبقہ ہے مجتحدین فی المذہب یہ جیسے ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف ہو گئے امام محمد ہو گئے امام زفر اور آپ کے اصحاب ابو حنیفہ وری طریقے اصحاب امام مالک اور اصحاب امام شافی ہیں سارے وہ مجتحدین فی المذہب ہو گئے جو ان کے مذہب کے مددینین مرتبین بھی ہیں محررین بھی ہیں اور پھر وہ استخراجی حکام بھی عدلہ سے کرتے ہیں تیسرا طبقہ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد پھر جن سے رائے لی جائے جن کی کتب اور فتوہ پر اعتماد کیا جائے وہ مجتحدین فی المسائل ہیں مجتحد فی المسالہ مسائل اگر صاحب مذہب کی رائے نہ ہو تو پھر مسائل میں اشتیاد کرنے والے وہ امام خصاف کی طرے ہیں امام ابو جعفر التحاوی کی طرے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ آگے جب میں حوالے دوں گا تو اس وقت یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے سطح کیا ہے امام ابو جعفر التحاوی ہیں امام ابو لسن القرخی ہیں شمس العیمہ حلوانی ہیں شمس العیمہ سرخسی ہیں فخر الاسلام بزدوی ہیں امام فخر الدین قاضی خان ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتحدین فی المسائل کہلاتے ہیں یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کی مخالبت نہیں کرتے مگر استنبات احکام مسائل میں ان کی صلاحیت ہوتی حسب اصول پھر ان کے بعد نیچے چوتھا طبقہ آتا ہے جن کے کول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ اعتماد کے سطح ہیں سات سطح میں سے چھ سطح ہیں جن پر اعتماد کر سکتے ہیں چھ چوتھا طبقہ اصابت تخریج کا ہے جیسے امام جساس ہیں انہی کو راضی بھی کہتے ہیں اس پائے کا ایک طبقہ ہے جو اصابت تخریج ہیں ان کے لئے کہتے ہیں کہ وہ اوپر تین درجے کے اجتحاد کے لئے تو انہیں نہیں مانتے اصلا مگر کم سے کم اصول کا وہ احاطہ اور ضبط جانتے ہیں اور مسائل کی وہ تفصیل جانتے ہیں اور قول مجمل ہو تو اس کی وجوہ کو جانتے ہیں قول محتمل ہو تو اس کے مختلف امرین کو جانتے ہیں اور اس طرح وہ مختلف قیاس کرتے ہیں امثال و نظائر کے ساتھ کر کے تو پھر وہ تخریج کرتے ہیں مسائل کو بعد مباتے تو امام صاحب ہدایہ نے کبھی لکھا ہے تخریج والکرخی اور تخریج والرازی وہ اس طرح کی طرف اشارہ کرتے ہیں پانچوں طبقہ جن کے فتوہ اور قول پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے وہ طبقہ اصابت ترجیح ہکا اصابت ترجیح میں امام ابو الحسن قدوری آ جاتے ہیں جن کی کتاب حقہ میں آپ قدوری پڑھتے ہیں یہ صاحب قدوری پانچ میں طبقے میں آتے ہیں ان کا اگر اختلاف ہو جائے اوپر والے کسی طبقے سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہ پانچ میں طبقے میں آتے ہیں صاحب قدوری صاحب ہدایہ المرغی نانی یہ بھی پانچ میں طبقے میں ہیں آپ اندازہ کر لیں اصابت ترجیح میں ہیں نہ اصابت تخریج میں ہیں نہ مجتحد فی المسائل ہیں نہ مجتحد فی المذہب ہیں اور نہ مجتحد فی الشرطو ہیں نہیں اوپر کے چار طبقات میری پانچ میں میں صاحب ہدایہ آتے ہیں تو یہ روایات کی ایک دوسرے پر تفدیل کی محض کو کرتے ہیں کہ یہ روایت اسا ہے یہ عودہ ہے یہ عرفق للقیاس ہے یہ عرفق للناس ہے لوگوں کے لئے اس قسم کی رائے دے دیتے ہیں تو یہ ترجیح ان کا منصب ہوتا ہے کہ کول کو دوسرے کول پر ترجیح دینا دلائل کے ساتھ اس کے بعد ایک چھٹا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں مقلدین میں اصحاب التمییز اصحاب التمییز امتیاز تمییز یہ وہ فقہہ ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے علم و فقہ میں کہ تمییز کر سکیں کہ قول اقویٰ کونسا ہے یا دلیل اقویٰ کونسی ہے اور قویٰ کونسی ہے اور قبیٰ کونسی ہے اور ضعیف کونسی ہے یہ اتنی علم متعلق تحقیق اشتیح صلاحیت ہوتی ہے کہ ظاہر الروایہ وہ قول کونسا ہے ظاہر المذہب کونسا ہے اور روایہ نادرہ کونسی ہے اقوال تو بھرے پڑے ہیں کتب فقہ میں ایک ایک مسلک گلے آپ کو دس دس کول مل جائیں گے یہی تماشاں اج کل بنا ہوا ہے بس ایک حوالہ ملا پکڑ کے تو لکھ دیا حوالہ ملا لکھ دیا وہ کہتے ہیں کہ وہ تمییز کر سکیں کہ کونسا قوی ہے کونسا ضعیف ہے کونسا عرجہ ہے کونسا مرجوع ہے کونسا کول نادر ہے کونسا ظاہر الروایت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو متونے مطبرا والے لوگ ہیں جیسے صاحب کنز ہیں جن کے مطل ہیں کنز الدقائق یہ چھٹے طبقے میں آتے ہیں صاحب کنز چھٹے طبقے میں کنز الدقائق والے اس طرح صاحب المختار صاحب الوقایہ جو وقایہ ہے پھر اس کے شرع الوقایہ یہ سارے لوگ جو ہیں اسی طرح یہ آ جاتے ہیں چھٹے طبقے کے اندر بڑے بڑے جو نام خود آگی کداموں کے آپ پڑھتے ہیں کم سے کب ان کا یہ فہم ہوتا ہے کہ یہ تمام کتب سے اقوارِ مردودہ روایاتِ ضعیفہ رتب و یابس کو سم ہی کٹھا کر کے نہیں کمہ کرتے یہ تمیز کرتے ہیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا اور اس کے بعد پھر کول کو مطن میں لاتے ہیں یہ ان کا درجہ ہے اس کے بعد ساتوہ درجہ طبقہ مقلدین میں سے جو اوپر کے تین بھی مقلدین میں تھے وہ آ جاتے ہیں اور یہ جو اوپر کے یہ تین ہیں یہ لوگ اصحابِ افتابی تھے اور پھر اگر مقلدین کا طبقہ ہے ساتوہ تو میں اس کی فردر پھر تقسیم کرتا ہوں یہ علامہ ابن عابدین میں نہیں کیا میں کر رہا ہوں کہ اس میں پھر العالم المفتی اور الجاہل العامی ساتوہ طبقے کو پھر میں آج کے زمانے میں دو عصوں میں تقسیم کروں دو طبقات میں ایک وہ مقلدین جو عالم ہیں مفتی ہیں جن کے پاس کچھ علم تمجیز کا کچھ ترجیح کا کچھ تخریج کا یہ جو مقلدین کے تین درجہ نیچے آیا ہیں چوتھا پانچمہ چھتا تخریج ترجیح اور تمجیز ان کی کچھ کچھ صلاحیت تھوڑی تھوڑی ان کے پاس ہو تاکہ فتوہ دے سکیں کسرت کے ساتھ متعلہ اور دلائل کو لینا قبی ضعیف کو دیکھنا اگر وہ کاملاً اصابت تمجیز اصابت ترجیح اصابت تخریج میں نہیں تو کم سے کم ان کی کچھ صلاحیت ہو تو عالم ہو اور مفتی ہو اور افتا کے اہل ہو اور جو عالم اور مفتی میں جو کہہ رہا ہوں کم سے کم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس کو پتا ہو کہ نفس مسئلہ کیا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ ساتھ میں طبقے میں میں پھر دو عیسے کرتا ہوں العالم المفتی اور العالم الجاہل العامی العالم نہیں الجاہل العامی اس میں مفتی پھر یہ کہ جس میں اصابت تخریج اصابت ترجیح اصابت تمجیز تو نہیں ہیں مگر کم سے کم اس کی کچھ صلاحیت اس میں ہو اور پھر وہ نفس مسئلہ کا تعین کر سکے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ جو میں چیزیں اب بیان کر رہا ہوں چونکہ ہمارے فوقہاں نے اس کی پہلے بیان نہیں کی ہے کتب میں نہیں ہے یہ یہ شب کو میں نے اضافہ کیا ہے تو اس کو بڑا غور سے سمجھیں کہ جو صاحب افتاح ہے مفتی اس کے لیے یہ لازم ہونا ضروری ہے کہ وہ نفس مسئلہ کا سب سے پہلے تعین کریں کہ نفس مسئلہ کیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں نفس مسئلہ کا تعین ہی ختم ہو گیا پھر اس کے بعد تضمن ہے کہ جب نفس مسئلہ کا تعین ہو جائے تو پھر تضمن یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کس کس عمر کو شامل ہے اس کے متضمنات کیا ہیں مشمولات کیا ہیں اس کے اندر کیا کیا امور آتے ہیں اور کیا نہیں آتے ہیں تاکہ وہ خلط مبس نہ کرے اور جو نفس مسئلہ سے ہٹ کر کسی اور بیعث میں نہ ہلچے التباس اور اختلاط پیدا نہ کرے تیسری اس کے لیے شرط ہے حدود صحت کا علم کہ وہ یہ حدود ہیں اس مسئلے پر بیعث کرتے ہوئے یہ حدود صحت ہیں کہ میں اس سے باہر خارج نہیں بیعث کر سکتا خارج کروں گا تو انتباس ہو جائے گا اختلاط ہو جائے گا ان حدود کے اندر نفس مسئلہ پر بات کروں گا تو اس کے تزمنات پر بیعث ہو گی تزمنات میں سے کچھ چھوٹے نہ مشمولات اور متزمنات میں سے اور جو خوارج ہیں اس سے خارج ہیں اس کی حدود سے وہ اس کی بیعث میں نہ آئے اور چوتھی شرط ہے امتیاز ہو اس کے اندر صلاحیت اور تمییز کی کہ اس مسئلے کے مماسل کے یہ اور مسائل ہوں گے ملتے جلتے جن کے حکم بھی مماسل ہوں گے اس نفس مسئلہ کے ساتھ مماسلت رکھنے والے کئی مسائل ہوں گے لہذا ان کے مابین امتیاز کر سکے امتیاز کر سکے فرق کر سکے کہ یہ اس کے مماسل مسائل ہیں اس میں یہ فرق ہے یہ امتیاز ہے تاکہ اس کے حکم میں وہ خلطے مبس بھی نہ ہو مسئلہ پر بھی خلطے مبس نہ ہو دلائل میں بھی خلطے مبس نہ ہو حکم میں بھی خلطے مبس نہ ہو یہ چار چیزوں کو ملوز رکھ کر پھر وہ دلائل دے اور حکم قائم کرے یہ آخری حد ہے آپ اس کو ساتھویں درجہ سمجھ لیں ساتھویں اور اس کے بعد آٹھویں بن جاتا الجاہل العامی جس کو سرے سے کچھ پتہ نہیں ہے نہ اسے تخریج آتی ہے اصول نہ اسے اصول ترجیح آتا ہے نہ اصول تمجیز سے واقف ہے نہ افتاہ کے اصول سے واقف ہے نہ نفس مسئلہ کے تہین سے آگا ہے نہ شرائط شروط تضمن سے آگا ہے نہ حدود صحت سے آگا ہے نہ امتیاز بین المماثلات سے آگا ہے اور بغیر ان چیزوں کے علم کے فتوے دیتا ہے کول دیتا ہے رتو یابس بیان کرتا ہے اور علامہ شامی نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سے سے کوئی قدرت نہیں ہے جائز نہ جائز میں فرق کرنے کی شمال اور یمین دائیں اور بائیں کو بھی فرق کرنے کی نہیں دائیں کو بائیں سے اور بائیں کو دائیں سے ملا دیتے ہیں اور سارہ جو کچھ ملتا ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں ہاتھ ابن لیل کی طرح اندھیری رات میں جیسے لگڑیاں جمع کرتا ہے نہ اس کو سام کا پتہ نہ اس کو لگڑی کا پتہ وہ ہلاکت کر دے گا کچھ کو کچھ منا دے گا نہ اس کو راجعہ کا پتہ نہ مرجوع کا پتہ نہ کول کے قوت کا پتہ نہ دعف کا پتہ نہ اس دلیل کا پتہ نہ اس کے مبدع کا پتہ تو وہ عامی جاہل ہے اب آپ اپنے ایمان سے کہیے آگے یہ میں نے بنیادیں رکھ دی اب اپنے ایمان سے کہیے کہ جب آپ کچھ تھوڑا آگے چل کے نفس موضوع کو سنیں گے تو جو اس وقت لیڈ کرنے والے ہیں وہ یہ آنٹ میں سے کس میں فعل کرتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں مجتد فی شرعہ تو ہے نہیں مجتد فی مذہب بھی نہیں مجتد فی مسائل بھی نہیں تین گئے اثابت ترجیح بھی نہیں اثابت تخریج بھی نہیں اثابت ترجیح بھی نہیں ساتوہ درجہ مفتی کا جو میں نے شرائط بیان کر دی کہ نفس مسئلہ کا تعین ہو اور شروط تظمن معلوم ہو حدود صحت معلوم ہو امتیاز بین المماثلات موجود ہو پھر بیعث میں خلط مبس نہ کرے دلائل میں خلط مبس نہ کرے حکم میں نہ کرے نفس مسئلہ میں نہ کرے ساتوہ میں کسی میں آتا ہیں آخری درجہ کو بھی لے بہت کلیل لوگ ہیں جو ارد گرد کے محول اپنے مدرسہ کے دباؤ کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جاننے صلاحیت رکھنے والے ان کے دباؤ میں ان کے ساتھ ہو جاتے کبیدر کبیدر کلیل لوگ ہیں جو فس ورنہ عامی اور جاہل ہیں ان کی باری اکثریت جو مذہبی رہنما بن کے لیڈ کر رہی ہے اور صاحب افتاع نہیں ہے تحقیق تو دور کی بات ہے افتاع اور تحقیق کے اہل نہیں ہیں سوائے اس کے علم دین پڑھا ہے کچھ پڑھا ہے کوئی امامت خطابت ہے خطاب کرتے ہیں چھوٹی موٹی بس ان کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس درجے تک لے کے پوری امت کو بیکائیں اور گمراہ کر لیں اب اس کے بعد اگلا جو اصول جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ ہم ایک جنرل اصول وضع کروں گا بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کسی کو کافر قرار دینے اب میں یہ اس سے متعلق نہیں پوری بات ذہن میں رکھ لیں اس لیے میں نے سمجھایا کہ خلطے مبس نہ ہو اگر کسی کا شطب رسول اور سب رسول گستاخی رسول سراحتا ثابت ہو گیا اور ثبوت میں کوئی شک اور احتمال اور اختلاف نہ رہا سبوت میں کوئی شک احتمال اور اختلاف نہ رہا ثابت ہو گیا تو وہ زیر ہے اس کی سزام قتل وہ زیر بیس ہی نہیں نہ اس کی تکفیر پر نہ اس کے قتل پر بیس ہی ہو رہی ہے کہ ایک شخص کا کیس آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے کسی ایک شخص کا اس نے کچھ کلمات کہے اب ایک عالم کے طور پر کلمات آپ کے سامنے آگئے سارے آپ میں ہم انشاءاللہ پڑیں گے لفظا لفظا سارے مگر میں پہلے بنیادیں سارے عبازے کر لوں آپ کے سامنے آگئے سارے اس کے اقوال اس پر آپ نے تعین کرنا ہے نفس مصدلہ کہ یہ چیز دلائل شریعہ کی بنیاد پر گستاخی بنتی ہے تو پھر تو تکفیر ہے یا گستاخی نہیں بنتی سیکھ کا کول ہے فاسقانہ بات کی ہے یعنی کولن فاسق ہوا یا فیلن فسق کا حکم آئے گا یا خطا کا حکم آئے گا یعنی آپ اس کے تعین کریں کہ یہ اس کا کول کہاں جاتا ہے اب تکفیر کرنا کہ اس کو کافر گستاخ رسول کہنے کا مطلب سیدھا کافر اور احناف کے طریقے سے مرتب اور واجب القطر سیدھا کوئی دوسری بات ہی نہیں جس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی گستاخ ہے اپنے ان اقوال یا اس کول اور کلمہ کی وجہ سے جب گستاخ رسول کہہ دیا تو اس کا معنی سمجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ یہ کول کر رہے ہیں اب اتنا بڑا کول کرنے سے پہلے ہمارے آئیمہ نے کیا اصول دیا کہ کیا احتیاط ہونی چاہیے کیونکہ جب ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد تو احتیاط ختم ہو گئی جب ثابت ہو گیا اس کا احانت رسول کا مرتقب ہونا سب رسول شتم رسول مستاخ کل قطر ہو گئے اب تو حد لگے گی یہ ساری تحقیق اس ثابت ہونے سے قبل کی ہے کہ ثبوت کس طرح کیا جائے ثابت کرنے کے طریقے کیا ہیں احتیاط کیا برتی جائے تو ثابت شدہ چیز اسلام کو ضائع کرنے کیا جیسے بجو ذین میں جو احتیاط جائے امام چاہے اجمائے تحقیق یا کفر کا فتوہ یا کوئی زنان کی ضائع کرنے اور کسی کو کافر قرار دینے وہ قرار کو بیان کرتا ہوں آئی باقی تدلیل الگ چیز ہے ایک بندہ یا دف دال کہیں کسی کو خافر ہوگا دوسرے اس کا اسلام ضائع نہیں ہوتا اس پر افتر مگر جب کافر کہا ایک مسلمان کافر ہوگیا سب رسول کی مناسبت سے تو سیدھا خائر جز دین ہوگیا امام قاضی ابو بقر الباقی لیادہ ایسی تکفیر اس کے باب میں جو بندے کو قاضی ابو بقر الباقی کردے امام اقیدہ اس کو کفر اکبر کہتے ہیں امام صبح کی ایک عملی چیز ہوگی یہ کفر کفر اکبر ہوتا ہے جو اس کو ملت اسلامی خارج کر دیتا وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کس کے لیے آئے دیکھئے کیا اصول اور کیا خواہ جاتا اب میں نے جو کال دے رہا ہوں آپ کو زیادہ تر ان آئیمہ کے جو زمانے ہیں اس زمانے کی ترجیح کے ساتھ اس کی ترتیب زمانی کے ساتھ میں دے رہا ہوں اقوال پہلا کال تو میں نے امام ابن حضم الاندرسی نے بیان کیا اس کے صفحہ 130 جلتیل پہ وہ بیان کرتے ہیں میں اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب تقصیر کی میں بیعت پر اصولی بیعت سمجھا رہا اصولی تقصیر کے قوائد کیا ہیں اور اس سے آپ کے کئی اقدے کھلیں گے پوری زدگی کا ایک علمی طرز عمل واضح ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے جس شخص کا مسلمان ہونا پہلے ثابت ہے فَإِنَّهُ لَا يَزُولُ أَنْهُ إِلَّا بِنَسْءٍ وَإِجْمَائٍ وَإِمَّا بِدَّعْوَا وَالِفْتِرَاعِ فَلَا پہلا قاعدہ بیان کیا کہ جو مسلمان ہے تو اس کے اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس پر نس شریع چاہیے یا اجمع قطعی چاہیے کیونکہ اسلام اس کا ثابت تھا اب آپ اس پر جب تکفیر کر رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں تو اسلام زائل کر رہے ہیں اس سے تو ثابت شدہ چیز اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس سے اسی درجے کی دلیل چاہیے اور وہ نس قطع یا اجمع قطع نس سری یا اجمع قطع کرنے اور کسی کو کافر قرار دینے کو کامل صرف دعویٰ یا افترح سے اسلام زائل نہیں ہو سکتا ایک بندہ یا دس بندے مگر دعویٰ کر دیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے تو اس سے اس کا اسلام زائل نہیں ہوتا یہ اس پر افترح کر دیں اس کے کال کا غلط معنی پینا کر الزام لگا دے تو اس الزام سے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اسلام زائل نہیں ہوتا ایک اب امام قاضی ابو بکر الباقلانی قاضی ابو بکر الباقلانی یہ امام یقیدہ ہے اب ان کا کال لے امام صبح کی اپنے الفتاوہ میں لکھتے ہیں جل دو سب پانچ سو اٹھتر یہی چیز کال یا رائے کی بنا پر کافر نہیں ہو جاتا پہلا کال تو میں نے امام ابن حضم کا دیا جو جل تین سب ایک سو تیس الفصل فِن ملل وَلْأَحوَائِ وَنْنِحَل وہ الفصل کا تھا اب قاضی ابو بکر الباقلانی کا کال دے رہا ہوں جس کو امام صبح نے الفتاوہ میں لیا وہ یہ کہ کوئی شخص کسی کال یا رائے سے کافر نہیں ہو جاتا جب تک تمام مسلمان اہل علم کا اس بات پر تمام کا اجمع نہ ہو جائے کہ یہ کال اور رائے یا یہ جو بات کہی ہے اس سے کسی کا کافر ہو جانا یقینی ہے کافر ہی کہہ سکتا ہے جب اس بات پر اجمع ہو جائے سب کا اور اختلاف نہ رہے کہ جو یہ کال کہے گا وہ کافر ہو جائے گا اس کے کفر میں کوئی شک اور اختلاف نہ رہے تو تب جا کے اس کے بارے میں تکفیر کا کال ہوگا اسی طرح امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموتہ من المعانی والعسانی امام ابن عبدالبر کی کتاب التمہید اس کی جرد سترہ صفحہ اکیس اور بائیس پر لکھا ہے فالواجب فی النظر اللہ یکفر اللہ من اتفق الجمیع على تکفیر وقام على تکفیر ہی دلیل لا مدفع لہو من کتاب وسن فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے اس بات کا یہ لازم اور عمر واجب ہے کہ کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک اتفق جمیع على تکفیر ہی اب جمیع سے مراد عام سیاس مذہبی جماعتیں نہیں ہیں علف بیجیم بھی نپڑے ہوئے لیڈر نہیں مولوی تنظیم ایڈماتیں یا سٹیجوں پر نکل جلی جلوس نکال لے والے نہیں ہیں پھر تو کبارہ ہی ہو گیا دین کا مکیقہ کا یہ کل علماء اس دور کے مفتیان امت کے کل اس دور کے صاحبان افتاح جو محقق سجیدہ مصنف معتبر سکہ علماء ہیں سارے جب تک وہ سارے اس بات پر متفق نہ ہو جائیں ان جمی سارے کے ساروں کا اجمع نہ ہو جائے کہ اس کی تکفیر واجب ہوگی یہ کافر ہوگی تب تکفیر ہوگی یا اس کی تکفیر پر کتاب اور سنت کی ایسی سریح دلیل قائم ہو جائے کہ جس کو رد ہی نہ کیا جا سکے رد کا کوئی احتمال نہ ہو کوئی احتمال رد کا نہ ہو تب اس کی تکفیر ہوگی ورنہ تکفیر نہیں پھر آپ نیچے جو چاہیں تدلیل کی طرف جائیں چیک کریں بنتی ہے یا نہیں بنتی تفسیق کی طرف جائیں بنتی یا نہیں بنتی جیسے چاہیں خطا کی طرف جائیں پھر مغلی باقی درجے ہوں اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا کہ میں جس ترتیب سے چلوں بس اس وقت اس بات کو سمجھیں جب ٹائم آئے گا میں اس موضوع کی طرف آؤں گا میں اپنے مقدمات کو ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہوں آپ جو ماباد بیسے ہونی ہیں اس وقت اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا آپ کبھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے ہر چیز آ جائے گی اپنے ٹائم پر جب مقدمات سارے سمجھ میں ہو جائیں گے فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ممکنہ حد تک تک فیر سے احتراز کیا جائے کسی کو کافر قرار دینے سے اس کے قول پر ہر ممکن حد تک اجتناب کریں کیونکہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں ایک ہزار کافر کو اگر زندہ چھوڑ دیا جائے ایک ہزار کفار کو دینا اگر یہ خطا ہے تو کہتے ہیں یہ خطا اس خطا سے بہتر ہے جو کسی ایک مسلمان کے خون ناحق بہا دینے سے واقع ہوگی ایک مسلمان جو واجب القتل نہیں بنتا تھا شرن اور اس کا خون بہانہ ناحق تھا تو اس کا اگر خون بہا دیا یا قتل کر دیا جس میں احتمال تھا وجوب نہیں بنتا تھا تو اس کی جو خطا ہے اس خطا سے بہتر وہ خطا ہے کہ ایک ہزار ہر بھی کافر میدان جنگ میں جو واجب القتل تھے ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان کا خطا ان خون نہ بایا جائے اگر خطا بھی ہے اس کو چھوڑ دینے میں تب بھی یہ خطا اس خطا سے حل کی ہے اس حد تک یہ امام غزالی گئے پھر امام غزالی نے ایک اور کتاب ہے اس کی صفحہ 128 میں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری وسیعت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اہل قبلہ سے متعلق اپنی زبان بن رکھیں یعنی جس شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں مسلمان ہیں اب اہل قبلہ میں فاسق فاجر ظالم بدکار زانی شرابی سب لوگ اہل قبلہ میں آتے ہیں آپ کو پتا ہے آقی علیہ السلام نے فرمایا من قال ابی قلب اید قال زررہ زررہ آخری جو کلمہ من قال لا الا اللہ دا صلی اللہ تو یہ درجہ فاسق فاجر آپ نے کتب اقایت کی سب کتاب ہماری بری پڑی ہیں آپ عقیدہ تحاویہ کو اٹھا لیں عقیدہ نصفیہ کو اٹھا لیں تفتہ زانی کو اٹھا لیں شرع تحاویہ کو اٹھا لیں ابن عز کو اٹھا لیں جتنی کو تم فقہ کی آپ اٹھائیں سب اسی ابواب سے بری پڑی ہیں خبارج اور موت زلہ کے ساتھ بحث ہی کی اہل سنت میں ایمان اور فسق کے مسئلے پر یہ بحث کی آخری درجے تک بھی عامال کی وجہ سے جتنا بھی فاضق اور فاجر ہو جس انتہا تکو تو انہیں کہا ہے کہ وہ پھر بھی مسلمان ہے تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی کہ وہ اہل قبلہ ہے اس کے متعلق بیتر ہے میری وسیعت کے زبان بند رکھیں جب تک وہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے بند رکھیں میں پھر یہ میں بھی ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں یہاں امام غزالی کی طرح اب یہ باتیں سن کے میں آپ پہلے بھی دور آپ ادھر بند لے جائیں کہ فلان یہ کہ مساخی اور پھر بھی زبان بند رکھیں خلط مبس نہ کریں مقدمات کو ترتیب سے بڑے اتمنان سے سنتے چلے آئیں ہر چیز اپنے وقت پر آئے ساری بنیادیں رکھ دوں گا تو اٹھا کے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا سامنے پوری چیز پھر آپ کو کہوں گا فیصلہ کر لیں اس لئے کبھل اس وقت نہ سوچیں ہر اس وقت صرف وہ بات سوچیں جو سن رہے تاکہ مسئلہ جو ہے اچھ 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 سمجھ جائے تو امام غزالی فرماتے جب تک اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا اس کی زبان بند رکھیں اس کی مخالفت نہ کریں مخالفت نہ کریں تکفیر نہ کریں کیوں اب امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ تکفیر میں خطرہ ہے ممکن ہے وہ کافر نہ بنتا شریعت میں اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو آقی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو اس کی تکفیر پلڑ کے اس کی طرف آ جاتی دو میں سے ایک کافر ہو جائے اپنی تکفیر کریں گے تو تکفیر میں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں مگر خاموش رہنے میں کوئی اجتناب کریں پھر علامہ ابن الوزیر الیمانی انہوں نے ایک بڑی مفسود کتاب لکھی ہے تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسار الحق علی خلق فی ربز خلاف خلاف بے شک جن کے کفر کے بارے میں اختلاف ہو جس شخص کے کفر میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا جس کی تکفیر پر اختلاف ہو جائے فرمایا اس پر حکم تکفیر لگانے میں نیرہ فساد ہے اور یہ خلاف احتیاط ہے تکفیر اس وقت کریں جب کوئی اختلاف اور احتمال نہ بچے اور اگر اختلاف ہو تو فرمایا تب بھی تکفیر کرنے میں فساد ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک افو درگزر کرنا نظر انداز کر دینا اگر اس میں خطا کر رہے ہیں کہ نظر انداز کرنا بھی خطا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ خطا اس کو سزار دینے میں خطا سے بہتر ہے اس کو کر ہے اب امام ذرکشی بیان فرماتے ہیں توفت المحتاج فی شرح المنحاج جلد نو صفہ اٹھاسی امام ذرکشی ابن حجر الحیتمی نے یہ اپنی کتاب میں بیان کیا امام ابن حجر نے امام ذرکشی کا قول فرماتے ہیں کہ اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ اس شخص سے احتیاط برتی جائے امام ابن حجر فرما رہے ہیں امام ذرکشی کا قول اس شخص سے بچا جائے جو تکفیر میں اجلت کرتا ہے ایسے مولویوں سے ایسے دینی رہنماؤں سے بچیں ان سے اجتناب کریں جو تکفیر کے اطلاق میں اجلت کرتے ہیں یہ امام ابن حجر نے بیان فرمایا اب اتنے میں قول کر رہا ہوں یہ سب گستاخان رسول تھے یعنی ان کے اندر غیرت دین نہیں تھی غیرت حرمت رسول نہیں تھی یہ اصول وضع کر رہے ہیں بھئی اصول اس لیے ہوتے ہیں کہ حکم لگانے سے پہلے اصول کام آتے ہیں جب حکم لگ گیا اور بغیر اشکال کے احتمال کے اختلاف کے کسی کا گستاخ رسول ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ ساری بیعث ایریلیونٹ ہو گئی پھر تو وہ کافر ہو گیا اس پر حد واجب ہو گئی وہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ثابت کرنا اور تکفیر کا حکم لگانا کہ کیا اس قول سے یا اس فیل سے وہ کافر بنتا ہے یا کیا یہ کفر سریح ہے یا نہیں یہ گستاخ ہانت و سب و شیط میں رسول ہے یا نہیں یہ حکم لگانا جس سے وہ کافر ہو جائے اور خارج ملت اسلامیہ ہو جائے اس میں کہتے ہیں کہ ہزار احتیاط برتے پہلے یہ اس بیعت سے متعلق اور جو عجرت کرتا ہے تیزی سے جھٹ لگا دیتا ہے کافر فتوہ کافر نہ کر بیٹھے کیوں کہ مسلمان کو اگر ناحق کافر کہ دیا تو کافر پلٹ کے خود اس پر آ جائے گا خواب فاسے کو فادری کیوں نہیں تھا بات عقیدہ کی نہیں ہے عمل کی ہے مگر اس سے اصول عقیدہ نکالا ہے سحی بخاری کی حدیث آپ کو یاد ہے وہ عبداللہ جس کو حمار کہتے تک صحابی جس نے دو تین بار شراب پی اور حد جاری ہوئی سحی بخاری میں ایک روز صحابہ اکرام اس پر لانت بیج رہے تھے فقط لانت کی تکثیر نہیں عقیدہ نے سن کے فرمایا خبردار اس پر لانت نہ بیجو وہ شراب پی چکا ہے حد جاری ہو چکی ہے پھر توڑ شراب پی چکا حد جاری ہو چکی ہے پھر پی جاری ہوئی اب بار بار آقی اسلام کے زمانے میں شراب پینا اور حد جاری ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں آقی نے حد لگوائی پھر پی ئے اس پر صحابہ کرام نے اس پر لانت کی آقی علیہ السلام دکھرے فرمائے خبردار لا تلانو اس پر لانت نبیجو فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا یعنی اس کے دل میں ایمان اللہ رسول سے محبت کرتا اس پر ہمارے آئیمان کتابیں بڑھ دی ہیں گو بحث تو کی ہے فسق سے فسق خجور سے فیر حرام سے کافر نہیں ہوتا مگر بات لان کی تھی کیا کرسلام نے یہ نہیں کہا انہوں نے نہ کہا تھا کافر ہے نہ تکثیر کی تھی نہ تکثیر سے بچایا تھا لانت بیجی تھی جبکہ قرآن مجید میں کئی ایسے لوگوں کو جو بڑے گناہ کبیرہ فوش کرنے والے پر لانت بیجی گئی آدیس میں بھی بیجی گئی یہ زباقات اور زباقین پر لانت بیجی ہے جو بار بار حلالے کرتے ہیں بار بار چسکے لیتے ہیں اور بار بار شادیوں اور حلالے کرتے ہیں تو ان پر بھی لانت بیجی ہے کئی ایسے عمال پر لانت بیجی ہے جو کبھی عمال ہیں کبھی ہیں ناپسندیدہ ہیں مگر آکر صلی اللہ نے اس کو منع کر دی ورما اس کے دل میں صرف اتنا ہی نہیں فرمای اللہ رسول کی محبت ہے یہ یہ مسئلہ اس سے عقیدہ درجہ کی بات ہے یہ تو لان سے منع کیا تھا اسی طرح دوسرا معاملہ بھی یہاں تک تو تھے دیگر عمال اب میں آ رہا ہوں عمال احناف کے اقوال کی طرف ہمارے مذہب حنفی میں عمال احناف میں امام ابن نجیم الحنفی انہوں نے بیان کیا البحر الرائق شرع کنزددقائق اور امام ابن نجیم ابن البحر الرائق میں امام تحاوی کا کال اور ان کا مذہب لے آئے اور امام تحاوی جو سب سے پہلے امام آزم یعنی امام ماتوریدی کے طریق پر امام ماتوریدی کے بعد امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ حنفیہ کے مطابق عقیدہ مرتب کرنے والے وہ امام تحاوی وہ سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حنفی مقند ان امام تحاوی کا عقیدہ لا کے اور علماء احناف کا مذہب روایت کرتے ہیں ان کی روایت کر کے امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مرتد ہے صرف اسی پر ارتداد کا حکم لگایا جائے مَا تَيَكَّنَ أَنَّهُ رِدَّةٌ يُحْكَمُ بِحَابِهِ سو فِسَنْ يَقِينُو کہ یہ مرتد ہو گیا اس پر مرتداد کا حکم لگایا جائے اور جس کے بارے میں شک ہو ذرہ بر بھی شک ہو اس کے ردہ ہونے کا تُلَا يُحْكَمُ بِحَابِهَا اگر معمولی سا بھی شک ہو ذرہ بر تو اس پر ارتداد کا حکم نہ لگایا جائے اس کے کول اس کے کلمات میں اگر معمولی شک بھی یہ اختلاف پیدا ہو جائے بھئی یہاں یہ بنتا ہے مستاخی کوئی کہے نہیں بنتا بھئی اس میں یہ مختلف معنی کا احتمال ہے اس میں یہ معنی ہے اس کا اشارہ ادھر ہے دوسرا کہہ نہیں ہے اس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ مرتد اور کافر ہوا یا نہیں ہوا تو امام بن نجیم انہمہنفی اور امام تحاوی کا کول احناف کا مذہب یہ ہے اس پر حکم ارتداد کا اور کافر کا نہ لگایا جائے کیونکہ فرماتے ہیں اسلام ازل 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 اسلام ثابت لا یزولو بشک کہ اسلام ثابت ہے اور شک کے ذریعے کبھی وہ زائل نہیں ہوتا اور پھر امام ابن نجیم فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ اِذَا رُوْفِ عَيْلَيْهِ حَاذَا اَنْ لَا يُبَادِرَ عَبِّ تَقْفِیرِ اَهْلِ اسلام عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے انہیں کافر قرار دینے مرتد قرار دینے میں جلد ہی نہ کرے احتیاط اور تاخیر اور تعمل اور تفکر کرے اب امام ابن نجیم دوبارہ اسی صفحہ 134 پر پھر لکھتے ہیں وجہ میں جو کاغذ بھی تھے اب آپ دوبارہ لکھتے ہیں یعنی آپ انداز اور یہ جو ابن نجیم ہانا فی کا یہ قول ہے البحر و رائق کا اسی کو جامعے اور فصولین میں بھی بیان کیا گیا اسی کو امام تحاوی نے بھی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے کوٹ کر کے بتایا فرمایا اور پھر فرماتے ہیں آگے بیان کر کے فَإِنَّهُ قَدْ زُوْكِرَ فِي بَعْدِهَا بے شمال فی ما نقل میں نے مسائل بیان کیے فَإِنَّهُ قَدْ زُوْكِرَ فِي بَعْدِهَا اَنَّهُ قَافَرَ مَا أَنَّهُ لَا يَكْفَرُ حَلَا قِعَاسِنْ حَذِ الْمُقَدْدِمَةِ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ایسا کہ معمولی سا بھی شک آ جائے اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو شک کہتے ہیں دو اہل علم کا اختلاف ہو جائے چار پانس کا اپس میں بہنی اختلاف ہو جائے احتمال کی وجہ سے تو شک آ گیا فرمایا اگر شک آ جائے تو اسلام کو زائل نہ کریں تکفیر نہ کریں اس لیے کہ اسلام کا پہلو غالب رہے گا اور مفتی اور عالم کی طرف یہ مسئلہ جائے تو وہ تکفیر میں کبھی جلدی نہ کرے باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی جبرن اور مکرہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تلوار کے ساہے کے لیچے تو اس کا بھی قبول کیا جائے گا وہ صحیح بخاری کی حدیث جس نے میدان جنگ میں تلوار کے لیچے کلمہ پڑھ لیا تھا اور سیابی نے مار دیا تو فرمایا قیامہ کے دن کیا جواب دو گئے اس نے کہا تھا اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا بار بار پوچھا تھا آقا علیہ السلام وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کس نے کسی موت کے در سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی قبول ہے اس کا صحت اسلام اسلام یہاں تک جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اقوال بیان کیے انہیں کہا بے شمار آپ کو اقوال اور کلمات لوگوں کے ایسے ملیں گے ماری کتب و ذکہ میں فَإِنَّهُ قَدْ ذُوْكِرَ اَنَّهُ کَافَرَ جب اس پر حکم پر آئیں گے تو کئی وہ کہاں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا مَا أَنَّهُ لَا يَقْفُرُ یہ امام ابن نجیم کی بارت پڑھ رہا ہوں آپ کو البحر الرائق شرع کنز الدکائق جلد تیرہ صفحہ چار سو ستاسی اور عام مطبوع کتب میں جلد پانچ صفحہ ایک سو چونتیس یہ شروع کے ساتھ ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کو بے شمار کتب فقہ اور عقیدہ میں ایسے قول اور کرمات ملیں گے کہ قَدْ ذُوْكِرَ اَنَّهُ قَافَرَ مَا أَنَّهُ لَا يَقْفُرُ ایک ہی سطر پہ لکھا ملے گا کہ فلاں فلاں فقہ نے کہا تو فرمایا جب ایک ہی قول پر دو قول مل رہے ہیں حکم مل رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے قاضر ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا تو فرمایا شک پیدا ہو گیا لہٰذا اس کی تکفیر نہ کی جائے اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے اسی طرح آگے امام ابن نجیم البحر الرائق میں اور اسی طرح امام یوسف بن احمد الخوارزمی الفتاوہ السغرہ میں آگے بیان کرتے ہیں جلد 25 سفر 134 البحر الرائق کا اور فتاوہ سغرہ میں فرماتے ہیں الکفر شیع عظیم فلا اجعل المؤمن کافرن متا وجدت روایتا انہو لا یکفر ہمارے عیمہ انا فرماتے ہیں کہ لوگو کسی پر کفر کا حکم کرنا شیع عظیم ہے بہت برامر ہے کفر کہہ دیا مطلب امت محمدی سے خارج ملت اسلامیہ سے خارج کافر مرتض واجب القتل نہ جنازہ نہ دخل اتنا بڑا حکم لگانا فرماتے ہیں کہ خود اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور امام خوارزمی فرماتے ہیں کہ فلا اجعل المؤمن کافرن میں کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مؤمن کو کافر نہیں کروں گا کب متا وجدت روایتا انہو لا یکفر اگر ایک روایت اور کول بھی مجھے مل جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر نہیں کروں گا ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر سے بچوں گا اسی طرح امام ابن نجیم حنفی نے پھر البحر الرائق شرع کنز الدقائق جلد پانچ صفحہ ایک سو چوتیس میں اگری بات بیان کی ہے اور وہ فرماتے ہیں اور یہ خلاصت الفتاوہ میں بھی بیان ہے خلاصت کہ خلاصت والجامع والاسخر میں بھی آیا ہے جامع والاسخر کا بھی قول لاتے ہیں بار بار وہ چیزوں پہ لاتے ہیں کہ کئی کلمہ ایسے ہوتے ہیں کت اترک رجل و کلمہ تل کفر احمدن قال ابادو اصحابنا لا یقفر وقال ابادو ام یقفر یہ الجامع والاسخر کے کلمہ تھے کہ کسی ایک شخص نے کلمہ کہا کلمہ کفر میں آگے آگے اس کی بھی وضاعت کروں گا ایک کلمہ کہا تو قال ابادو اصحابنا لا یقفر ہمارے فوقائے آناف میں بعض نے اس پر کہا کہ کافر نہیں ہوا وقال ابادو ہم یقفر بعض نے کہا کافر ہو گیا اس قسم کی مثالوں کو دے کر پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں تو پھر خلاصت وغیرے وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْعَلَةِ وُجُوْهُن تُوْجِبُتْ تَقْسِیرَ وَوَجْهُنْ وَاہِدُنْ يَمْنَوْتْتَقْسِیرَ فرماتے ہیں اگر ایک مسئلہ یا قول کسی کلمات ایک کیس آپ کے سامنے آئے جس میں بہت سے اسباب اور وجو اور دلائل وجو ایسے ہوں جو توجب التکفیر جو اس کے کافر ہونے کو واجب کرتے ہیں بہت سی وجو بہت سی ایسی ہیں جو اس پر کفر کو واجب کرتی ہیں لیکن وَوَجْهُنْ وَاہِدُنْ يَمْنَوْتْتَقْفِیرَ اور ایک وجہ صرف ایک دلیل اور وجہ سبب ایسا بھی ہے جو تکفیر کو منع کرتی ہے تکفیر سے روکتی ہے آگے امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور صاحب الخلاصہ فرماتے ہیں فَعَلَ الْمُفْتِي اَنْ جَمِيرَ اِلَ الْوَجْبِ اَلَّذِي يَمْنَوْتَقْفِیرَ تَحْسِينًا لِلزَنِّبِ الْمُسْلِمِ فرمایا کہ مفتی پر واجب یہ ہے کہ وہ صرف ایک وجہ جو اس کے کافر ہونے سے روکتی ہے اس کو اپنائے اور کافر کفر کو واجب کرنے والی بے شمار وجو کو چھوڑ دے کثیر وجو جن سے وجو بے کفر ہوتا ہے چھوڑ دے اور ایک وجہ یا دلیل یا سبب جس سے وہ کفر کے فتوے سے بچتا ہے اس کو اپنا لے اس میں حسنِ ذن ہے اور پھر آفرماتے ہیں وَفِدْتَاتَارْخَانِيَا فَتَاوَةَاتَارْخَانِيَا میں ہے لَا يَكْفُرُ بِالْمُحْتَمَلِ لِأَنَّ الْكُفْرَ نِحَایَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَيَسْتَدْئِ نِحَایَةً فِي الْجِنَائَةِ وَمَالِ احتمالِ لَا نِحَایَةِ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام کسی کا یا قول ایسا ہو جس میں کئی معنی کا احتمال ہو کلامِ محتمل ہو کئی معنی کا احتمال ہو تو فضاوہ تاتارخانیہ میں ہے کہ اس صورت میں لا یقفر وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس میں اس نے ایسا طول کہا کہ کئی معنی کا کفر کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا نہیں بھی ہو سکتا احتمالات ہو سکتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر سزا کی انتہا ہے لِأَنَّ الْكُفْرَ نِحَایَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فرمایا اسلام میں سزا کی انتہا ہے کفر کیونکہ مسلمان تھا کفر کیا تو مرتد ہو گیا اور انتہا قتل ہے انتہائی سزا فرمایا لہذا اس کی انتہائی سزا کے لیے اس کے جرم کا بھی انتہائی طریق پر ثابت ہو جانا لازم ہے انتہائی طریق پر اور انتہائی طریق سے مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی شک رہے نہ کوئی احتمال رہے نہ کوئی اختلاف رہے اور کلام معتمل نہ رہے اور فرمایا کہ اگر احتمال آ جائے وہ احتمال لا نہایا اگر احتمال آ جائے اب دیکھونا یہ بیعث کرتے ہیں جی وہ اس سے فلانی یہ کہا فلانی یہ کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے دوسرا کہنے والا کہہ رہے اس سے یہ پتہ نہیں چلتا اگر آپ سو عالمیوں کے سامنے رکھ دیں اور سو اہل علموں علمائی کے سامنے رکھ دیں اور سب سنجیدہ اہل علموں دلی کوچوں کے تماشا باز لوگ نہ ہو سنجیدہ اہل علموں کا اساتذہ ان کے سامنے رکھ دیں سو میں پچاس ممکن ہے یہ کہیں گے کہ اس سے احتمال کفر کا پیدا ہوتا ہے پچاس کہیں گے ہرگز پیدا نہیں ہوتا جب اتنا اختلاف آ جائے احتمال کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز کافر نہیں ہوگا اس کی تقفیر نہیں کر سکتی جائد نہیں یہ یہ احناف کے عیمہ کی ساری احراع اور ان کے حوالہ جات دی ہے میں نے اور پھر اس طرح وہ کہتے ہیں آخر پہ جا کے انہوں نے شاندار پوری بحث کو مکمل کر کے پوری بحث کو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے چونکہ اس مسئلے پر والذی تحرر انہو لا یفتا بتقفیر مسلمن انڈ پر جا کے فتوہ اور مذہب بیان کرتے ہیں مذہب امام ابن نجیم بھی اور صاحب الخلاصہ بھی اور امام خوارزمی بھی صاحب الفتا والا اس کا تمام آئیمہ فو کہا انڈ پر ہر ایک نے اسی ایک عبارت کو فقہ کی ہر کتاب میں نکل کر دی اللہم ابن عابدین شامی تک تمام نے عبارت نکل کر دی وہ فرماتے ہیں کہ مذہب خلاصہ مذہب یہ ہے کہ انہو لا یفتا بتقفیر مسلمن کسی ایسے مسلمان کی تکفیر پر فتوہ نہیں دیا جائے گا امکنہ حملو کلامہی علا محمل حسنن اگر اس کے کلام کو کفر کے غیر کے معنی پر یعنی صحیح معنی پر جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا اس پر محمول کرنے کا امکان بھی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا باپ اندازہ کر لیں میں وہ ابھی آپ کو وہ کال نہیں دکھاؤں گا اس کے بعد میں گستاخی کیا ہے گستاخی رسول براہراز اس کی تاریخ پر آؤں گا قاضی یاز اور عیمہ سے وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آؤں گا اس بندے کے کال کی طرف جس کا مسئلہ زیر بیعت ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شخص جی سے بار دیا گیا وہ گستاخی رسول اور کافر مرتد ہوا یا نہیں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ ساری عبارات اور تصریعات کو پر چکیں گے ممکن ہے آپ کا ذہن ابھی بن رہا ہو نہیں ابھی نہیں میں ساری چیزیں آپ کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دکھانے کے بعد بتاؤں گا تو یہ عیمہ احناف کا قول ہے آپ سوچئے یہ گلی کوچوں کو دین لے کے آ جانا کہاں کی شرافت اور دیانت ہے کہاں کی غلامی رسول اور عشق رسول ہے فرمایا امکنہ حملو کلامہی علا محمل حسنن اس شخص کے کفر کا فتوہ نہیں دیا جائے گا کہتے ہیں یہ مذہب ہے آج کے بعد پھر یہ لوگ مذہبِ حنفی سے لا تعلقی کا احران کر دیں خارج ہو جائیں مذہب سے ان سارے عیمہ کو ماذا اللہ کافر قرار دے دیں اگر ان میں خیرت دین نہیں تھی ان عیمہ میں جن کے ذریعے فقہ دین ایمان عقیدہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہم ان کے جوروں کے خدقے آج علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں ان کی دیوی خیرات کی وجہ سے آج بولتے اور لکھتے پھرتے ہیں دین تماشا نہیں ہے جو دل میں مرضی میں آئے جو سیاست کہے جو فیوچر پراننگ ہو سیاست کی جو کہے تو شروع ہو جائے نہیں فرماتے ہیں مذہب یہ ہے کہ اس کی تفیر نہیں کی جائے گی کس کی؟ اگر اس مسلمان کے کلام کو صحیح معنی صحیح معنی سے مراد جو کفر پر معمول نہیں ہوتا دوسرے معنی پر حمل معمول کرنے کا امکان بھی ہو جائے خدا کا خوف کریں کیا آپ اس اس معمول کرنے کی پوسیبیلٹی کا بھی انکار کرتے ہیں صرف امکان ہو جائے امکان حمل کہ یہ معمول ہو سکتا ہے اس پر تو فرمایا اس پر بھی پھر نہیں ہوگا اوکان افی کفری اختلاف ہیں اگلی دلیل فرماتے ہیں یا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہوا یا نہیں اس پر اہلیل میں اختلاف ہو جائے اگر اختلاف ہو جائے تب بھی تقصیر نہیں ہوگی وَلَوْ رِوَایَةً دَعِفَةً خواہ اس کے عدمِ کفر کی جو روایت اور قول ضعیف ہی چونہ ہو ضعیف روایت کے ساتھ ہی ہو مگر اختلاف پایا جائے تو کہتے ہیں فَعَلَا حَذَا آگے بڑے غور سے سنیئے علماءِ کرام فَأَكْسَرُ أَلْفَاظِ تَقْصِیرِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُفْتَابِ تَقْصِیرِ بِهَا یہ بطن ہے سارا کسارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیں البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد پانچ صفحہ ایک سو پہتیس اور علاوہ اس کے پر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی اور ان کی جلد دو صفحہ ایک سو تریسٹ اس کی فصل ہے السامن و السلاسون اٹھتیسویں فصل ہے فی مسائل کلمات کلمات الكفریہ فصل ہے فی مسائل کلمات الكفریہ کفریہ کلمات کے مسائل اور آکان پر وصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے اس سے کافر ہو گیا اس کے آقام کیا ہیں یہ بیعث ہی اسی پر آئی ہے یعنی ایسے کو میں کھینچ تون کر کے نہیں آئی ہے میرا طریقہ نہیں ہے زندگی پر کماز اللہ کئیوں کے ہوتے ہو کہ میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بیعث سے بیوت اٹھا کے ادھر جردی ہے اور وہاں کی بات لا تعلق ہو ادھر جردی نہیں انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے سادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا یہ اسی بیعث میں ساری چیز آئی ہے اور اس پر امام تحاوی کا کول سب سے پہلے لائیں امام تحاوی کا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بیعث کو کر کے ان تمام کتب میں تو اینڈ پر وہ جو لائے ہیں وہ میں کولو آپ کو جو بتا رہا تھا جہاں انہوں نے پورا مذہب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں غیر کفر کے معنی پر محمول کرنے کا احتمال اور امکان ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی اس کے کفر پر اہل علم وہ کہا میں اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی خواہ روایت ضعیفی کیوں نہ ہو عدم کفر کی اس کو قبول کیا جائے گا اور اب آخری جملہ جس پر انہوں نے بلکل فائنل ججمنٹ دے دی ہے وہ یہ فرماتے فعلہ حاضہ اس حصول کہتا ہے فاکثر الفاظ تکفیر المذکورہ فرماتے ہیں جو اکثر الفاظ جو تکفیر کے سمجھے جاتے ہیں المذکورہ ان کا تفصیل انہیں بیان کی ہیں کئی مثالیں دیئیں چونکہ کلمات کفریہ کی فصل تھی تو اکثر الفاظ جن پر تکفیر کی جاتی ہے جنہیں کلمات کفریہ سمجھا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں لا یخت بت تکفیر بیہا ان میں سے اکثر الفاظ اور کلمات جو کفریہ کہے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اکثر الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں مختلف معنی میں جن کے اختلاف ہوتے ہیں خواب روایت دعیفہ ہو جن میں کئی اور معنی پر محمول کرنے کے امکانات ہوتے ہیں تکفیر لا یخت بت تکفیر بیہا اور آگے اینڈ پر لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِ أَنْ لَا اُفْتِجَ بِشَيَّمْ مِنْهَا اور فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہمیشہ ارتضام کیا ہے اور اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان میں سے انہی دلائل کی دنا پر میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے امام فرماتے ہیں کل آئیمہ جنہوں نے امام تحاوی سے لے کر امام ابن نجیم اور امام خارمی تک لازم کیا ہے کہ میں اس وجہ سے ان میں سے اکثر جو کلمات ہیں کفریہ ان کے وجہ سے کفر کا فتوہ نہیں دیتا اس کی اسباب بیان کر دی ہوں یہ تھا اب اسی طرح کہ میں باقی ان اقوال کو چھوڑتا ہوں بے شمار چونکہ اس میں علامہ شوکانی کے بھی اس طرح کے آگے اقوال ہیں بری تفصیل کے ساتھ پھر شیخ عبدالعامان الجزیری نے مذاہب اربع کے اندر پورے مذاہب اربع کے اقوال دیئے ہیں اور خاص طور پر انہیں مذہب حنفی کا ذکر کیا ہے علامہ عبدالعامان الجزیری الفقہ اللہ مذاہب الاربع جلد چار صفح دو سو انتیس اور وہ کہتے ہیں کہ احناف محققین نے اس عمر کی سرات کی یہ حنفی یا نے احناف نے سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ دیا ہے فَالْمُحققِقُونَ مِنَ الْحَنَفِيَتِ سَرَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْفِيرِ المسلم إِلَّا اِذَا لَمْ يُمْكِن تَعْوِيلُ وَقَلَامِ فرماتے ہیں کہ محققین ہنفی نے اس عمر کی سراحت کی ہے کہ جہاں تک کسی شخص کے قول کی تَعْویل ممکن ہو کسی بھی شخص کے قول کی اگر تَعْویل ممکن ہو یعنی اسے کسی دوسرے معنی پر محمول کیا جا سکے احتمال موجود ہو تَعْویل غیرِ کفر کی ہو سکے تو فرمایا ممکن ہو تو ایسے کلمہ کو کہنے والے شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اور اسے کفر قرار دینا جائز نہیں لَا يَجُوز ہو اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک احتمال پھر آگے وہ لکھتے ہیں فَلَوْ قَالَ كَلِمَتُن تَحْتَ مِلُ الْإِمَانُ مِنْ وَجْهِنْ وَالْكُفْرُ مِنْ وَجُوْهِنْ وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے ایسی بات کہی ایسے کلمات کہے اس میں صرف ایک احتمال یا تعدیل ایمان کی اسلام کی بن سکتی ہے جو اس کو کفر سے بچاتی ہے متعدد احتمالات اس کے کفر کو ثابت کرتے ہیں اکثر متعدد احتمالات کفر کو ثابت کرتے ہیں تو کیا کیا جائے فرماتے ہیں محققین ہنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے احتمال کو اختیار کیا جائے گا اسے مسلمان سمجھا جائے متعدد احتمالات ہونے کے باوجود اس پر کفر کا فتوہ نہیں ہوگا اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو اگر تیسری شک یہ بھی کہتے ہیں محققین ہنفیہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو مگر ایک کمزور روایت اور کمزور کول بھی اس کو کفر کے حکم سے بچا سکتی ہے اگر تو فرمایا اس کمزور روایت کو بھی ترجیح دی جائے گی اور اس کی بنیاد پر اسی احتمال پر اسے کافر قرار دینے سے بچا لیا جائے گا اس کو کافر قرار دینے کی جرت درست نہیں ہے پھر آگے انہوں نے مثالیں دی انہوں نے مثال دی فوقائے آناف کی کہ مثلا اگر کسی شخص نے مثال سن لیجے کسی شخص نے اشتیال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیز و غضب سے اس کو پھار دیا اور زمین پر پھینک لیا قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھار کے غنین پر پھینک دیا تو اگر سے کیا مواقضہ کیا جائے گا فرماتے ہیں محققین ہنفیہ اس پر بھی کفر کا فتوہ نہیں لگاتے اس کو کفر کے فتوے سے بچاتے ہیں پھر آگے اس کی تفصیلات دیئے ہیں میں نے تو آپ کو ایسے چند نمونے دے دیئے اور بہت سے اقوال پھر اور دیگر علماء کے ہیں جن کو میں آپ نہیں لیتا میں نے چند ایک بڑے چوٹی کے بطور نمونہ آپ کو دے دیئے اصول سمجھانے کے لیے کہ تکفیر آسان ہے یا نہیں ہے کتنی جل تکفیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب یہی قول علامہ ابن عابدین شامی کو بھی میں لے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی در پڑھ لے رسائل ابن عابدین اور ان کی کتاب تنبیح گستاخ رسول کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے احکام گستاخ رسول کے احکام پر اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس مصبع کو کہا کہ عمومی احکام بھی نہیں اس کی صفحہ تین سو بیالیس جو میرے پاس نسخہ ہے میں نے قدیم نسخہ ہے قدیم والا بڑا حیدرباد دککن میں جو چھپا کرتے تھے تین سو بیالیس امام ابن عابدین نے دی اس طرح جان الفصلین کے حوالے دیئے فتاوہ سغرا کے حوالے دیئے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں بڑا حراس کتابوں سے خلاصت الفتاوہ کے حوالے دیئے فتاوہ بزازیہ کا حوالہ دیا البحر الرائق کا حوالہ دیا یہ تمام حوالے شیخ خیر الدین زملی وغیرہ کے ساروں کے لے کر انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے آپ تمام پہلے پڑھ کے حوالے سنا دیئے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے کسی شخص کے کلمات کفر کسی روایت ضعیفہ کے ذریعے کیوں نہ ہو تو فرماتے اس پر کفر کا فتوہ آئد نہ کیا جائے یہ پوری فصل قائم کر کے بیعث کی ہے امام ابن عابدین نے اور پھر وہی اسی کول پہ خدم کیا کہ میں اپنے اوپر لازم کیا اس کول کو بلائیں کہ میں کسی کی تکثیر نہ کرو اس وجہ سے حتی کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ خیر رملی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روایہ تو لغیر اہل مذہب اگر وہ ہمارے مذہب کی بھی روایت نہیں ان سے روایت مل جاتی ہے تو اس کو بھی کمول کر لیں کہ کسی کو کمر سے بچانا اہوت کرتے ہیں کہ کئی وجو اس کی کفر کو واجب کریں اور فقط ایک وجہ ایسی ہو جو اس کی تکثیر کو منع کریں تو فرماتے ہیں کہ ایک وجہ کو ترجیح دی جائے اور منایا جائے یہ تمام دلائل مفصل امام ابن عابدین نے بھی اس کے اندر سارے دیئے اور اس کے لیے پھر انہوں نے ذابطہ اور قائدہ لکھا کہ جب ایسی چیز آ جائے کہ فتوہ کفر کا دینا ہے نہیں دینا یا کیا معاملہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے ترجیح کے قول کے ترجیح اور اس فتوہ کے اختیار کرنے اور کون سے مذہب کو اختیار کرنے کے اصول وضع کی ہے پھر وہ بھی میں آگے کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب اختلاف مذہب آتا ہے لیکن چونکہ اپنے براہلاس آگے گستاخی کی تعریف کے موضوع پر آ رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کو یہ چیز بھی اصول کو بیان کرنے تو اچھا ہی ہے یہ اکھلی جب ایسے اختلاف مذہب میں آ جائے اقوال میں آ جائے تو امام ابن عابدین شامی نے صفحہ تین سو چوالیس پر اور تین سو پنتالیس پر قوائد بیان کی ہیں تنبیح الولات والحکام میں یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری بیسے گستاخ رسول کے حکم کے اوپر لچھی گئی کتاب کی ہیں تو فرماتی اگر ایسے اختلاف آ جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ امام آزم کے مذہب کے ساتھ امام آزم کے قول کے ساتھ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک ہو تو اسے اپنا لیا جائے یعنی خواہ شیخین کا قول بن جائے خواہ طرفین کا قول بن جائے یعنی امام آزم کے ساتھ امام ابو یوسف ہو تو شیخین ہو اپنا لیا جائے یعنی امام آزم کے ساتھ امام محمد ہو تو پھر اس کو طرفین کہیں گے اپنا لیا جائے اہد الساحبین آجائے تو اپنا لیں اور اگر تینوں کے تینوں ایک پر متفق ہو تو عدول جائز ہی نہیں امام آزم اور صاحبین دونوں ایک کول پر ہو تو پھر اس سے ہٹنا جائز ہی نہیں ایک طریقہ اگر اختلاف آجائے تو کس طرح رفع کیا جائے اقوال ترجی کس کول کو دی جائے پھر فرماتے ہیں آگے اگر متقدمین اور متاخرین طرف نہ جائے جائے دوسرا حصول تیسرا حصول فرماتے اگر اختلاف آجائے متون اصلیہ اور ان کی شروع میں کہ جو متون اصلیہ ہیں فق کے ان کے اندر جو قوائد آئے ہیں اور بیان اور آقام ان میں اور پھر ان کے جو شارہین ہیں شروع میں ان دو میں اختلاف چونکہ شارہین کو نہیں اس لیے کہ متون ظاہر مذہب کو نقل کرتے پھر چوتھا اصول بیان کرتے وہ یہ فرماتے ہیں اگر فقہ مجتہدین کا ایک کال ہو اور غیر مجتہدین فقہ کا ایک کال ہو ہمارے ہی احناف میں یا دیگر آئیمہ میں مذہب میں بین الفقہ اختلاف ہے تو دیکھیں کہ جو مجتہدین فقہ ہیں اوپر مجتہد فیل شرعہ مجتہد فیل مذہب مجتہد فیل مسائل مجتہد فقہ جو اقوال ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور جو غیر مجتہدین ہے فقہ ان کے اقوال کو ترک کر دیا جائے ان کو ترجیح نہ دی جائے اور یہاں آج فرحاتبین وہ زور دے رہے کہ ہماری بات کو مانا جائے علم کا تو جنازہ نکال دیا اب پانچوہ اصول سمجھیں بڑا ہم اب امام ابن عابدین شامی نے پانچوہ اصول یہ دیا فرماتے اگر کسی کے کفر کے اوپر اور ارتداد ہے کہ اس کول سے یہ کافر ہو گیا یا نہیں ہے اس طرح کا اختلاف جب آ جائے تو پھر آپ پانچوہ اصول دیتے ہیں سن لیں صفحہ نمبر 344 پر فرمایا کہ پھر اس کول کو اختیار کریں جس میں کسی کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہو اس کول کو مقدم رکھا جائے اگر دو کول مل جائیں الگ تو جس کول میں کسی کی جان کی حفاظت ہوتی ہو یا مال کی اس کول کو مقدم رکھا جائے اور جو کول قتل کے وجوہ پر دلالت کرتا اس کو ترک کر دیا جائے اور جو کول قتل سے بچاتا ہے کسی کو یعنی کفر سے اور قتل سے بچاتا ہے اس کول دی ہے شاندار اسی صفحہ تین سو چوانیس پر تنبیح الولات والحکام والحکام فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَمَرَ الدَّمِ خَطَرُ نَزِيمٌ اس لیے کہ کسی کا خون لے لینا جان مار دینا قتل کافر قرار دینا پھر اس کے قتل کا واجب القتل کہنا اور قتل کر دینا اتنا بڑا عمر ہے کہ آپ نے فرمایا حَتَّى لَوْ فَاتَهَا الْإِمَامُ حِسْنًا اَوْ بَلْدَتًا وَعَلِمَا أَنَّ فِيهَا مُسْلِمًا لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ عَهَدٌ مِنْ أَهْلِهَا لِئِ اَحْتِمَالِ اَنْ يَكُونَ الْمَبْتُولُ وَالْمُسْلِمِ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حکم ہے کسی کی جان بچانے کا جو مسلمان تھا اس کی جان بچانے کا کہ اگر مسلمان فوج حکمران بادشاہ غیر مسلموں کا کافروں کا قلعہ فتح کر لیں یا کوئی شہر فتح کر لیں دوران محاربہ دوران حرب اب وہ فتح کر لیں تو محارب ہیں حرب ہی ہیں سامنے اور داخل ہو جائیں فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سارے لوگ غیر مسلم محارب ہوں حرب ہی کفار ہوں اور ان کو قتل کر دینا چاہتا فوج یا امام مگر ان کو اتنا علم ہو کہ ان ساروں میں ایک مسلمان ہے ان محارب کفار میں حرب ہی کفار میں ایک مسلمان بھی ہے اور پہچان نہ ہو کہ وہ مسلمان کونسا ہے بکایا سینکڑوں حرب ہی کفار ہے محارب کفار ایک مسلمان ہے امام ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ایمان اسلام اور مذہب یہ ہے کہ اس ایک کو جس کی پہچان نہیں کر سکا مسلمان کی جان بچانے کے لیے سینکڑوں حربی کافلوں کو چھوڑ دیا جائے قتل نہ کیا جائے حالت حرب میں حالت جنگ میں سینکڑوں محارب کفار کو قلعہ یا شہر فتح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے اس اعتمال سے کہ کہیں ایک وہ مسلمان نہ مارا جائے اس حصول کے تحت کہ اسے ایک مسلمان کا خون بچانے کے لیے اگر اتنی بری خطا بھی کرنی پڑے سینکڑوں ہزاروں محارب جنگی کفار کو تر کرنے کی تو وہ کر لیں اور ایک کا جان بچا لیں یہ امام عمر عابدین نے اس حصول کی وزاعت میں یہ مثال دی کہ اس قول کو اپنا لیں جس سے کسی کی جان بچتی ہو اور قتل سے بچتا ہو اس قول کو اپنایا جائے اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ فَرَدْنَا أَنَّهَا ذِهِ النِّقُولِ قَدْ تَعَرَدَتْ فَلْأَحْوَةُ فِي حَقِّنَا اَلَّا نَطُ لَهُ لِعَدْمِ الْجَزْمِ بِعَنَّهُ مُسْتَحِقُ الْقَتْلِ پھر فرماتے ہیں اگر ایسی بہت سی نکول اقوال روایات آ جائیں جن میں تعارض آ جائے تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو احوت ہے سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ہم قتل نہ کریں یعنی کفر اور قتل کا فتوہ نہ دیں اس لیے بڑی خاص بات کی ہے لِعَدْمِ الْجَزْمِ بِعَنَّهُ مُسْتَحِقُ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ اِذَادَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَرْكِهِ مَا اسْتِحْقَاكِهِ لِلْقَتْلِ وَبَيْنَ قَتْلِهِ مَا عَدَمِ اسْتِحْقَاكِهِ اگر دو کے درمیان دو احتمال آ جائیں ایک یہ بہت غور طلب جزیہ بیان کیا امام ابن عابدین نے فرماتے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ ایک شخص مستحق کے قتل ہے اگر ایک عمر دو چیزوں کے درمیان آ جائے اختلاف کہ ترک کیا جائے اس کے قتل کو ما افتقا کے ہی لِلْقَتْل ہے مستحق کے قتل وہ شخص اپنے کسی قول اور فیر کی وجہ سے مستحق کے قتل ہو گیا ہے مستوجب قتل ہے مگر دو اقوال مسترب آ گئے ہیں ان کے درمیان اختلاف آ گیا ایک قول اور حکم اور فتوہ یا قول یا احتمال یہ ہے کہ قتل نہ کریں مستحق کے قتل ثابت ہو رہا ہے تو عدم جزم پیدا ہو گئی ہے اس میں تیقن کی صورت نہیں رہی اور ایک یہ ہے کہ ترک کر دیں اس کا قتل کرنا مستحق کے قتل ہونے کے باوجود ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دینا غیر مستحق کے قتل ہونے کے باوجود یعنی ایک شخص ایسے کو قتل کرنا جو بالجزم اور بالیقین مستحق کے قتل نہ تھا اس کو قتل کرنا ایک صورت اور دوسری طرف ایک شخص جو بلجزم مستحق کے قتل تھا واجب القتل تھا مگر کسی احتمال سے اس کے قتل کو ترک کر دینا فتوہ نہ دینا قتل کا ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ صورت ہو کہ جو مستحق کے قتل نہ تھا اس کو قتل کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ جو مستحق کے قتل تھا اس کے قتل کو ترک کر دینا اس میں احتیاط زیادہ ہے اس کو اپنا لیا جائے کہیں غلط احتمال کی وجہ سے غیر مستحق کے قتل مارا نہ جائے یہ امام ابن عابدین نے مثال قائم کر کے کہ اگر دو اقوال کے درمیان آ جائے تو کیا کریں تو کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص مستحق کے قتل ہے تو اس کا ترک کر دینا قتل سے یہ اور ایک مستحق کے قتل نہیں اور اس کو قتل کر دینا فرمایا اس کی بجائے اس شخص کو چھوڑ لیا جائے قتل کرنے سے اور قفر سکت کے مستحق تو ہے مگر اس کا ترک کر دینے کی خطا اس خطا سے زیادہ بڑی ہے فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ قاضی یاز نے بھی شفاہ میں لکھا اس لیے کہ ایک ہزار کافر کو جو واجب القتل تھے ان کے قتل کو ترک کر دینے کی خطا فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی یاز فرماتے ہیں کہ ایک ہزار کافر جو واجب القتل ہیں ان ایک ہزار کافروں کے قتل کا ترک کر دینا اگر خطا ہے اور ادھر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اگر خطا بنتی ہے احتمال کی وجہ سے تو کہتے ہیں ایک مسلمان کے قتل کی خطا بہت زیادہ باری ہے ہزار واجب القتل قابروں کے قتل کے ترک کر دینے کی خطا ایک خون کو بچا لیا جائے اگر ہزار کافر بھی چھوٹتے ہو تو چھوٹ جائے یہ اس قول کی وضاحت میں انہیں بیان کیا پھر آگے یہ ساتھوہ اور آٹھوہ قول تھا آٹھوہ قول دیا امام ابن عابدین نے فرماتے ہیں کہ اسمت جان اگر اگر دو قول ہو ایک قتل تاثر ہونے کا کفر کا اور اس کی سزا قتل کا اور دوسرا احتمال ہو یا قول ہو آدم کفر کا اور اس کی جان بچانے کا تو کس کو اپنایا جائے اصول دیتے ہیں فرماتے ہیں اسمت جان مقتوع ہے یعنی کسی شخص کی جان بچانا اور اس کے خون بہانے سے روکنا یہ مقتوع ہے قطع حکم شریعت کا اور اس کا اضالہ شریعت کے عمر قاتے کے بغیر ممکن نہیں ہے جس طرح بندہ ایک مسلمان اس کا خون بہانہ حرام ہے اور آکھا علیہ السلام نے خطبیت و ودا میں فرما دیا تھا اور قرآن مجید نے کہا ایک جان کا قتل انسانیت کا قتل ہے فرمایا جو کہ جان کی حفاظت مقتوع ہے عمر مقتوع ہے قطع آپ اس کا اضالہ کرنے کے لیے کہ اس کے قتل کا حکم ہو اس کے لیے اتنا ہی عمر قطع شریعت کا چاہیے اور عبداللہ شریعت اتنی قطع ہوں کہ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ان میں نہ تو تعارض ہو نہ اختلاف ہو اور نہ تعویل کا احتمال ہو تین چیزیں سن لیں یعنی ایک شخص نے ایک کول کہا تو سب سے پہلے اس میں تعارض بھی نہ ہو اقبال کا کہ یہ کافر ہے کوئی کہے نہیں کافر بنتا ہے نہیں بنتا تعارض بھی نہ ہو اقبال میں عبداللہ شریعت کے اعتبار سے استدلال کا بھی تعارض نہ آئے اور پھر تعویل کا احتمال بھی نہ ہو تعویل کا احتمال بھی نہ ہو اور تمام عبداللہ شریعت بغیر تعارض کے بغیر شک کے بغیر احتمال کے بغیر تعویل کے انکان کے کلیتاں قطعیت کے خاص اس کے قتل کو واجب کرے تو تب جا کے عصمت جان کا حکم زائل ہوگا اور اگر تعارض آ جائے احتمالین آ جائے تعویل کا انکان آ جائے مختلف اقبال آ جائے اختلاف آ جائے یہ ساری چیزیں قطعیت کو زائل کر دیتی ہیں اور جب قطعیت ختم ہو گئی تو عصمت جان کا قطع ہونا قائم رہا پھر آپ اس وقت کوئل اور قطع کا خطوہ نہیں دے سکتے یہ تو آئیمہ کے طریقے ہیں فقہا کے آئیمہ کے مجتہدین کے اصاب تخریج کے اصاب ترجیح کے اصاب تبجیز کے مختیان اسلام کے اور اقابر حنفیہ کے ہم کون سا دین فکر لے کے پھرتے ہیں پڑے میٹھ کر کسی کے پاس دوبارہ اگر برے بھی ہو گئے ہیں تو دوبارہ ظان ہوئے تلم مستحق کریں پھر سیلم دین سیکھیں علیہ بیجیم سیکھیں نفس کو نکال لیں غیرت دین سے بڑی کوئی غیرت نہیں ہے عزت اور حرمت تعلیمات محمدی سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے دین کو سیکھیں اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فتوے دیں اور بیان کریں اور اس کے بعد ایک بڑی لطیف بات آپ کا دل کھل جائے اور خوش ہو جائے جس کو آج بہایا جاتا ہے مجھے کسی صاحب نے ایک مفتی صادر انہیں ٹیلی فون کیا تھا چند دن پہلے پاکستان سے سندھ سے بس پھر آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی تو کوئی پنتانیس منٹ گفتگو رہی میں نے ان کو سارے دلائل سمجھائے میں نے کہا فلان 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 کتاب آپ کو بتا رہا ہوں ان سے یہ باتیں نہیں کی میں نے کہا فلان فلان کتاب پڑھ لیں ہماری اور ان کتابوں کو پڑھ کے پھر جس شخص کا مسئلہ ہے کہ اس کا قول اس نے یہ کہا تھا وہ کافر ہوا واجب القتل تھا یا نہیں تھا اس کے بعد اس کے اقوال کو پڑھ لیں اور مجھے پھر کال بیٹھ کریں پھر مجھے بتائیں ایمانداری سے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے کوئی پونا گھنٹا گفتگو کے بعد جب میں نے یہ باتیں ان کو اسرار سے کہہ لی بار بار تو مجھے وہ کہنے لگے علم کو چھوڑیں تاکیت کو چھوڑیں بتائیں عشق کیا کہتا ہے میں نے کہا سغفر اللہ العظیم عشق قرآن و سنت کے علم سے اندھی چیز کا نام ہے یہی تو سارا مرنا ہے کیا آپ نے بازیچے اطفال بنا دیا ہے دین کو پھر اس کے جواب کہتے ہیں آپ تو عاشق کے رسول ہیں عاشقان رسول کے جذبات مجھو ہے میں نے کہا میں قاضی عیاض سے بڑا عاشق کے رسول نہیں ہوں میں جتنا بھی عاشق کے رسول ہوں قاضی عیاض سے چھوٹا ہوں میں مراکش جا کے ان کے مزار کے قدموں کو چھومتا ہوں ان کے عشق رسول کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا میں ان سے بڑا عاشق کے رسول نہیں میں نے کہا ان کی کتاب بھی پڑھ لیں فصلیں میں نے بتا دیں آپ کو بھی پڑھاؤں گا وہ وہ میں ساری فصل پڑھاؤں گا اور اس کے بعد مجھے کال کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں نے کہا درست ہے یہ غلط ہے صرف اتنا کام کر لیں وہ نے کہا چھوڑیے کتابوں کو دیکھی ہوئی ہیں عشق کیا کہتا ہے اب اس عشق کا جواب سننے امام ابن عابدین نے دیا ہے ہم نے ہر چیز کو اپنی ذوق اور اپنی مزی کے مطابق بنا کے گھڑ لیا ہے سارا امام ابن عابدین نے عشقوں بھی لیا ہے یہاں یہ آپ کے دلچسپی کی چیز ہوگی اور امام ابن عصفہ تین سو چوالیس پر پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فَعَلَيْنَا آپ سنئے توجہ سے بڑی امان افروض جملہ آرہا ہے فرماتے ہیں امام ابن عابدین فَعَلَيْنَا أَنَّ تَوَقَّفَ وَلَا نَقُولَ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں مفدی صاحب کہ یہ بات نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا تَقْتَذِيَا نَقْتُلَ مَنِسْتَطَعْ لَا عَلَيْنَا یہ دین کا علم کا تحقیق کا شریعت کا سکھ کا اصول کا قوائل کا زوابط کا معاملہ ہے دین کا امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کا سرکرم کر دیں اس نے گستاخی کی اس کو قتل کر دیں اب ابن عابدین کو نکال دیں اب ابن عابدین عاشقوں کے ساتھ ہیں سگن میں لاہور گجرات کی راچی سکت اگر یہ فتوہ لگ جاتا ہے کہ جو بات آپ کی رائے سے مختلف کہتے ہیں وہ گستاخوں کے ساتھ ہو گیا اور جو آپ کی بیتری کی بات کے ساتھ ہم دردی کر دیں وہ عاشقوں کے ساتھ ہو گیا تو ابن عابدین کس کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ آئے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے یہ خلاف دیانت خلاف امانت علمی ہیں کہ محبتنا لنبینا صلی اللہ علیہ عشق تقاضہ ہے قتل کر دیں اس نے ایسی بات کیوں کی آگے جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَحَبَّتَ شَرْطُهَا الْإِتْبَاع وَلَلْإِبْتِدَاع فرماتے ہیں حضور کی محبت کی شرط اتباع ہے بیدت نہیں ہے یہ نئے فتنے گھر لینا اپنی حصد منشاہ نئے مسئلے گھر لینا یہ ابتداء بیدت سے انہیں نے کیا فرمائے حضور کی محبت ابتداء نئے ہتنے گھرنے کو نہیں کیا تھی حضور کی محبت حضور کا اتباع چاہتی ہے دین کی صحیح پیر بھی ہونی چاہیے ان قوائد و ضوابط کے مطابق جو عائمہ نے ہمیں دیئے ہیں پھر صفت تین سو پنتالیس کی اوپر والی پہلی سطر پہ جاری اپتے ہوئے امام ابن عابدین لکھتے ہیں فَإِنَّنَا نَقْشَا اب حضور کا عشق کیا ہے کہ جگہ حضور کا عشق اور محبت ہے تو پھر ہمارا اس محبت کا تقاضی یہ ہے فَإِنَّنَا نَقْشَا اَنْ يَكُونَ صَلَّىٰ اَوَّلُ مَنْ يَسْعَلُنَا عَنْزَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الْقَفْءُ عَنْهُ اگر عاشق رسول کا بننا ہے تو پھر یوں سوچو درو کسی کو قابل قرار دے کے نہ قتل کروانا اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر درو اس لمحے سے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا اپنے آقا کے سامنے تو کہیں پہلا سوال ہی میرے آقا نے مجھ سے نہ کر لیا اوہ مولنی تم نے میری امت کے گناہگار شخص کو بلا وجہ کافر بنا کے قتل کرا دیا تمہیں شرم نہیں آئی فرمایا اگر پہلا سوال حضور نے یہ کر دیا تو کیا جواب دوگے اگر عشق رسول ہے تو یوں سوچنا چاہیے اب یہ میرے جملے نہیں ہیں یہ میں نے لفظ بلفظ امام ابن عابدین کے کہیں جس نے جو کچھ کہنا ہو ابن عابدین کو کہیں میں تو ناقن ہوں پھر اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نکل جاؤ مذہب حنفی سے یہ دھوکہ بازی دجل و فریب ختم کر دو کوئی تعلق آپ کا نہیں امام اعظم ابو حنیبہ کے ساتھ امام آناک کے ساتھ امام محدثین کے ساتھ وہ کہا مجتہدین کے ساتھ قوم کو اپنی جہانت کے ساتھ گمراہ کرنا اور حوث ہے نفس کو دین کا نام دینا اور بغیر علم تحقیق کو عشق کا نام دینا اور حضور کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا دری کوچوں ملا کر اور پوری دنیا میں حضور کے دین کا اور حدود کا حکام کا مذاق اڑانا اگر آدھا نے پوچھ لیا آپ سے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والو تمہارے ذمہ داری یہ تھی کہ جو کافر نہیں اسے کافر بنا کے قتل کراتے پھر ہو یہ عشق ہے اگر آکر سلام نے پہلا سوال ہی تم سے یہ کر لیا تو کیا جواب دو گے فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہو تو زبان کو روک ہو جب تک وہ شریعت کے ان تمام قوائد پر بغیر شرط کے بغیر احتمال کے بغیر امکان تعویر کے بغیر تعارض کے بغیر اختلاف کے جب عدلہ شریعت سے قطع طور پر بغیر کسی اور احتمال کے جب تک کافر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ہر شک زائر ہو اور اس کے اسلام کا یزوز زوال کر دے اس وقت تک کسی کے پر فتوہ نہ دو اگر لگا دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ رہ گئے کہ اس کے دل میں کیا تھا اس کے نیت کیا تھی تو فرمایا کہ اس کے عمر کو الہ آلو سرائر چھوڑ دو اس کی دلوں کی بات اللہ پر چھوڑ دو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے یہ کہتے ہوئے دل میں کیا تھا ہاں اگر گستاخی سریح ثابت ہو جائے پھر کسی نیت کا اعتبار نہیں ہے پھر کوئی احتمال نہیں ہے پھر کوئی تعویل نہیں ہے میں اس پر آؤں گا چونکہ اس کی اگری بیعت ہماری آرہی ہے گستاخی کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اگر صحیح کلمہ سے سریح گستاخی ثابت ہو جائے پھر کوئی تعویل نہیں کوئی احتمال نہیں کوئی شک کوئی بسوہ ہی نہیں ہر چیز اڑ جاتی ہے اگر صراحتا حضور کی شان ایک اس میں گستاخی اس نے کر دی یا ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ احتمال کے ساتھ کر رہے ہیں معنی اور تعویر کے ساتھ کر رہے ہیں اور کھیج کر اطلاع کرتے برتے ہیں جبکہ اس پورے کول کے کئی معنی کئی احتمال غلط یا صحیح اس کی جہالت اس کی پاگل پن اس کا گدہ پن اس کی بے وقوفی جو چاہے بنانے اس کا فرق پجور سو احتمال بنتے ہوں تو انہیں کفر کے احتمال کو لے کے واجب القتل کر دینا یہ حضور کا عشق بھی نہیں اور حضور کے دین کا علم بھی نہیں یہ انہوں نے آخری فیصلہ کیا کہ یہ قلبی نیت عالم سرائر کو چھوڑ دیں وہ آپ فیصلے نہ کریں اس پر اب یہ بیان کر لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس چیز پر مجھے بتا دیں شاید یہ دوسری نشست کرنی پڑے مگر آج میں اس مجلس پر ضرور بات کو کروں گا ختم صرف یہ سب جا کے کہ احانت رسول کیا ہوتی ہے گستاخی رسول کیا ہے تاکہ ایک نشست اور کریں گے کوئی دن ابھی آج تیہ کر لیں گے مگر اس نشست کا اختتام میں اس تعریف کو مکمل کیے بغیر نہیں کرنا چاہتا تاکہ مضمون کسی جیت سے نامکمل نہ رہے یہ نشست بھی ایک انجام تک پہنچے یہ گرم ہے کہ ماز کہہ دینا یہ میں نے عرض کر دیا تھا گستاخی رسول کی سزا مختلف ہی نہیں حضور کا گستاخ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے کوئی اختلاف نہیں اس کے عذاب میں اس کے کفر میں اس کے قتل میں کوئی اختلاف نہیں یہ بیس ہی نہیں ہے مسئلہ تو یہ سارا جو ابھی تک سارا آپ نے جو میں نے تمام عبارات بتائیں کلمات کفریہ جس کو کہتے ہیں جن کلمات کی طرف کفر منصوب کیا جائے یا جن کلمات کو کفر سمجھا جائے اس کے اوپر ہے کہ اس کے بارے میں حکم کیسے شادر ہو ان میں احتمالات کا کتنا خیال رکھا جائے اس میں ان کائنات کا کتنا خیال رکھا جائے تعویل کا رکھا جائے نہ رکھا جائے یہ ہے وہ پوری بحث اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا آپ کو کہ حق علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی عزت و حرمت اور بستاخِ رسول کی سزا اس کا کافر و مکافر ہونا اور اس کی سزا کا قتل ہونا اس پر جتنا جامعے قاضی عیاز رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ لکھا ہے تاریخِ اسلام کی چودہ صدیوں میں کسی نے اتنا جامعے نہیں لکھا بے شک اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا علامہ بن تیمیہ کی اس سارم المسلول اور علامہ سبکی کی اس سیف المسلول اور علامہ بن عابدین کی تنبیح الولات والحکام وہ فقی اعتبار وہ پھر بری اہمیت کی حامل کتابیں ہیں یہ کل چار مسادر ہیں مجموعی طور پر اور بقایا سینکڑوں کتب وہ ہیں جن میں کتاب الردہ یا باب الردہ کے تحت یا کتاب الجہاد کے تحت وغیرہ مختلف باب کے تحت پھر یہ ضمنا یہ بیسیں آ گئی ہیں اس مسئلہ کو اگر سمجھنا ہو تو دو طریقے یہ بندہ فیصلہ کر لے کہ ہم کسی کی نہیں سنتے اور کسی کی نہیں مانتے جو ہمارے دل میں آیا وہی شریعت ہے یا تو یہ قائدہ بنا لیں پھر تو سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دین ہے یا تو بندہ یہ طریقہ اپنا لیں تو پھر خلاصی ہو گئی کل کتب سے چودہ سو سال کے پورے علمی زخیرہ سے بھی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پابند کرے دین کی تعبیر و تشریف میں عائمہ کا کابر کا کسی مذہب کا یا مذاہب عربہ کا اور کسی اصول کا کسی ذاپتے کا اور عائمہ نے جو قواعد وضع کر کے لکھا ہے پھر اس کے مطابق تحیون کرے اب میں آپ کو لٹمس دے رہا ہوں پیپر کی طرف آ رہا ہوں لٹمس جس طرح وہ کی ذاپتے ذاپت کو چیک کرتے ہیں لٹمس پیپر ہوتا ہے ڈالتے ہیں کہ اسیلیٹک ہے یا الکلائن ہے تو رنگ سے پتا چل جاتا ہے لیکٹو میٹر ہوتا ہے دودھ میں پانی ہے یا خالص ہے پتا چل جاتا ہے تھرمو میٹر ہوتا ہے موہ میں رکھتے ہیں بخار ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو تھرمو میٹر دے رہا ہوں اب ہم براہ راس اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں اور یہ چیزیں دو فصلیں آپ ذرا حوصلے سے بیٹھیں اتمنان کے ساتھ آپ سن رہے ہیں میں تو بیان کر رہا ہوں دو فصلیں اس میں سے میں کراؤں گا دو تین فصلیں باقی موضوعات کو تو اگلی نشست کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ کرا کے پھر ہم سلمان تاثیر کے بیان کو پڑھیں گے اس کے پورے سٹیٹمنٹ کو اور ماباد کی جو ابحاث ہیں اس کو پھر اگلی نشست میں رکھ لیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر جائیں آج اور آپ کو کوئی کنفیوزن اور التباس نہ رہے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سلمان تاثیر سے اس شک کے ساتھ نہ ہماری جماعت کا رکھ نہ ہماری دوستی نہ لینا نہ دینا کوئی واسطہ نہیں اور نہ کوئی متقی شخص ہے پریزگار ہے نہ کوئی متدہین شخص ہے نہ کوئی صالح ہے جو کچھ ہے جو آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں میں آپ سے زیادہ آپ کو بہتر رائے نہیں رکھتا یہ بات واضح ہونی جائے بدقسمتی صرف یہ ہے آپ میں اور ہماری سوچ میں فرق ہی ہے کہ ہم ایمانداری سے سوچتے ہیں دیانتداری سے سوچتے ہیں عدل سے سوچتے ہیں آپ بدقسمتی سے بعض اوقات ان چیزوں کے قریب نہیں آنا چاہتے جو آپ کی طبیعت میں آ گیا بس وہ فائنل ہے میں نے عرص کیا کوئی فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو زانی ہو بدکار ہو جو کچھ ہو ہزاروں صفحے چودہ سو سال کے اس موضوع پر بڑے بڑے ہیں اور خوارج اور بوتہ ذرا سے بیسیں یہی رہی ہیں ساری عمر اہل سنت کی ساری زندگی ساری بیس یہی رہی وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے فسق و فجور کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتقب کو اور اہل سنت مسلمان سمجھتے وہ فسق و المنزلت و بین المنزلت این سمجھتے تھے کہ مومن اور کافر کے دنیا ایک تیسری منزل ہے فاسق فسق وہ نہ مسلمان نہ کافر یہ موتہ ذرا کہتے تھے خوارج بلکل خارج کرتے تھے وہ تیسری منزل نہیں خارج عزیسلام موتہ ذرا اسلام اور کفر کے دنیا تیسری منزل بناتے تھے اور ہمارا عہل سنت کا عقیدہ پوری عمر بیسے بڑی پڑی ہیں ہماری کتبیں عقائد ساری جو آپ درسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں امام ماتوریدی کی کتابیں اٹھائیے کتاب الدلہ اٹھائیے کتاب التوحید اٹھائیے تفسیر ماتوریدی اٹھائیے امام تحوی کا عقیدہ تحویہ اٹھائیے شرع عقیدہ تحویہ اٹھائیے عمر عبدالرس کی اٹھائیے ملہ علیکاری کا شرع عقیدہ تحویہ اٹھائیے امام نصفی کو اٹھائیے شرع تفتہ زانی اٹھائیے جو عقائد کی کتاب اٹھا لیں ہماری شرع مواقف کو اٹھائیے شرع مقاصد کو اٹھائیے جو بھی اٹھا لیں چودہ سو سال میں ساری جنگ یہ رہی ہے علم کی جو جتنا بھی فاصل کو فاضر مسلمانی سے خارج نہیں ہے ایمان اور اسلام سے خارج نہیں ہے تو ہماری بات صرف اتنی ہے کہ ہم جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پوری زندگی کے طور اطوار طریقے اور اس کے عمل کو سیکولرزم کو ان چیزوں کو نہیں سامنے رکھتے ہم کیس ٹو کیس ایک کال کیا وہ سارا کچھ کر کے بھی مسلمان ہے ایک شخص اس کال سے ایک کال اگر گستاخی کا کال کیا تو وہ کافر ہو گیا شرعہ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکی بدکاری نہیں نکال سکی چور ہے تو چوری نہیں نکال سکی کوئی ڈاکو ہے ڈاکا زنی نہیں نکال سکی اس سے بڑے بڑے بھی سرتاج بیٹھے ہیں آپ کے سروں پر اس ملک میں حکمران بن کر کردار کے اعتباس سے دیکھنا ہو اور بدینی کے اعتباس سے دیکھنا ہو اور آپ میں سے انہی میں سے کئی ان کے نیچے تنخائم ہی لے رہے ہیں بیٹھے ہیں ان کے پاس ان کی حکومتوں میں شامل ہیں مختربودوں میں شامل ہیں مناسب پر شامل ہیں اور ان کے متعد کام کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہو کوئی عمل بد اس کو نہیں نکال سکا اسلام سے ایک شئے نکال دیتی اگر اس نے آ کر اسلام کی گستاخی کر دی ہوتی اس گستاخی کے ایک جملے سے وہ اسلام سے خالج ہو جاتا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے دائرہ اسلام میں داخل نہ رکھ سکتی اب کل فسق و فجور اور گناہ کبیر اور جرائن مل کے اسے اسلام سے نکال نہیں سکے تھے فاسق و فاجر بنا سکے تھے مگر گستاخی کا ایک کلمہ اس کو کافر بنا جاتا ہے یہ اتنا بڑا کلمہ ہے اب بحث صرف اس کے سائن کی ہے کہ کس کلمہ سے گستاخی ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی اور جب ہم احانت رسول کہتے ہیں کہ فلاں گستاخی رسول ہو گیا اس نے گستاخی رسول کی تو اس کا معنی کیا ہے گستاخی میں کیا کیا لوازمات ہیں لہٰذا یہ الشفا کو اب آپ میں درسم دے رہا ہوں آپ کو الشفا شریف ہے اس کا الباب الاول ہے اس موضوع پر فی بیان ما ہوا فی حقہی علیہ السلام سبن اور نقصن من تاریدن اور نسن یعنی تاریدن اور تصریح ہیں نسن سے مراد تصریح کہ کیا چیز کیا کلمات اور کیا قول آقا علیہ السلام کی شان میں سب اور نقص یعنی گستاخی تصور ہوگا یہ پورا باب اس موضوع پر ہے آج میں شفا شریف پر ختم کروں گا باقی بہت مواد ہے ابھی اس موضوع کو کریں کہ مکمل پوری زندگی کے لیے آپ کے کام آئے گا تو میں نے آپ کو ارز کیا کہ یہ تو عیمہ سے سیکھیں اور پڑھیں اور جو قوائد انہوں نے دین ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور یہی طریقہ ہے اگر یہ نہیں تو پھر فتنہ ہے فساد ہے پھر کوئی دین نہیں ہے کہتے ہیں خواہ وہ کلمہ تصریحن ہو یعنی سراحت کے ساتھ خواہ تاریزن خلاف سراحت ہو اشارے میں ہو وہ دونوں صورتوں میں گستاخی بنے گی مگر وہ کہتے ہیں کہ کون سے کلمات ہیں کس طرح کا کول ہے جو سادر ہو آقا علیہ السلام کی شاہن نجی سے گستاخی کہا جائے یہ آپ والول ہے اس کی پہلی فصل ہے اور میں آپ کی سہولت کے لیے جب یہ کراؤں گا تو یہ شفاہ شریف قاضی حیاز کی اور اس کے ساتھ میں شرع شفاہ ملہ علیکاری کو ساتھ اخرام ہوں بے یک وقت تین کتابوں کا مطالعہ ہوتا جائے قاضی حیاز کا مطن ہوگا اور ملہ علیکاری کی شرع شفاہ شریف ہوگی اور اس کے ساتھ امام علامہ خفاجی کی نصیم الریاض ہوگی وہ بھی شرع شفاہ ہے یعنی شفاہ قاضی حیاز کی دو شرعیں ملہ علیکاری کی شرع شفاہ اور علامہ خفاجی کی شرع شفاہ نصیم الریاض دونوں ہاتھ میں رکھ کے ساتھ رکھ کے ہم قاضی حیاز کی باتوں کا جہاں جہاں ضرورت ہوگی مطالعہ کریں اب قاضی حیاز عامت اللہ علیہ نے تعریف بیان کر دی ہے تو یہی بات انہوں نے قائم کیا اور اس کو امام خفاجی نے بھی یہ بیان ہے اس چیز کا خواہ تاریزاً خواہ تصریحاً کیسا کلمہ اور کیسی عبارت ہے جو آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی شخص کہے تو وہ گستاخی تصبر ہوگی اب یہ اس طرف آ رہے ہیں قاضی حیاز عامت اللہ پہلی میں قائدے کی بات آپ کو بتا لوں شروع سے ہی آپ کی آنکھیں کھل جائیں اس موضوع پر وہ یہ کہ کسی فیل کو آقا علیہ السلام کی گستاخی تصبر کرنا اس کے لیے پہلی بات لازم ہے کہ وہ اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر کریں اب بڑی توجہ سے سنیں کیونکہ آگے میں تمام امثال بیان کروں گا کہ وہ آقا علیہ السلام کا ذکر کریں اور حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے آپ کا نام لے کر یا اللہ کا نام لے کر یا قرآن کا نام لے کر یا سنت کا نام لے کر یا شریعت محمدی کا نام لے کر یا حکم رسول کا نام لے کر یا شریعت نبی کا نام لے کر یا آقا علیہ السلام کی ذات و صفات کا نام لے کر اس کے بعد جو کلمہ احانت اس نے کہا ہے تصریح یا تاریزن پھر وہ کلمہ منصوب ہو آقا علیہ السلام کی طرف اور اگر کسی شخص کے پورے کلام میں سیاق سے سواب تک اول تا آخر اس نے نامی نہ لیا ہو آقا علیہ السلام کا نہ خدا کا نہ رسول کا نہ قرآن کا نہ زنت کا نہ شریعت کا وہ بات کسی اور تناظر میں کر رہا ہو اور نام تک بھی ایک مقام پر بھی نہ لیا ہو تو پھر وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کہاں سے بن لے اس کا کول کول لغب ہو سکتا ہے اس کا فہم خطا پر مبنی ہے زلالت پر مبنی ہے خلاف ابن سب بات ہو سکتی ہے بہودہ بات ہو سکتی ہے تفسیق ہو سکتی ہے جو چاہیں کہہ لیں مگر احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ آئیمہ سے لینا ہوگا یہ پڑھئے اب قاضی ایاز پہلا بات تعریف کرتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے عبارت ہے قاضی ایاز سنماتی انہ جمیع من اعلم اے بندے جان لے کہ گستاخی کیا ہے انہ جمیع من سب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاعتیں کر دی ہیں ایک ایک چیز کی اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے کوئی کال ان میں ڈالنے نکالنے کی حاجت نہیں رہ گی تمام قواعد آؤٹ لائن مقرر کر دی انہوں نے تو قاضی ایاز رمت اللہ علیہ نے فرمایا اور یہ بات یاد رکھ لیں یہی تعریفات جمیع ایمہ نے اپنی کتب میں کی ہیں امام سبقی نے اسیف الملول میں قاضی ایازی کو نکل کیا ہے سارا کا سارا ابن تیمیہ نے بھی جہاں جہاں بیان کیا سارا مسلمی سے درے یہی تصریحات آگے ہماری کتب فقہ حنفی میں بھی آئیں گی اور میں کتب فقہ حنفی کی ساری عبارات دوں گا آپ کو جہاں جہاں بیسیں کی ہیں مثالیں دے دے کر کہ کیا کلمات گستاخی بنتے ہیں کیا نہیں بنتے تو پہلا اصول آپ کو ایک پورا پہرہ جس میں انہوں نے تعریف دی ہے جس اس سے فرماتے ہیں جو شخص جس نے آکر اسلام کو گالی دی من سب بن نبی یا اب یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے ان کلمات یہ گالی نہیں تو اور گالی کیا ہوتی ہے اتنے بے وقوف نہیں ہے کوئی کہ درکے سے ایسے آپ گالی اور گستاخی بنا دیں وہ عبارت میں اس کے کلام میں کلمہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن سے نہیں بنے گی وہ چیز اب آپ سنیں انتہ جمعیہ جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی ایک سب کیا او آبہو یا حضور علیہ السلام میں عیب نکالا ایک اگلت پہ غور کریں او آبہو آقا علیہ السلام میں عیب نکالا اب اس کو بلہ رکاری واضح کرتے ہیں اے شاتا ماہو وزمہو حضور علیہ السلام کو گالی دی اب آپ سمجھتے ہیں گالی کا کوئی بقواس کا گلمہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لئے بولا یا آبہو یا کسی قسم کا کوئی عیب حضور پہ لگا دیا زمہو زم کی مضمت کر دی او آلہکبہی نقصا فی نقصہی یا آقا علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص منصوب کر دیا کہ حضور معاذ اللہ ایسے تھے اور فی نقصہی میں یہ میں نے ملہ رکاری کا بتا دیا آپ کو یعنی اے ذات ہی وصفات ہی آگے وزات میں کرتا آ رہا ہوں اور میں نے اس لئے کتابیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو متن تھا تو اس کے تو اور معنی بھی بن سکتے ہیں تو میں نے معنی لکھنے والے دونوں جلیل القدر امام اور علماء سامنے رکھ دیئے ملہ علیکاری بھی رکھ دیئے شرع شفا اور علامہ خفاجی کی نصیم الریاض بھی سامنے رکھ دی اور میں نے عرض کر دیا کہ آگے آپ کو اگلی نشست میں شاید میں آپ کو بیسیوں پچاسوں عبارتیں فوقائے آناف کی بھی بتاؤں گا کیا گستاخی بنتی ہے کیا نہیں تو امام خفاجی لکھتے ہیں کہ یا حضور اسلام کی ذات اقدس میں کوئی نقص منصوب کیا اور بیان وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَقَدْ آبَهُ وَنَقْصَوْ وَنَقْصَوْ ان کی طرف کوئی عیب منصوب کیا یا حضور کی خلقت جسم پاک میں وجودِ اتھر میں حسن میں یا حضور کے خلق میں آپ کے اخلاق اور عادات و عطوار میں عاداتِ شریفہ میں اور اخلاقِ مکرمہ میں ان کی طرف کوئی عیب منصوب کر دیا اس نے یہ گستاخی کی تعریف ہو رہی ایسا کلمہ بولا اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے علاوہ اور نصبِ ہی اور دینِ ہی یعنی پھر اس کے علاوہ اس نے حضور کی ذات اقدس پر یا حضور کے نصب پر تان کی اور اس نے کہا کہ فلان مندہ حضور سے افضل تھا فلان کا نصب حضور کے نصب سے افضل تھا یا یہ کہہ دیا حضور ماذا قریشی نہیں تھے اور کسی ماذا اللہ نچلی ذات میں سے تھے استغفراللہ العظیم یہ فرماتے ہیں کما سررہ بحل فوکہا یہ علامہ خفاجی کی عبارت پڑھ رہا ہوں شرع نصیم الریاض شرع شفا فوکہا نے تصریح کی ہے اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماذا اللہ اس نے کوئی کلام نقص اور عیب کا حضور کے والدین کے ماجدین کے بارے میں اگر کر لیا تو وہ تنقیص اور گستاخی رسول نہیں سمجھا جائے گا اس پر اختلاف ہوا ہے یہ علامہ خفاجی لکھ رہے ہیں نصیم الریاض میں حضور کی ذات کی نصبت کیا چونکہ حضور کے والدین کے لیے کئی لوگوں نے ان کے کفر کا عقیدہ کیا ان کو کافر مانا اور وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں کئی انہوں کو مومن جانا وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں میں اور ہم سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے اہل ایمان ہونے کے قائل ہیں اور میں نے قرآن مجید کی چودہ آیتوں سے ان کا امت مسلمہ ہونا اہل ایمان ہونا ثابت کیا ہے یہ اپنی اپنا مشرب و مذہب ہے مگر وہ علماء بھی ہیں اہل سنت میں جن کو کسی نے کافر نہیں کہا جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کو انہیمانہ کفر کا عقیدہ کیا اور تیسرا کول وہ بھی ہے جنہوں نے ان کا اہل فطرت مانا کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے نہ کفر کا کول کیا نہ ایمان کا کول کیا تو ایسا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر نہیں ہوئے گستاخ رسول نہیں بنے کیونکہ وہ کہتے ہیں مَا وَاقَع مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي إِسْلَامِ عَبَوَيْهِ لَيْسَ مِنْ تَنْقِيصِ النَّصَبِ اللہ محقی فاجئے لَيْسَ مِنْ تَنْقِيصِ النَّصَبِ مَا وَاقَع مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي إِسْلَامِ عَبَوَيْهِ کَمَا ہوا ظاہر اس کو حضور کے نصب میں تنقیص اور گستاخی نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ والدین کو کسی نے ایسا کہ دیا کیونکہ اس پر اختلاف ہے علماء کا تو آپ بات اصول وہی جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے جس پر اختلاف آگیا علماء کا وہ تنقیص اور گستاخی سے لگل گئے شرط ہے کہ حضور کا نام لے کر نصب پر تان کرے کہ حضور ایسے ہیں اور ایسے نہیں حضور کی ذات ایسی ہے ایسی نہیں حضور کا خلق ایسا تھا ایسا نہیں حضور کی خلقت اور وجود ایسا تھا ایسا نہیں حضور کی ذات یک دسماز اللہ ایسی ہے ایسی نہیں حضور کا نام لے کر یہ اس پر سب کیا اس کو انہوں نے بیان کیا پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں خواہ وہ حضور کے دین پر خواہ حضور کے حکام پر حضور کی صیرت پر حضور کی دیوئی شریعت پر حضور کے حکومات پر قضایہ پر جو آپ نے فیصلے کی ہے جو سنت دی اس کا نام لے کر کہے کہ وہ باطل ہے وہ غلط ہے وہ جھوٹی ہے وہ فلا ہے فلا ہے اس میں نقص نکالے نام لے کر آقا علیہ السلام کی صیرت آقا علیہ السلام کی سنت آقا علیہ السلام کی شریعت حضور کی یا اسلام کا نام لے کر یعنی نام لے اور منصوب کرے عیب تب گستاخی بنے گی اور پھر میان کرتے ہیں اور ارادہ بہی خواہ اس کی تاریزن کرے اور شبہہو بشین خواہ اس کے ساتھ کسی بری چیز کی تشبیح دے کسی بری گمدی اور حقیر چیز کے ساتھ تشبیح دے کہ ماذا اللہ تنقیز کرے علا طریق سب بے لہو مستاخی کے طریق پر عدل ازراء علیہ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر تشبیح دے جس پر حضور پر عیب ثابت ہو جائے عبد تصغیر علیہ شاہ نے ہی یا حضور علیہ السلام کی ذات یقدس کے لیے ایسی بات کہے جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے آپ کی شان یقدس کو ماذا اللہ تصغیر کرے انغد منہو والعیب لہو عیب لگائے تخلیب شان کرے فرماتے ہیں فہوا صاب اللہو وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے یہ پہلی تعریف کر دیں وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے اب آپ نے مصور سمجھ لیا کہ اس پوری تعریف میں قاضی ایاز نے ملہ انکاری نے علامہ خفاجی صاحب نصیم الریاض نے اور باقی کی طور پر میں بعد میں لوں گا چونکہ میں شرع شفا کے ساتھ لے رہا ہوں باقی بعد میں آئیں گی ایک بات کا تعین ہو گیا آخر اول سے آخر تب انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بناے اور خواہ وہ نشانہ تسریحاً بنائے خواہ تاریزاً بنائے اشارتاً بنائے کینایتاً بنائے ڈائریکٹ بنائے انڈائریکٹ بنائے خواہ وہ حضور کا نام لے کر کسی بوری چیز کی تشمیح دے دے حضور کی ذات کو تان کرے حضور کی ذات کو گالی دے حضور کی ذات میں عیب نکالے حضور کی ذات عدس کی طرح نقص منصوب کرے حضور کا نام لے کر نصب میں منصوب کرے حضور کے دین پر دیانت پر امانت پر اخلاق پر شرافت پر آقا علیہ السلام کی خسرت پر آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت پر آقا علیہ السلام کی عادات پر اخلاق پر آداب پر سب کرے شتم کرے گالی دے نقص نکالے عیب دار جانے اور ان کو گھٹائے اور ان میں تنقیص کرے اور اس کو عیب نکالے فہوا صاحب اللہو وہ حضور علیہ السلام کا گستاہ ہے وَلْحُکْمُ فِيْهِ حُکْمُ السَّابِ ایسے شخص کے لیے حکم گستاہ کا حکم ہے يُقْتَلُ كَمَا نُبَيِّنُهُ اس کی صدا قتل ہے اب منی بارتوں کو بہت غور سے دیکھتے چلے یا یہ چونکہ یہ پڑھا کے پھر میں یہ عبارتیں پڑھ کے تو پھر اس پر آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا نام لے کر ذات سے مراد انہوں نے وسیع کر دیا ذات میں حضور کی ذات بھی ہے حضور کی نفس بھی ہے حضور کا نسب بھی ہے حضور کی دین و دیانت بھی ہے حضور کی سنت اور صیرت تیبہ بھی ہے حضور کی خصلت بھی ہے حضور کی شان بھی ہے حضور کا موجزہ بھی ہے حضور کا قرآن بھی ہے حضور کی عظمت بھی ہے حضور کی نبوت اور حضرت بھی ہے حضور کی ذات کا کوئی گوشہ و نام لے حضور کا نصب بھی ہے اس کو ٹارگٹ کرے اس کی گستاخی کرے اسے گالی دے اس میں عیب نکالے اس میں نقص پیدا کرے اس میں عیب منصوب کرے اس میں کمی کرے تخفیم کرے اور خواہ وہ چیز حضور کی نسبت کی ہو اس میں حضور کی پسند ہے یہ آگے آئے گا مثلاً آقا علیہ السلام کی سنت میں جو چیز حضور پسند کرتے اس میں آقا علیہ السلام کا لباس آ جاتا ہے آقا علیہ السلام کا اوڑنا بچھونا آ جاتا ہے آقا علیہ السلام کے جوڑے نالین آ جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی خوراک آ جاتی ہے آقا علیہ السلام کا کھانا پینا آ جاتا ہے آپ کا سالن آپ کی سبزیاں آپ جو جو کھاتے جو جو تناول فرماتے جو 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 جس طرح بیشتے جس طرح اٹھتے کھانے کے بعد دونی مبارک صاحب کرتے برسل صاحب کرتے آدار اتوار اخلاق تور شعار طریقہ آقا علیہ السلام کی داتی پسند نہ پسند اس ساری چیز کو حاوی ہے جو اس کا نام لے آقا علیہ السلام کا نام لے اور پھر اسے غالی دے اس پر تان کرے اس پر نفس نکالے عیب منصور کرے اسے گٹیا کرے نفرت کا اگار کرے تاکیر کرے استخفام کرے یہ بات تائین ہونا چاہیے فرمایا وہ حکم صاحب میں آتا ہے اور وہ گستاخی ہے اس کی سزا قتل ہیں ایسی صورت میں کہتے ہیں ہم شک نہیں کرتے خواہ وہ یہ کلمات تصریحن کرے خواہ تلویحن کرے خواہ سریحن کرے خواہ اشارتن کرے جو چاہے اب اس کی تابیل نہیں ہو جائے گی چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کا نام لیا سیاک و سبا کے کلام میں شک نہ رہا کے بعد کس کی کر رہا ہے آقا علیہ السلام کا نام لیا اس نے اس کے سامنے نام لیا گیا یہ اس نے لیا اور اس نے نام لے کر پھر اس طرح کا کوئی کلمہ گستاخی کا کہا تو کوئی شک نہ رہا اور وہ گستاخی کا کلمہ ہوا تو پھر فرماتے ہیں تصریحن بھی تحریزن بھی اور تصریحن بھی تلویحن بھی وہ گستاخی ہوگی اب دوسری تحریف دیتے ہیں پھر آگے بیان چل رہا ہے قاضی یاز رحمت اللہ علیہ کا اور پھر بلہ علیہ کاریس کو فرماتے ہیں انہیزار ہے احتکارن بہی و استخفافن بہتہی حضور کی شان میں کمی کرے نام لے کر ہکارت کا خیال کرے خواہ ہکارت کرتے ہوئے خواہ استخفاف شان میں کمی کرتے ہوئے ایل احتکار لعظیم قدرے ہی یا حضور اسلام کی عظیم قدر منگلت ہے اس کو حقید جانے یا اس کو نقص کرے عمر میں اور اس چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ حکمیں ساب ہوگا اجمالن کہتے ہیں اجمالن ہم نے حکم اس پر مستاخی کا لگا دیا کما نبینہو تفصیلا بعد میں بیان کریں گے اور اس میں اس کو کوئی ریائط نہیں دی جائے گی اب اس میں پھر آگے کرتے ہیں وَقَذَالِكَ اب دوسری تعریف لاتے ہیں قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ مَن لَعَنَهُ اُدْعَا عَلَيْهِ اب یہ اب فرماتے ہیں کہ ان ہن کلمات سے بھی گستاخی بنتی ہے جس نے آقا علیہ السلام پر لعنت پہجی ماذا اللہ استخفر اللہ نقلِ کفر کفر نباشد مگر آئیمہ نے لکھا ہے سمجھایا ہے اور اس لیے دین کی اور فقر کی اور عقید اور ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اس لیے جو آقا علیہ السلام پر ماذا اللہ لعنت بھیج دے کوئی بدبخت اور کمینہ اعضاء علیہ حضور کو بددعا دے دے کوئی بہودہ کلمہ بول دے ایسا ہو محمد کے ساتھ ایسا ہو جائے ایسا تیسا بول دے بقواس کر دے لعنت بھیج دے اور بددعا کر دے حلاقت کی بات کر دے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی ایسا بقواس کرے او تمنا مدرعتن لہو یا حضور السلام کے لیے کوئی بدبختی اور نقصان کی چیز کی تمنا کرے میں چاہتا ہوں حضور کو ایسا ہو جاتا شکاش خدا نہ خواستا میری خواہش ایسا ہوتا ماذ اللہ وَنَا صَابَ عِلَيِّ مَعْلَى يُلِيكُ بِمَنْسَ بِهِ عَلَى طَرِيقِ زَمِّ وَلْعَيْبِ یہ حضور السلام کی ذات کی طرف آپ کی طرف کی ایسے کسی ایسے کام یا بات کو منصوب کر دے جو حضور کی شایان شان نہ تھا طریقِ زم اور طریقِ عیب کے ساتھ اب دیکھیں اس میں شرط لگائی ہے اس میں وہ بات نکل گئی ممکن ہے کوئی چیز ایسی بندہ بیان کر بیٹھے جو آقا علیہ السلام کے زیبِ شان اور شایانِ شان نہ کی مگر اس نے وہ بات کر دی نالائقی کی وجہ سے مگر طریقِ زم اور طریقِ عیب سے نہیں کی وہ عیب لنانا نہیں چاہتا تھا مضمت نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ایسی بات کر دی جو حضور کے شایانِ شان نہ تھی تو وہ خارج ہو گئی گستاخی سے شرط لگا کر علا طریقِ زمِ والعیب حضور السلام کی ذات اب دیکھ اس کی طرف نامناسب ان کے شایانِ شان جو چیز نہیں وہ منصوب کر دی طریقِ زم سے اب اللہ علیکاری فرماتے ہیں لَا لَوْ اَحْتِرَاضٌ مِّنَ الْخَطَعَ اَوْ صَحَبْ یہ طریقِ زم اور طریقِ عیب کے جو شرط لگائی ہے قاضیِ عیاض نے فرماتے ہیں یہ اس لیے لگائی ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر خطا اور صحب کے طور پر کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو حضور کے یہ شایانِ شان نہیں تھی حضور کے زمن میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی تو فرمایا وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا مللہ علیکاری فرماتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے طریقِ زم میں ونید تاکہ خطا اور صحب نکل جائے اور یہ ڈائریکٹ گستاخی کے لیے نہیں ہے یہ سہولت اوپر نہیں دی تعریف نمبر ایک میں نہیں تھی یاد رکھ لیں یہ قضاء علیکہ نیچلی بات میں دی کہ کوئی ایسی چیز منصوب کر دی کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو حضور کے شایانِ شان نہ تھی آگے تفصیلی مثالیں بھی آئیں گی ایک الگ فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ کون سے کلمات گستاخی نہیں ہوتے وہ فصل بھی آئیں گی اور آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر اور پڑھ کر اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ طریقے زم اور طریقے عیب سے حضور کے منصب کے خلاف کوئی چیز منصوب کر دے اب آگے آیا کہ کوئی ایسا کلام جو آقا علیہ السلام کی شان ایک دس میں قبی بول دیا حضور کی شان میں قبی کلام بول دیا وہ بھی گستاخی ہو جائے گا جو آپ کی جہتِ عزیزہ کی طرف حضور کی داد کی طرف حضور کی طرف یہ کوئی جھوٹا کال بول دیا من کر ناپسندیدہ بات حضور کا نام لے کر ان کی طرف منصوب کر دی آقا علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا کئی کئی دن کھانا نہیں تناور فرماتے تھے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا اس طرح کے واقعہ کو حضور علیہ السلام کو حضور کو آر دینے کے لیے آقا کی ذات جدس میں ایر نکالنے کے لیے کہا جائے کہ بھوکے تھے ان کو ملتا کچھ نہیں تھا اگر ان ملتا تو کھا لیتے تو ان کو فقیر مستین اور بھوکا مازاللہ عیب دار طریقے سے حضور کے فقر اختیاری کو فقر استراری بنا کے پیش دیا تاکہ شان میں تنقیص ہو تو فرماتے ہیں یہ گستاخی ہو جائے گی او غامسہو اے آبہو پھر حضور علیہ السلام کو عیب والا بنایا آقا علیہ السلام کے نام لے کر بِبَعْدِ الْعَوَارِ بَعْدِنِ الْعَوَارِزِ الْبَشَرِيَّةِ ایسے عوارزِ بشریہ کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام کے اندر عیب ڈالنا چاہا کسی عوارزِ بشریہ کا ذکر کر کے تو فرمایا وَحَاذَا كُلُّهُ اِجْمَعُ مِنَ الْعُلَمَاءِ یہ اجمع علماء کی طرف سے صحابہ کرام سے عیمہ فتوہ تک یہ گستاخی ہے یہ سب گستاخی کی تعریف میں آتا ہے اب آپ نے جب یہ کول سن لیا اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاص کی بیعث کی ہے کہ وہ ہم میں بعد میں لوں گا انشاءاللہ کہ جو عاق علیہ السلام کو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے اور اس میں پھر ردت یعنی ارتداد کی سزا ہے بطور حد کے یا بطور ارتداد کے اس پہ کہا کہ فلا فلا عیمہ کا قول یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مالکیہ اور ہنابل اور شوافے کا اور فرمایے امام ابو عنیفہ اور ان کے اصحاب اور سوری اور اہلِ کوفہ اور عوضائی کہتے ہیں نہیں یہ ردہ ہے ارتداد میں جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے اس موضوع کو بعد میں لے گئے وہ اختلاف کی طرف آئے ہیں اب مثالیں لے رہے ہیں کلمات اہانت کی میں اگلا اسے اب بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو موضوع ہے اختلاف کا کہ ارتداد ہے یا نہیں ہے توبہ قبول ہے یا نہیں ہے اور عورت کرے یا غیر مسلم کرے تو رد ہے ارتداد ہے یا نہیں انہوں نے ان موضوعات کو لے لیا درمیان میں یہ ہم بعد میں الگ ڈسکس کریں گے میں ابھی تعریف ہی کو لے رہا ہوں تعریف کے کون سے کلمات ہیں جو اہانت میں بنتے ہیں ابھی اسی تعریف کو لے رہا ہوں کہ حکم ساب کن پر لاغو ہوتا ہے مستاخ کا طور یہ شفا شریف کے اگلے کلمات ہیں صفحہ 768 پر اب انہوں نے مثالیں دیئیں اس سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس رتیجے پر پہنچیں گے کہ جو مثالیں آئیں میں نے دیں وہ بھی سارا سب ذہن میں رکھ لیں اور اس کے بعد جو اس وقت ہم نے صورتحال بنا رکھی ہے وہ کہاں فعل کرتی ہے جس کس تاخینیں آتی ہیں صفحہ 768 روا ابن وحد اب مثالیں دے رہے ہیں کہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد اب مثالیں تعریفیں بیان کی پھر عائمہ کا اختلاف علمی بیان کیا اختلاف کو ہم نے چھوڑ دیا پھر تعریفوں کے بعد مثالیں دی بطور نمونہ کہ کیا کیا کلمات ہیں اگر اس طرح کے کلمات کہے جائے تو کوئی ساقی بنتی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے مردی ہے من قال ان رداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسخن اراد بہی ایبہو قتلہ یہ پہلی مثال دیئے اب آپ دیکھے آئیں گے کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں بلاحراس قائل کے قول کے نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں ہے اگر اللہ کی گستاخی ہے تو اللہ کا نام لے کر گستاخی ہونی چاہیے پھر کلمات پر بیعث ہوگی کہ تسریعن ہیں یا تعریضن ہیں سریعن ہیں یا کنایتن ہیں تلویہن ہیں یا سریعن ہیں پھر ان کی تابیر ہے یا نہیں آگے بیعث آئے گی مگر ایک شرط ہے کہ گستاخی اللہ کی ہے سب اللہ تو اللہ کا نام لے کر سب ہونی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے سب ہونی چاہیے گستاخی ہونی چاہیے قرآن کی ہے تو قرآن کا نام لے کر سنت کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر کلمہ گستاخی کہو ان تمام الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کر دیئے اب مثالیں سن لیے کہتے ہیں مثال یہ ہے امام مارک نے فرمایا کوئی شخص حضورﷺ کی چادر اور لباس کو کہے کہ یہ میلہ ہے حضورﷺ کا لباس میلہ ہوتا تھا یہ جملہ بولے اب بڑی سننے والی بات ہے لباس کو میلہ کہے مگر شرط اس میں یہ ہے اراد بہی ای بہو یہ قاضی یاد نے آگے شرط لگائی ہے کہ حضورﷺ کی خرمت کا تحفظ بھی کیا ہے عظمت و عزت کا تحفظ بھی کیا ہے اور دیل کے عقام کا مزاگ بھی نہ اڑنے پائے تو حرمت جان کا تحفظ بھی کیا فرمایا اور یہ میلہ کہنے سے مراد اس کی آقا علیہ السلام پر عیب لگانا ہو کتلہ وہ کافر ہو جائے گا اسے قتل کیا جائے گا یعنی اب ملہ علی قائی کہتے ہیں اراد بہی عیبوں کو اے نا اس کا جو ہے نقص بیان کرے حضورﷺ کے ارادہ اس کا نقص بیان کرنے کا اور تان کرنے کا ہو کئی ایسا نہ ہو کیونکہ بیواقوف اس میلہ کہہ کے تو مراد لینا چاہتا ہے کتنی سادگی رکھتے تھے ہر دوسرے روز نہیں دلواتے تھے سادگی رکھتے تھے یہ ایسی فقر اختیاری میں رہتے تھے آقا علیہ السلام بس اس کا دیان اس طرح کے نہ ہو تو یہ بہودہ کرام ہو جائے گا یہ اس کا پاگلپن ہو جائے گا نازیبہ کلمہ ہوگا رد کر دیا جائے گا نازیبہ ہوگا مگر ایسے شخص کو گستاخی اور کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ ارادہ ہو اس کا لباس میلہ ہوتا تھا میلہ کچیلہ سمجھنا کہ اس میں عیب اور نقص اور تان کا ارادہ ہو ارادہ بہی تب وہ گستاخ ہوگا اسے قتل کرنے کا حکم ہوگا یہی بات اللہ علیکاری نے کہی اب اللہ علیکاری نے یہاں جو میں نے آپ کو مثال دی وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تان اور نقص اور عیب نکالنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر گستاخی میں نہیں جائے گا قاضی ایاز کے قول میں وہ کہتے ہیں کیونکہ اس ثابتہ فی شمائل آقا علیہ السلام کے شمائل سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کئی بار آپ کا جو لباس اتھر ہوتا تھا فرماتے ہیں ثابتہ دس ماہ بندسومت اس میں بال مبارک آتے تھے لگتے تھے یا پسینہ مبارک اس میں آتا تھا بشک پسینے سے خوشبو مبارک آتی تھی اور فرماتے ہیں دس ماہ کا لفظ آیا ہے جو عربی میں شمائل میں کہتے ہیں وہ وفق کے لیے یوز ہوتا ہے میل کے لیے ظاہراً زد النظیفہ نظافت کے خلاف میلے کے لیے یوز ہوتا ہے تو شمائل کی کتابوں میں آیا ہے مگر گستاخی قرار نہیں دیا وہ کسی اور دیمن میں بیان کیا کسی کو مثلا غزوہ میں ہیں جنگ میں ہیں مٹی آکا اٹھا رہے ہیں غزوہ خندق میں ایچے پتھر اٹھا رہے ہیں مٹی جسم پاک پہ لگ رہی ہے لباس اتر پہ لگ رہی ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے بچوں کو اٹھایا ہے کسی بچے نے کبھی بول کر دیا ہے آپ کا ارزلوا دیا اور سفر میں ہے گرد غبار پر گیا ہے تو شمائل میں ایسے پسکرے آئے ہیں تو فرمایا اس لیے قاضی ایاز نے شرط لگائی ہے اراد بہی عیبہو اے نقصہو و تانہو کہ اس کا ارادہ وسخ کہنے کا میلہ ہونے کا ارادہ عیب اور تان کہو تو تب وہ کافر گستاخ ہوگا دوسری مثال دیتے ہیں اور یہی انہوں نے بیان کی ہے علامہ خفاجی نے علامہ خفاجی نے بھی یہی مثال بیان کی اراد بہی عیبہو ان کے لفظوں نے نصیم الریاض کے کہ وسخ کہا میلہ کہا مگر اے قاسدہ تنقیصہو والعزراء دہی یہ علامہ خفاجی بیان کر رہے ہیں شرع شفا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ چھی کہ حضور کی تنقیص کرے لباس کو میلہ کہہ کر اور حضور کی شان میں کمی کرے اس ارادے سے کہا تب وسخن کا لفظ جو ہے وہ گستاخی بشمت ہوگا اور اگر سیاہ کے کلام اور اس کا پس منظر بتا دے کہ اس کا ارادہ عیب اور نقص کا نہیں تھا تو پھر گستاخی نہیں بنے گی پھر فرماتے ہیں دوسری مثال پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو بد دعا دے اور کہے ماذا اللہ وہ ہلاک ہو جائے یا ان پر عذاب ہو یا ایسا ہو ایسا ہو یا خدا ہو ان سے ایسا کر دے نام لے کر حضور علیہ السلام کا یا نبی من الانبیاء بلغیل فغیل للمسلیل جیسے قرآن میں ہے ہلاکت کی بات یا عذاب کی بات کر دے یا کلمہ مکرو کسی ایک نبی کا نام لے کر کر دے فرمایا وہ مستاخ ہوگا فانو یختلو اس کی سزا قتل ہوگی اب یہ چیز کوئی اس کی مزبزات کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد تیسرا مثال دیتے ہیں قاضی عیاض امام ابو الحسن القابسی کی روایت دے کر انہوں نے فتوہ دیا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شام فی من قال فی النبی الحمال حمال و یتیم و ابی طالب بالقتل کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نام لے فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو کہے حمال حمال کو ہم پنجابی زبان میں پانڈ نہیں کہتے ہیں یہ جو بازاروں سے سمان اٹھاتے ہیں پانڈ اور آپ پیسے دیتے ہیں اور سمان اٹھا کے گھر پہنچا آتے ہیں حمال بوج اٹھانے والے سمان اٹھانے والے لادنے والے تو کوئی کہے حمال یتیم ابی طالب یہ لغت بولے تو قاضی اجاز نے کہا اس کا حکم قتل کا ہوگا وہ گستاخ ہے کہ اس نے یہ دو لفظ جمع کیے اس سے براد استحکار تھا یعنی یتیم ابی طالب کہا ماذ اللہ اور ادھر حمال کہا اب وہ اب اس سے مانا لے رہے ہیں کہ کس طرح استحکار ثابت ہوا کہ جب اس نے یتین کا ابو طالب کا یتین ماذ اللہ تو گویا وہ اس سے بیچارگی لینا چاہتا ہے آقا علیہ السلام کی طرف بیچارگی کو مرسول کرنا چاہتا ہے بدبخت اور ساتھ اس کے حمال کہہ دیا یہ سنائر کرنے کے لیے کہ وہ یتین تھے بے سہارہ تھے وسائل کچھ نہیں تھے اپنی روزی کے لیے پھر وہ یہ کام کرتے تھے تو دو لفظوں کے اجتماع سے اس کی نیت ثابت ہو گئی کہ احتکار اور افتخواق مستاخی نیت ہے فرمایا وہ شخص ان دو کلمات کے ملا دینے سے حضور کی شان میں مستاخ ہوگا اس کی سزا قتل ہوگی اب یہی وضاحت قاضی ایاز کے اس قول کی ملہ علیہ کاری نے اور باقی آئیمہ نے بھی کی ہے امام عبال حسن القابسی المعافری جو ہے ان کا قول اور وہ کہتے ہیں بلکہ اس طرح کہ جب یتیمن کہا تو حالانکہ نفس العمر میں وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام یتیم تھے نفس العمر میں یتیم تھے اور ہم مال بھی تھے پوری عورتوں کے غریبوں کے لوگوں کے بوجھ اٹھا کے گھر تک پہنچا آتے تھے مگر جب اس نے دو لفظ ملا دیئے اور کہتے ہیں عالم یجد کا یتیمن فہاوا اب نفس العمر میں دونوں چیزیں ہیں مگر اب ملہ رکالی وضاحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعلل جمع بین الوصفین دو وصف جمع کی ہے اس نے کہ حضور کو ہم مال کہا اور یتیم ابھی طالب کہا یہ دو وصف جمع کرنے سے اس کی نیت آشکار ہو رہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف غربت مہتاجی بیچارگی اور اس حالت میں پھر یہ گزن اٹھانا جیسے بانڈیے منصوب کرنا چاہتا ہے وہ بدبخت وہ بیمان وہ لعین ہے وہ کافر اور مستاخ ہے اسے قتل کیا جائے گا تو دو الفاظ حضور کی ذات کا نام لے کر ملانے سے ثموت ہو گیا کہ گزن اٹھانا کرنا چاہتا ہے اب اندازہ کرے کتنی احتیاطیں انہوں نے ان تمام امور میں لی اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ظہور استحانت ہی بے ذالک اس سے استحانت ثابت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اگلا مثال دیتے ہیں حضور کی گزن اٹھانا کیسے ہوتی ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید امام ابو محمد بن ابی زید القیروانی مال کیا امام میں سے بیان کرتے ہیں بے قطر رجل سامیہ قومن یتذاکرون صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ مرضہ بہم رجلن قبیح الوجہ واللہی فقالا لہم تریدون تعریفون صفتہ حییہ سی صفت حاضر مار فی خلقی ولیتہ یہی صفت حاضر مار فی خلقی ولیتہ قالت قوتل ولات اکبر اتعبت اب یہ ایک اور مثال دی ہے یعنی گستاخی کی مثالوں کے ساتھ تعریف دی ہے کیسے کیسے کلمات سے گستاخی بنتی ہے اور کیسے سے نہیں نئی کی فصل آگے قائم کی ہے جن سے نہیں بنتی آگے قائم کی فرماتے ہیں کہ مثلا کچھ آدمی بیٹھے حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر کر رہے تھے آپ کی صفات علیہ کا آپ کی حسن و جمال کا آپ کی شان اقدس کا مثلا ذکر کر رہے ہیں ایک شخص ان کے پاس سے گزرا وہ شخص قبی الوجہ تھا قریب منظر بد شکل قسم کا اور اس کی داری بھی بڑی گنی عجیب قسم کی پھیلی ہوئی جس میں حسن نہیں تھی تراش نہیں تھی داری میں حسن نہیں تھا اس کی اچھا زینت نہیں تھی داری میں رکھی اس نے اور چیرہ بھی بڑا مکرو قسم کا تھا گزرا اس نے پوچھا کہ تم جاننا چاہتے ہو جس نبی اور رسول کی تعریف کر رہے ہو کہ وہ کیسا تھا اس شخص نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ وہ رسول کیسا تھا اس نے کہا یہ شخص دیکھا جو گزر رہا ہے سامنے جس کی داری بھی دیکھ لی ہے جس کا مو بھی دیکھ لی ہے وہ تمہارا رسول اس جیسا تھا تو حضور علیہ السلام کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ اس جیسا تھا تشبیح دے دی فرمایا اس تشبیح سے وہ لئین مرتد ہوگا کافر ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اندل مالکی یاد رکھ لیں احناف کے ہاں ہر جگہ توبہ قبول ہوگی یہ بات سمجھ لیں امام آزم اور امام متقدمین کہ ہاں ہر کیس میں توبہ قبول ہوگی گستاخی میں ہر کیس میں اسے توبہ مانگی جائے گی اگر کر دے تو معاف کر دیا جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا بعد متاخرین احناف نے قول لیا عدم قبول توبہ کا کہ گستاخی رسول سے توبہ نہیں کرائی جائے گی اور قبول نہیں کی جائے گی یہ دوسرا قول ہے مگر متاخرین کا متقدمین کا قبول توبہ کا تھا یہ مالکیہ کا ہے چونکہ یہ یاد مالکی ہیں مالکیہ مطابق ہیں ورات اکبر توبہ تو یہ اندر مالکیہ چل رہا ہے یہ اصول کو ذہن میں رکھنے ہر جگہ تو اور یہ ہنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے اور شوافے کا بھی غالب مقصریت قول یہ تو وہ گستاخ رسول ہے اس کی قتل ہوگی سزا اسی طرح امام احمد بن نبی سلیمان جو حضرت سہنون امام مالک کے جو تلمین ہے جیسے امام ابو یوسف امام آزم کے ہیں تو امام مالک کے سب سے عظیم شاگیر دردت سہنون تو ان کے صاحب اصحاب میں سے امام احمد بن نبی سلیمان اب اس سہنون کے یہ جو اصحاب میں سے یہ دونوں لفظ آتے ہیں یاد رکھ لیں سہنون بھی اور سہنون بھی دونوں حراب ہیں یہ امام مالک کے اقابل تحریر ہیں اب انہوں نے مثال بیان کی من کالا اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اسود یکتلو وہ کہتے ہیں کوئی شخص کہے حضور علیہ وسلم کو بازاللہ کے حضور کالے تھے اگر آقا علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ بول دے کہ حضور کالے تھے تو وہ اسے قتل کر دیا جائے گا وہ گستاخ ہوگا اب اس کی وضاعت ملہ علی کاری نے کی ہے یہ اس بات کو پھر یاد رکھیں ملہ علی کاری فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا علیہ وسلم گور سفید چاندی کی تلے چبکتا جس میں اتھر اور جل اور اب حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سفید چاندی اور سونے جائیتی ملاوٹ سرخ آپ کا سرخی مائل چاندی جیسا رنگ گور خوبصورت آسن الناس آسر اللہ یہ شان تھی اب وہ فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں وہ جو شخص مستاخ ہو جائے گا اب ملا علی کاری کی وزا سنیں کہ کالا کا لفظ بولنے سے وہ استثناء کرتے ہیں یہ امام ہے آپ کے اور ہمارے احناف کے ملا علی کاری اور وہ خود فرماتے ہیں ایک مقام پر نسالے میں کہ مجھے فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس میں بھی امکان ہے کہ وہ شخص اکر علی اسلام کے اس نے کبھی زندگی میں شمائل پڑے ہی نہ سنے ہی نہ اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اکر اسلام کا صحیح رنگ رنگت کیا تھی اور وہ جہالت کی وجہ سے کالا کہہ دے اور اس کے کالا کہنے میں تحقیل کی نیجت نہ ہو مثلا افریقہ چلے جائیں تو افریقہ کے ملک میں کالے رنگ میں ہکارت نہیں سمجھی جاتی ہمارے ہاں دنیا میں تین رنگ چلتے ہیں یہاں رکھ لیں وائٹ براؤن اور بلیک مغرب دنیا کے عالم مغرب کے لوگ وائٹ کہلاتے ہیں وائٹ آپ اور ہم یہ ایشیا والے سارے لوگ ہمیں براؤن کہتے ہیں بورا براؤن رنگ درمیانے ہیں اور افریقہ والے سارے بلیک کہلاتے ہیں کالے اب یاد رکھ لیں ان کی تو ملکائیں بھی کالی ہوتی ہیں ان کی حسینائیں بھی کالی ہوتی ہیں ان کے بڑے بڑے حسین شہزادے بھی کالے ہوتے ہیں اور ان کے جب ملکہ حسن کا اور حسین ترین شخص کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھی کالیاں ہی کالیاں ہوتی ہیں وہ پھر اور چیزیں ذیل میں رکھتے ہیں اب آپ دیکھئے ملہ علی کے کہنے میں کتنی وسیرت ہے کالی یاد نے مختصر بات کر دی تھی میں ملہ علی علی کافر ہوگا اگر اس نے آکھ علی 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 ہکارت کی نیت سے استحقار کے لیے استخفام کی نیت سے گستاخی اور تنقیز کی نیت سے کالا کہا تو گستاخ ہوگا اب افریقہ میں چلے جائے تو وہاں کالے کو برا سمجھتے ہی نہیں کالا رنگ برا نہیں سمجھتے ان کے تو وہ گوروں سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ان کا دوسارہ کچھ ہی کالے میں اس رنگ سے بیار کرتے ہمارے ہاں ہم براون لوگ ہیں ہم گورے کو بہا اچھا جانتے ہمارے ہاں انتیاز ہے ایشیا عرب بھی ایشیا میں آتا ہے سرزدین عرب اس لیے مہا کالے اور سفید کی بیس سری ملہ علی نے کہا ممکن ہے اگر وہ جاہل ہے اسے پتا ہی نہیں کہ آکھ کی اصل رنگ کیا تھی میں اس کی وضا کر رہا ہوں مہمم کہنے والا افریقہ کا رہنے والا اور اس کے نظرین تو کالی رنگ کی سب سے آلہ چیز ہے اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں سیرے سے تو وہ اس بے علمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کالی تو اس کو علم نہیں ہے اس نے حضور السلام کو بھی کہا ان کی رنگ بھی کالی تو ملہ علی کہتے ہیں کہ اگر اس نے استقار اور تنقیص اور گستاخی کی نیجے سے نہیں کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا اور اگر وہ جانتا ہے یہ ہمارے خطے کا رہنے والا ہے جہاں کالے رنگ کو استقار کے نیجے سے دیکھا جاتا ہے جہاں ہمارے ہاں آپ لوگ کالے رنگ کو کئی بہت کالے رنگ والوں کو مہکارت کی نیجا سے دیکھتے ہیں یہ کلچر ہے اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کالا رنگ ہکارت کی نشانی ہے تو اس نے اگر یہ جھوٹ بولا اور تومت لگائی اور تنقیص کا ارادہ اس کا ظاہر ہوا تو حرمایا وہ کافر ہوگا اور بلا شک کتل اس کی سزا ہوگی یہ ہے کس طرح اطلاق ہوتا ہے گستاخی کے کلمات کیسے بنتے ہیں اور اس پر اب پھر ایک اور مثال دیتے بللہ لکاری کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ سے ایسا کرے یہ خدا نے رسول اللہ کو ایسا کر دیا اور کلام کبیح بولا گستاخی کا کراہت کا کوئی بہودہ کلام بولا تنقیص کا کلام بولا اس کو پھر کہنے والے نے کہا ما تقولو یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن کیا بقواس کر رہے ہو کیا کہ رہے ہو اس نے پھر کہ اپنے پہلے کلام سے بھرک اِنَّمَا عَرَتُ بِرْسُولِ اللہ اَقْرَب میں رسول اللہ کو اَقْرَب کہہ رہا ماذا اللہ سَفْرُ اللہ بدبختی منصوب کر دی بدقسمتی منصوب کر دی اور کوئی بہودہ گوئی منصوب کر دی تو ایسے کلمات آکھ عَلَسَلَمَ کی طرح منصوب کی یہ کہے تو قاضی عجاز نے فتوہ دیا کہ وہ شخص قتل کیا جائے گا گستاخ رسول ہے اور اس کے گستاخ ہونے میں کافر ہونے میں اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں اب اس کے بعد آگے ایک بہت شاندار بات کی قاضی عجاز نے ان تمام مثالوں کے ساتھ حکم تمام مثالیں دے کر وہ حکم سمجھنے والا ہے امام حبید بن ربی ان کا قول لائے ہیں قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ اور امام حبید بن ربی بن یحیاء ہیں اور وہ ان کا قول لا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز لینہ ادعاہ التعویق لفظ سراح لا یقبل اپل کا کون اقرب کا بدبخت کہا بدگمانی کی قضا و قضا کہا اللہ رسول کے ساتھ ایزا کرے آپ اس پر حکم لائے ہیں فرماتے ہیں چونکہ اس کا حکم سریع ہے اس شخص کا کلمہ سریع ہے اور ایک لفظ سنیئے قاضی عجاز نے لفظ سریع بھی یوز نہیں کیا فرمایا فی لفظ سراح سراح لفظ سریع سے مبالغہ قصیغہ ہے بات غور سے سمجھ آپ علماء بیٹھیں سریع تو سریع ہوتا ہے بالکل واضح سریع جس میں اتنی وضاحت ہو اثر منہ شمس کے کوئی شرق اور تعویل نہ ہو وہ سریع اب اللہ جیسے عجیب سے اجاب ایک ہے عجیب اور بہت عجیب تر کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں اجاب جس کا معنی اتنا خالص ہو کہ اس میں کوئی التباس نہ رہے اور اس کے معنی کو بدلنے کا کوئی کرینا نہ رہے اور اس کے دوسرے معنی کے لینے کا کوئی احتمال نہ رہے اور اس کے کہ یور معنی کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہ رہے اتنا خالص اور واضح ہو جائے اس کو سراح کہتے ہیں سری سے بھی زیادہ عجاب کی طرز پر قانی عیاض کہتے ہیں اگر آقا علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور لذ سراح تھا سری سے بھی زیادہ واضح لا یقبل پھر اس کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی بھلے وہ قرآن پہ ہاتھ لگا گے کہہ دے کہ میرا ارادہ حضور کی گستاخی کا نہیں تھا میرا ارادہ حضور کی تنقیز کا نہیں تھا میرا ارادہ حضور کی شان میں کوئی نقص اور عیب کا نہیں تھا اس کی قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا کہا جائے گا بیمان لئین بردود تُو نے سرہ صحیح لفظ سے آقا کی شان نے گستاخی کی ہے تم کتے ہو جہنم کے کافر ہو تُو نے قتل کر دیا جائے گا اس کی کوئی تعویل کوئی قسم کوئی احتمال قبول نہیں کیا جائے گا فرماتے ہیں یہ حکم لے کر خواہ حضور کی ذات کا خواہ حضور کی صفات کا خواہ حضور کی مصطفیٓ کا کتاب اللہ کا قرآن ہزہ کا نام لے ہزہ کی خانے الاب سبز کا جو کی جو بعد کا میرے آقا کے دستر کا چار پائی کا ان ان ہیٹوں کا جس پر قدم رکھتے اس خواب کا جس پر قدم رکھتے اس مدینہ کا جس کے حضور لیتے ہیں بس وہ نظمت کر دے حضور کی طرف سامت ہو جائے کہ اس کا کلمہ میرے آقا کے لیے ہے حضور کے لیے ہے اور کلمہ سریح ہو پھر وہ کتنا ہے جہنم کا اس کی کوئی تعویر قبول نہیں اعتبال قبول نہیں وہ قتل کیا جائے گا اگر ایسی صرف کوئی چیز ہی نہ ہو نہ کلمہ سرا ہو نہ کلمہ سریح ہو نہ اس کی حصبت نام لے کر حضور سے کی ہو نہ حضور کی ذات کا نام لی جاؤ نہ حضور کی شفات کا نہ آقا کے احلاق کا نہ حضور کا سنت کا نام نہ حضور کی شریعت کا نہ قرآن کا جب یہ لفظی نہ بولے اپنے کلام میں بکایا جو کچھ کہتا رہے آپ اس کو بکواس کہہ سکتے ہیں کہ بکواس کیا اس نے لغ بولا زلالت اور مملی گمراکی خلاف امن سب کا دہودہ آدمی یہ جو چاہے کہتے پھریں مگر خدا کا خوف کریں آئیمہ نے اس کو مستاق اور اس کو احانت کے زمرے میں نہیں لکھا اگر جب تب یہ شرائط پوری نہ ہو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ادعاء تعویر قبول نہیں ہوگا کہ جس کا قرمہ سرا ہے پھر آخری مثال دیتے ہیں ایک اور کہا یہ یاد اور یہ یاد رکھ لیں جتنے علماء بعد میں آئے سمجھ لیں میں تو آپ کو شفاہ شریف کا درس دے رہا ہوں ساتھ ملہ لکاری کو بھی لے کے چل رہا ہوں علامہ خفادی نصیم الرئاس کو بھی لے کے چل رہا ہوں حنفی بھی اور غیر حنفی بھی جتنے بعد میں علماء آئے اسیحف المسلول ہے مثلا امامہ سبکی کی تو گستاخی کے کلمات بطور نمونہ لکھے ہیں ابن تحمیہ آئے ابن عابدین آئے جتنے بھی بعد میں آئے اکثر جب گستاخی کی بیعث ہی آئی ہے تو مثالیں سب نے شفاہ شریف سے لیئے انہوں نے جانے اور معنے مضمور بیان کر دیا ہے اور پھر اس کی شروع اور مزید اور امکانات فقی اعتبار سے ہمارے فوقہانے کتب میں دے دیئے وہ بیعث اگلی نشست میں دوں گا ایک اور مثال دیتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ بن ارتاب نے بیان کیا کہ ایک اشار ہے اشار کہتے ہیں جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے ٹیکس طرح طرح کے امکانات بیان کی ہیں مثالیں دیئے ٹیکس وصول کیا اس نے کہا ٹیکس دو وشکو الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو کہا جا کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشک شکایت کر دینا مثلا حضور کے زمانے میں تھا مثلا کسی دوسرے ملک میں ٹیکس لیا ظلمن لے رہا ہے ظلمن اور ساتھ کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کر دینا بشوزن یا اس نے کہا میں شکایت کروں گا اس نے کہا جا کے شکایت کر دینا اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے دیکھا ہر مثال میں آقا علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے آقا علیہ وآلہ وسلم کا براہرہ ذکر آیا ہے پھر کلمات پر اعتبار ہوتا ہے پھر کلمات کیا ہیں سری ہیں تلوی ہیں تصریح ہیں کنایا ہیں بلواستہ بلاواستہ ہے تعویر ہے نہیں بعد میں بیعت آتی ہے پہلے اس شخص کی گفتگو کا بھادر آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونا چاہیے اس نے کہا جب وشکو علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم کو جا کے کر دینا شکایت اگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم میں جاہل ہوں تم اس نے کہا میں غریب ہوں میں مجھے معلوم نہیں میرے حالات اس نے کہا اگر میں جاہل ہوں تمہارے حالات سے اور بے خبر ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں تو جاؤ رسول اللہ کو شکایت کر دینا کئی چیزوں میں حضور بھی جاہل ہوتے تھے حضور کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا اور حضور بھی پوچھتے تھے اگر نام لے کر آقا علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس طرح جہالت منصوب کر دی تو فرمایا اس کا حکمہ بالقتل وہ گستاخ ہوگا اسے حضور کا نام لیا جہالت منصوب کی قتل کر دیا جائے گا یہ ملع لکاری نے بھی آگے ساری سی چیز کو تفصیل سے لکھا ہے اور بتمام کتب میں ہے اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں فوکہ اے اندلس کی ابن حاتم متفقے تھا ابن حاتم المتفقی اتلائی تلی اندلس کے ابن حاتم اس کے قتل کا فیصلہ دیا اس نے مناظرے کے دوران حضور علیہ السلام کو اس تحکار کے انداز میں حکارت کے طریقے میں یتیم بھی کہا اور خطن حیدرہ کہا کہا یتیم اور خطن حیدرہ یتیم اور خطن حیدرہ سے حیدرہ سیدنا علی شہر خدا مراد رہے اور خطن سے مراد سسر نربی میں یعنی بیوی کا والد اس نے مناظرے کے دوران کہہ دیا حضور علیہ السلام کو کہ حضور یتیم اور حضور علی کے سسر تو ایک اور دوسری بات اس نے کہہ دی کہ اس کا خیال تھا حضور کا جو زہد تھا فقر وہ استراری تھا اختیاری نہیں تھا اگر کچھ مل جاتا تو روزانہ خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے کیونکہ ملتا نہیں تھا اس لئے فقر تھا اس نے دو باتیں کہہ دی حضور کو یتیم حلت علی کا سسر اس طرح دہودگی سے کلام کر دیا اور فقر اختیاری کو استراری کا نام لے کر اور اس طرح کئی اشباہ اس کے متشابہ چیزیں کہیں فقہائے کیروان نے اس کے قتل کا فتوہ دیا اور کافر کہا سرید پھاتی چڑھا دیا اب آپ مثالیں دیکھتے چلے آئیے ساری اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ملہ رکعی نے سارا الہ الاستخواب استخوار جو کہ آقا کی حق میں استخوار کیا استخواب کیا استحقار کیا اور سریع لفظوں کے ساتھ حضور کا نام لے کر قتل کر دیا اس کے قفر کا فتوہ آیا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قاضی عجاز رمت اللہ علیہ مزید آپ بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ بن مرابط قاضی عبداللہ بن مرابط کا قول کسی شخص نے کہا ماذا اللہ جیسے غزوہ احد میں ہو گیا واقعہ یا غزوہ نینگ نے ایک لمحہ واقعہ آیا جب ظاہری طور پر کفار کی فوجین خالب آگئی صحابہ کرام کو پریشانی لائکو بھی تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام شکست خردہ ہو گئے اور اس طرح کے کلمات گستاخی کے کہے آقا علیہ السلام کی شان یقدس میں اور ذات یقدس میں نقص نکالا اور شکست خردہ غیرہ کے کلمات کہے انہوں نے کہا یہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر یہ کافر ہو گیا یہ گستاخی ہے اسی طرح حبیب بن ابی القربی روایت کرتے ہیں امام مالک کا قول جو آقا علیہ السلام کا ذکر کرے نام کرے اور اس میں کوئی نقص نکالے حضور کی ذات میں تو ایسا تھا ماذا اللہ یہ عادت اچھی نہیں تھی ان کی یہ طریقہ ان کا مجھے پساتے نہیں اچھا نہیں تھا ماذا اللہ ان کے نزاد کا یہ گوشہ ماذا اللہ اچھا نہیں تھا استخبیر اللہ نظیم ان کی عادت یہ ٹھیک نہیں تھی ذات کا ذکر کر کے نقص نکالے فرمایا وہ شخص مردد ہوگا گستاخ ہوگا اس کی سزا قتل ہوگی تو پھر وہ بیان کرتے ہیں آگے ایک ہر قائدہ دے اتنی ساری مثالیں دے کر پھر ایک قائدہ بیان کرتے ہیں قاضی یاد رحمت اللہ علیہ امان عمر اتاب کا ان کا قائدہ دے کر وہ بیان کرتے ہیں کہ قائدہ یہ ہے شریعت میں وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں یہ لفظ بڑا غور سے سننے والا کتاب اور سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں کیا کہ جو شخص آقا علیہ السلام کو ذکر کرے اور ایسی گستاخی کرے خواہ تعریضا خواہ تسریعا حضور کو عذیت دینے اور حضور اسلام میں نقص نکالنے کے لئے عذیت دینے یا نقص نکالنے کے لئے کتاب اور سنت اس کو واجب کرتے ہیں اس کے قتل کو اور ان کو علماء کہتے ہیں سب بن و نقصن کہ یہ سب گستاخی ہوگی اس پر ملہ علیکاری شرع شفاہ میں آگے اس پر اور وضاعت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وضاعت میں سمع اعلان انہ فصل الخطاب فی حاض الباب ملہ علیکاری فرماتے ہیں کہ جان لے اے عالم اے طالب کہ اس موضوع میں فصل الخطاب آخری فیصلہ نکالا نقص نکالا نقص نکالا تان کی تشریح کی گالی دی ماذا لہ ہلاکت کی بددعائی کی اور اس سے ایک براہ راز گستاخی کی خواہ وہ مذاہ سے ہی کرے تو فرمایا یہ گستاخی شمار ہوگی اس پر سزا قتل ہوگی اور پھر ملہ علیکاری کہتے ہیں بخلاف اس کے جیسے بعض لوگوں پر کوئی کلیوہ سحوہ نہ آجائے کسی کی زبان پر خطا نہ آجائے یعقراحہ نہ آجائے سا وہ خطا سے سمجھ نہیں آجائے تو پھر وہ گستاخی شمار نہیں ہوگی کیونکہ آخر اسلام نے فرمایا میری امت سے تین چیزیں اٹھا دی گئیں ماب کر دی گئیں خطا نسیان اور استقراح اس کو فتاوہ کازی خان نے تفصیل سے بیان کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مذاہ میں بھی کہے مگر قصدل کہے اور قصد گستاخی کہو آقا علیہ السلام کا اور گستاخی ان کلمات یا اس کے اشباہ و امثال کے ساتھ ہو حضور کے ذکر کے ساتھ تو وہ پھر بنتی ہے یہ حکم دے کر ملہ علی کاری پھر آخری ایک مثال دیتے ہیں اس فصل کی آخری مثال اور وہ کہتے ہیں قضا علیہ کا اقول ہو میں اسی طرح یہ بھی کہتا ہوں حکم منغامہ سہور ملہ حضرت قاضی ایاز پھر آخر پہ کنکرور کرتے ہیں کہ کن کلم کس جیسے کلمات اور اشباہ و امثال سے گستاخی ہوتی ہے کچھ مثالیں اور ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا دوں گا تو مستاخی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں اگر آخر اسلام کا اس نے حضور کے اندر عیب نکالا اور ایہ رہو برعایت الغنم یہ آخر اسلام کو چرواہا حضور کو آر دلانے کے لیے شان کو کم کرنے کے لیے ماذا اللہ حکارت کی نیت سے چرواہا کہا اس لیے کہ ملہ علی کاری اور خبادی اور سب کہتے ہیں کہ آخر اسلام نے بکریاں چرائیں سب امبیان میں چرائیں مگر اور عمر ہے مگر ایک شخص اس میں آخر اسلام کی بیچارگی غربت بے سہارگی اور آپ کی شان عبدس میں تنقیص اور آر کے لیے کہنا چاہتا ہے کوئی بدبخت رعایت الغنم یا وہ جانبوج یا حضور کی طرف صاحب منصوب کرے کہ حضور تو بھولتے رہتے تھے ماذا اللہ باتیں بھول جاتے تھے وہی بھول جاتے تھے تو اس طرح صاحب منصوب کرے یا نسیان منصوب کرے اس طرح کہ یہ خطا کر بیٹھتے تھے یا نسیان کر بیٹھتے تھے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بکریاں بھی چرائیں آخر اسلام نے مگر دیکھا جائے گا کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کرمہ بولا سیاہ کو سبا کیا ہے آخر اسلام کی طرف صاحب منصوب کیا مگر صاحب ہوا حدیث میں آیا ہے مگر کس نیت کے ساتھ وہ صاحب بیان کرنا چاہتا ہے اس طرح جیسے ہم میں سے کئی لوگ بھولتے رہتے ہیں اور اس سے گویا سکاحت مجروع کرنا مقصود ہوتی ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے یہ کہ آئیے تو بھولتا رہتا ہے آدمی نیت یہ یہ نسیان یا ماذا اللہ نسیان حافظے کی کمزوری منصوب کرنا چاہتا ہے تاکہ قرآن کی سکاحت اور اعتماد مجروع ہو جائے آقا میں شریعت مجروع ہو جائے آقا علیہ السلام کی اپنی ذات پاک کی سکاحت اور اعتماد مجروع ہو جائے اس نیت سے نسیان منصوب کرتا رہتا ہے ورنہ آقا نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں اب اس صحر یا جادو منصوب کیا کہ حضور علیہ السلام تو جادو زدہ تھے ماذا اللہ حالانکہ آقا علیہ السلام پر جادو کیا گیا اور اس گرد میں معبودتین ناظر ہوئی اب یہ ان تمام چیزوں کو لے آئے ہیں جو واقعات ہوئے اس شخص نے ان واقعات کا تذکرہ کیا سائے گا کہ وہ سارے واقعات اگر آقا علیہ السلام کو عذیت دینے کے لیے ترقیز شان کے لیے سمو شکم کے لیے استحقار کے لیے استخبام کے لیے بل دلواستہ بلاواستہ اشارتا تشبیحا تاریزا تلویحا تسریحا کسی بھی شکل میں اس کا ٹارگٹ حضور علیہ السلام کی شانِ عددس آپ کی علومِ مرتبت آپ کی عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس کو گھٹانا ہے اس بیمان کا اگر تو فرمایا حالکہ یہ سارے واقعات واقعات لشکر کی شکست کا واقعہ بھی ہوا احد کا ہنین کا اس کا بھی ذکر میں لائیا ہے جرابیوں بھی چیرہ مبارک زخمی بھی ہوا دانت مبارک بھی ٹوٹے تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہوئے اگر ان کو بھی استحقارن بیان کرے گا استخفافن بیان کرے گا تنقیسن بیان کرے گا ایبن اور آرن بیان کرے گا وہ شخص حضور علیہ السلام کی اور پھر بگر یہ کہے وَبِلْمَيْلِ الْا نِسَائِ یا کہے کہ حضور علیہ السلام کو عورتوں کا شوق تھا اپنی بیویوں کا بہت شوق تھا ماذر اللہ استخفر اللہ نظیم حالانکہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عائشہ میرے یہ سوریت کی طرح ہے محبت کا اظہار فرمایا خبیت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محلانِ قلبی کا اظہار فرمایا تو دیکھا جائے گا کہ وہ محلانِ قلبی کی وہ طبی بات کر رہا ہے یا اس محل کو شہوت کی طرح منصوب کر رہا ہے جیسے عام لوگوں میں عوائرزِ بشریہ کے طور پر محلان ہوتا ہے عورتوں کا تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنقیز کے لیے تان شانِ نبی میں تان کے لیے نقص کے لیے عیرز کے لیے گستاخی کے اعادے سے خواہ اشارتاً کنایتاً تشبیحاً تصریحاً تلبیحاً کسی کی شکل میں دل واسطہ دل واسطہ اگر ایسے کلمات استعمال کرے اور ایسا ارادہ کرے نقص کا حضور کی شان میں تو فرمایا کہ سزا اس کی القتل ہے وہ مرتد ہوگا کافر ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا یہ قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے پوری فصل بیان کی ہے گستاخی کی تعریف کرنے میں گستاخی کو سمجھانے میں پوری تفصیلات پہ ساتھ اور اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو بنیادی شرط ہے وہ آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہے خواہ وہ کسی کی طور پہ آئے حضور کی ذات کا ذکر کر لے نصب کا کر لے صفات کا کر لے اخلاق کا کر لے حضور کی سنت کہہ کے اس میں تنکیز نکالے میں نہیں مانتا حضور کی شریعت خراب ہے ماذا اللہ ظلم ہے ناہنسابی ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تب ایسا کوئی بکواس کر دے قرآن کو کہتے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے حضر و انصاب کے خلاف ہے حضور نے اگر فرمایا بھی ہے ماذا اللہ تب بھی حضر کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تو باہر میں جائے تمہارے انسانی حقوق باہر میں جائے تمہارا عدل اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آسیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو تو حضور کی سنت و شریعت اور قرآن کو حضور کی ذات کو تان کرے حضور کی طرف منصوب کر کے جو کچھ بنائے پھر اس کے قول کو گستاخی تصور کیا جاتا ہے اور اگر اس کے قول میں سرے سے نہ مذاکرہ کلام نے حضور کا ذکر آئے نہ حضور کا نام لے نہ حضور کی شریعت کا نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ سنت کا نہ خدا کے قانون کا نہ حضور کی عادات و اخلاق کا تذکرہ ہی نہ کریں بلکہ انکار کریں اس چیز سے اور پھر اگر وہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو دیگر معانی پر احتمال کیا جائے گا دیگر معانی پر محمول کیا جائے گا مستاخی پر ہر قضی نہیں یہ شریعت اور آئیمہ میں کسی نے اجازت نہیں دی اسی طرح بعض اور اور باریک باتیں بھی کی ہیں آئیمہ نے مثال کے طور پر مثلا آقا علیہ السلام کے بال مبارک ہیں شاہر اس کو کوئی تنقیز کے لیے شعیرہ کہہ دے بال کی بھی موئے مبارک کی بھی تنقیز کر دے تو ملہ علیکاری رمط اللہ علیہ نے شرح شفاہ میں ایک جگہ بیان کیا کہ اس طرح اگر حکارتاً تسخیر کے طور پہ تحقیر کے طور پہ شاہر کو شوائرہ کہہ دیا تو وہ بھی گستاخی ہوگی کافر ہو جائے گا چونکہ حضور کے بالوں کا ذکر کیا موئے گیس ہوئے مصطفیٰ کا اس طرح اگر کہہ دے کوئی شخص علامہ شعاب الدین خفاجی بیان کرتے ہیں فلانو نعلمو منہو فلان شخص حضور کے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے میں کوئی کہہ دے بدبخت میرا علم حضور سے زیادہ ہے وہ شخص قاصر مرتب ہو جائے گا حضور کا نام لیا تنقیص علم کر دی نصیم الریاض میں ہے فقیر و مسکین کہہ دیا ماذا اللہ حضور کو موتاج کہہ دیا احکارتاً حالاکہ ووجدہ کہا اعلن فاغنا آ چکا ہے اس کے باوجود اس نے تحقیر کے لیے حضور کو فقیر مسکین کہا وہ گستاخ قافر ہو جائے گا کیونکہ حضور کی تنقیص کی کیونکہ آقا سے بڑا غری کون ہے فاغنا آ گیا اس طرح اگر کوئی شخص کہہ دے البحر و رائق میں ہے کہ حضور ہمارے لئے کوئی نعمت نہیں ہے حضور ہمارے لئے کوئی رحمت نہیں ہے حضور ہمارے لئے کوئی شفاعت نہیں کریں گے حضور کا کوئی فائدہ نہیں باز اللہ میں حضور ہمارے لئے کوئی نعمت و رحمت نہیں ہے ایسے کلمات بکواس کر دیں وہ قافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے آزم و نعم کا انکار کیا ہے اس طرح حضور کی حیات مقدسہ کے اندر تشکیق پیدا کر دے حضور کی سنت میں اخلاق میں تحارت میں عصمت میں شب پیدا کر دے اور عیب اور نفس نکالے وہ شخص کافر ہو جائے گا حضور علیہ السلام سے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی پسندیگا چیزوں کا ذکر ہو اور پھر وہ کہے حضور کی سنت کا استعضاء کرے خواہ وہ مسواد کرنے کی سنتی کیوں نہ ہو حضور کی سنت کا ذکر ہو اور پھر حضور کی سنت کا مذاق اڑائے کہیں میں نہیں مانتا اس کو یہ کیا سنت ہے یہ آج کل کے ایکٹیٹیٹس کے مطابق نہیں آداز کے مطابق نہیں تو سنت کی تاقیر کرے وہ کافر ہو جائے گا خواہ وہ سنت عام روز مردہ کی چیزوں سے متعلقی ہو امام ابن بزام حنفی بیان کرتے ہیں مثلا آقا علیہ السلام کھانا کھاتے اور پھر اس کے بعد اپنی انگلیاں مبارک جو ہیں وہ بھی اس کے صاف کر لیتے تو کوئی شخص یہ سن کر حضور علیہ السلام کی سنت کو سن کر کہے احانت اور حکارت کے وجہ سے کہے کہ یہ آداب اور ایڈیکیٹس کے خلاف ہے یہ کیا طریقہ ہے آداب اور ایڈیکیٹس خلاف وہ شخص کافر ہو جائے گا کہ بیمان مصطفیٰ سے بڑھ کر آداب کون جانتا ہے اور تاجدار کائنات سے بڑھ کر ایڈیکیٹس اور آداب اور ویلیوز کس کو معلوم ہے سب سے بڑے آداب وہی ہیں جو آقا نے کی ہے تو اس نے تاخیر کی حضور کی کافر ہو جائے گا فتاوہ بزازیہ میں آیا اس طرح خلاصت الفتاوہ میں ہے حتیٰ کہ ناخن ترشوانہ اس سنت کی اگر اس نے گستاخی کر دی اس کو بیان کیا کہ یہ حضور کی سنت ہے فوکہا نے ہر جگہ لکھا ہے فوکہا نے اٹھائیو خدا صرف ادابہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بیان کیا کہ ناخن کاٹنا ترشوانہ حضور کی سنت ہے اس نے یہ سن کر پھر گستاخی کا کلمہ کہا وہ کافر ہو جائے گا چونکہ ڈیریکٹ ٹارگٹ کر دیا اس نے آقا کی سنت کو اسی طرح کوئی شخص حضور کی حدیث سنے اور حدیث سن کر وہ حدیث کو کہے ایسی ہم نے ہزاروں حدیثیں سن رکھی ہیں تنقیص اور استخفاق کے طور پر کہے ایسی بڑی حدیثیں سن رکھی ہیں ہم نہیں مانتے کافر ہو جائے گا چونس نے حدیث رسول کا سنا اور حضور کی سنت و حدیث کا استخفاق کیا امام ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے جسے علامہ حتی نے روح البیان میں بیان کیا حارون و رشید کے دسترخان پر بیٹھے تھے اور وہاں آپ نے بیان کر دیا دسترخان پر بیٹھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام قدو پسند فرماتے تھے آقا علیہ السلام قدو پسند کرتے تھے یہ جب سن لیا ایک دربان کھڑا تھا اس نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا قدو تو حضور کی پسند کو سن کر اس نے کہا میں نہ پسند کرتا ہوں حضور کی سنت سنی پہ حضور کو پسند تھا حضور کی پسند کو رج کرتے ہوئے کہا میں ناپسند کرتا ہوں امام عبو یوسف نے کہا یہ اس نے گستاخی کی ہے حضور کی سنت کو سن کر حضور کی بسند کو سن کر ناپسندیزگی کی بات کی دیارہ چاہتا کو ٹارگٹ کیا اس کی سنت کی تاکیر کی اکارت کی ارتکابِ کفر کیا گردن زدنی ہے اگر توبہ نہ کی تو تو پھر اس نے توبہ کر لی تو ارادہ تر کر دیا مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر اس حد تک بھی روز مرہ کی چیزوں میں آقا علیہ السلام کا ذکر آ گیا حضور کی سنت کا حضور کی عداب کا حضور کی اخلاق کا حضور کی عداد کا اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقے کا کھانے پینے کا لباس کے معاملات کا عام معاملات کا اور حضور کی مزاجِ اقتص کا رحمتِ پاک کا خسائلِ حمیدہ کا صفاتِ حمیدہ کا اخلاقِ حسنہ کا پھر سنتِ طیبہ کا سیرتِ مبارکہ کا پھر حکم کا قضاء کا آقا علیہ السلام کا ذکر کسی نسبت سے ہو اور وہ اس کو تان کرے وہ شخص آقا علیہ السلام کو آقا کی سنت کو آقا کی حکم کو آقا کی بسان کو تان کرے اور حکارت کرے تنقیز کرے خواہ وہ دیکھنے میں وہ چیز عام روز مرہ کی چیزی کیوں نہ ہو وہ شخص بوجہ استحکارِ سنتِ رسول بوجہ استخفادِ سنتِ رسول بوجہ تنقیزِ شانِ رسول وہ قاضر ہوگا ملتد ہوگا واجب القتل ہوگا اور اگر کسی شخص کے قول سے یہ چیز ثابت نہ ہو قطی طور پر کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو آقا کی سنت کا نام لیا اس نے حضور کا نام لیا حضور کی شریعت کا نام لیا قرآن کا نام لیا اور کہا کہ اگر یہ ہے تب بھی میں نہیں مانتا تب بھی ذالبانہ ہے تب بھی درست نہیں ہے غیر انسانی ہے غیر عادلانہ فلان 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 جو چاہیں کہہ دیں آقا علیہ السلام وہ تنقیز رسالت ہوگی پھر سریحا میں ایسا کہہ دے گا تو کوئی تعدیل اور احتمال کی گنجائش نہیں وہ شخص کافر ہے صابر رسول ہے شاتر میں رسول ہے واجب القتل ہے اور جس کے کلام میں آقا علیہ السلام کا اس نے ذکری نہ کیا اول تاخر نام تک نہ لیا اور حضور کی شریعت کا نام لے کے رد نہ کیا قرآن کا نام لے کے رد نہ کیا نام لے کر نہ کہہ رہا ہوں حضور کے فرمان کا نام لے کر رد نہ کیا ہو قانونِ الہی قانونِ شریعت قانونِ محمدی قانونِ اسلام یہ کہہ کے رد نہ کیا ہو اور آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی کہیں تذکہ سیاہ کو سباب تک بھی اس کے کلام میں نہ آیا ہو پھر وہ جو کلام ہوگا اسے کلامِ مجمل اور کلامِ محتمل کہتے ہیں اس پر گفتگو اگری نشست میں کرو گا کہہ یہ یاد رحمت اللہ علیہ اس کے بعد پورا ایک باب لائے ہیں پورا باب لائے ہیں کلامِ مجمل کا فصل چھٹی فصل ہے اس بابِ اول کے اندر فی حکمِ من قال کلامن یا تامل السبب وغیرہو ایسے کلمات کا حکم جس شخص نے کہے گستاخی کے باب میں لائے ہیں چھٹی فصل گستاخی کے باب میں کوئی شخص ایسا کلام کہے جس میں احتمالِ سب ہو گستاخی کا احتمال ہو وغیرہو اور گستاخی کے علاوہ دوسری شئے کا بھی احتمال ہو یہ بڑی عام چیز ہے یہ قاضیِ یاد پوری فصل لائے ہیں اور اس فصل میں پھر دس مثالیں دیئے ہیں دس مثالیں آپ نے پہلے دی تھی کہ کون سے کلمات گستاخی تصبر ہوں گے اور دس مثالیں آپ نے فصل سادس میں نے کہا یہ الوجہ الرابع ہے الوجہ الرابع آپ اگلی نشش میں جب آئیں گے تو بشک اس کو پڑھ کے آئیے نہیں بھی تو یہاں ہم لفظ بڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو تکلیف زیادہ نہیں دیتا آپ کی خدمت میں جو کر رہا ہوں تو الوجہ الرابع میں سن لیں انوانے فی حکم من قالا کلاما یحتمل سببہ بغیرہو وہ شخص یہ رحانتِ رسول کا پورا چپٹر ہے تنقیتِ رسول کا جس شخص نے ایسا کلام کہا جس کلام میں دو احتمال ہوں دو پوسیبیلٹیز اور امکانات پیدا ہوتے ہوں گستاخی کا اعتمال بھی ہو اور غیرِ گستاخی کا اعتمال بھی ہو یعنی حضور کی گستاخی کا اعتمال بھی بن سکے اور حضور علیہ السلام کی گستاخی نہ ہونے کا اعتمال بھی بن سکے غیرہ اسے مراد فاسقانہ کلام ہو سکتا ہے گمرہانہ کلام ہو سکتا ہے خطا مختیانہ کلام ہو سکتا ہے جاہلانہ کلام ہو سکتا ہے بہتہ کلام ہو سکتا ہے کوئی احتمال ہو سکتا ہے مگر گستاخی کا نہیں جس سے کوفر واجب آئے اور قتل واجب آ جائے تو جس میں دونوں طرح کے اعتمال ہوں تو قاضی عزیز فرماتے ہیں اس کلام کی بحث اور اس کو آپ نے فرمایا اَنْ يَعْتِيَ مِنَ الْكَلَامِ بِمُجْمَل اسے کلام مجمل بھی کہا اور سرخی میں يَحْتَ مِلُو کلام محتمل کہا اب یہ بحث اگلی نشست میں میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جب کلام مجمل ہو کہ ایسی بات کی گئی ہے کہ اس کی اگر تفصیل کریں اس کی شرع کریں بحث کریں تو اس میں گستاخی کی طرف بھی امکان احتمال جاتا ہے اور غیرِ گستاخی کی طرف بھی جاتا ہے دونوں طرح کے معنی نکل سکتے ہیں تو اس کلام کو کلام مجمل اور کلام محتمل کہتے ہیں تو اب ہم اس سے بحث کو شروع کریں گے اگر کلام محتمل ہو جس میں کئی احتمال پائے جانے مختلف معانی کے بشت گستاخی کا بھی ایک احتمال ہو مگر غیرِ گستاخی کا بھی احتمال ہو اور مقلع مجملو تو اس کا حکم کیا ہوگا اور فرماتے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہیں یعنی ایسے لفظ اس نے بولے اس کو کول کو کول مشکل بھی کہا کول مشکل بھی کہا کول مجمل بھی کہا کول مطمل بھی کہا سری اور سراح کے مقابلے میں کسی لفظ بولے کہ جس میں امکان ہے یہ بات آخری جملہ غور سے حملہو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہی جس میں یہ بھی امکان ہے کہ اس کے کلام کو آقا علیہ السلام کی طرف معمول کیا جا سکے اور یہ بھی امکان ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف معمول نہ کیا جائے زیادہ حق کی طرف معمول کیا جا رہا ہو نواز شریف کی طرف معمول کیا جا رہا ہو جب میں اگری نشست آئے گی میں اس کے سارے انٹرویو اس کے زبانی کلامی ہے کہ گلمت میرے پاس پوری فائل ہے ایسے بات نہیں کی میں نے تحقیق کے بغیر آقا علیہ السلام کی حرمت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے ہمیں حضور کے نالین پاک جوڑے نالین جوڑے تو کیا میرے آقا کی گلیوں کا کتہ بھی ہو تو اللہ عزت کی قسم اس کی عزت و حرمت کرو اور سلمان تاثیروں سے زیادہ عزیز ہے شہر مدینہ حضور کے گلی کوچھے کہ کتے کی عزت و حرمت یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جس کس نے کہا کہا کیا اس پر تفصیلی بات اگلی نشیس میں کریں گے اتنی بات سمجھانے کے لیے کہ اب اگلی نشیس ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ اقوال اور کلمات کیا ہیں جنہیں کاجی غیاض نے ملارکاری نے علامہ خفاجی نے اور پھر ہم اپنے آئیمہ آناف کی کتابوں پر آ جائیں گے کل آئیمہ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کول کر مثالیں دے دے کر جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام مہتمل ہے ایک ایسا کلام ہے جس کلام میں سراحت نہیں ہے آکر علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی نہیں سراحت بھی نہیں یہ مہتمل کلام ہے مجمل اور مشکل کلام ہے یعنی اس میں کئی احتمال پائے جاتے ہیں گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور غیر گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے لہذا اس پر عدم تکثیر کا حکم ہوگا اور پھر آگے مجلہ حضرت کالی یا سرماتے ہیں کہ ایسے کول میں امکان ہے حملو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر ہی کہ اس میں دونوں امکان ہیں کہ اسے حضور اسلام کی طرف بھی منصوب کر دیا جائے محمول کر دیا جائے یہ امکان بھی ہے اور حضور اسلام کی طرف محمول نہ کیا جائے کسی اور کی طرف کیا جائے یہ اس حمل کا بھی امکان ہے اس وجہ سے یہ کلام مہتمل کہلاتے ہیں وَيَتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ اور اس کی مراد میں تردد واقع ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد حقیقت میں کیا ہے لہٰذا اس پر رکم گستاشی کا لگے گا یا نہیں لگے گا اگر نہیں لگے گا تو پھر کیا لگے گا اس کے نیچے پر دف درجے آ جاتے ہیں کئی درجے ہیں تو یہ کہتے ہیں کالی یاد کہ یہ مزمناتہ اختلاف المجتہدین یہاں مجتہدین کے اختلاف ہوتا ہے اور مقلبین کے لیے توقع و توقع و اختیار کرنے کی جگہ ہے کہ وہ قول تخفیر کا اور قتل کا نہ کریں اب اس فصل کو ہم انشاءاللہ گرنی گفتگو میں شروع کریں گے اور اس کی شروع کے ساتھ پھر عیمہ آناف اور دیگر فوقہا کی تصریحات ان کی بیان کردہ اشباہ و امثال اور کلماتِ کفریہ اور ان کے حکام ان کو بیان کر کے رفتہ رفتہ پھر آگے کیا کیا اختلافات ہیں اس پر آئیں گے انشاءاللہ وتعاللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ روز روشن کی طرح پورا موضوع اور پورا مسئلہ اور اس کا اگم بازے ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا مرنا اجینا اور مرنا آکر اسلام کی عزت و ناموز کی حفاظت میں ہو ہم جیئے بھی آکر اسلام کے عشق اور عدب اور عزت و ناموز کی حفاظت میں اور مرے بھی حضور کی حرمت و عزت و ناموز کی حفاظت میں اور پوری امت کو یہ توفیق نصیب ہو اور اس کے ساتھ حضور کی تعلیمات کا تضحیق اور مزار اڑانے کی اللہ توفیق نہ دے تو احکام دین اور حدود دین کی حرمت کی بھی حفاظت کر سکے وَمَا عَلَيْنَا عِلَى الْبَلَا